اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل چھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے نوول مستور بائی واجد عبرار کی یہ لاسٹ اپیسوڈ ہے آسمان پر چائے ہوئے بادل اب ٹکڑوں کی شکل میں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے ان سب نے مل کر خوب ہنگامہ برپا کیا تھا لیکن اب تھکاوٹ سے چکنا چور وہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے تھے ان کی دوری کا فائدہ اٹھا کر سورج کی کرنے اپنا راستہ بناتی ہوئی نچڑتی ہوئی زمین کو سکھانے لگی تھی سیدھی پدری زمین تو سوکھنے لگی تھی البتہ نشیبی علاقوں اور گڑوں میں بھرے ہوئے پانی کو سوکھنے میں ایک عرصہ درکار تھا سکھر سے نکل کر جنوبی پنجاب کی طرف جانے والی کالی سڑک پر گزرتی ہوئی ٹرافک گارہ ملتی ہوئی جا رہی تھی کیجڑ آلود گاڑیوں میں سے ایک گاڑی شہروز کی بھی تھی سکھر سے نکلے ہوئے اسے کافی وقت بیٹھ گیا تھا وہ بڑی بے دلی سے بہادر والا کی طرف ٹرائب کر رہا تھا رستے میں بارش کی ہولناکی اور دل کی فسلن کو دیکھتی ہوئے اس نے ایک تھابے پر رکھنے کو ترجی دی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کی کار بھی بہادر والا کی طرف اپنے پیے گھومانے سے جیسے کترا رہی تھی وہ معمول سے قدر دھیمی رفتار میں آگے بڑھ رہی تھی پچھلی نشستوں پر اس کی اور ماروی کی کھلیل مدتی محبت براجمان تھی جبکہ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی نشست پر یقین میں بدلا ہوا وہم بیٹھا تھا وہم جب یقین میں بدل جاتا ہے تو اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا وہ بھی نہیں روک پایا تھا وہ سارے رستے میں اسے گپ شپ کرتا ہوا جا رہا تھا کبھی کبار وہ ہیڈ میرر میں پیچھے بیٹھی گم سم اور اپنی موت آپ مٹتی ہوئی محبت کو دیکھتا اور دوبارہ اپنے ساتھ والی فرنٹ سیٹ کی جانے متوجہ ہو جاتا محبت بھی چور نظروں سے اکب میں بیٹھی ان دونوں کو باری باری دیکھ رہی تھی تاہم اس نے مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھا وہ خاموش تھی محبت خاموش ہوتی ہے تو انا بول دی ہے پھر شکوے جھگڑتے ہیں اور اسی جھگڑے میں محبت ماری جاتی ہے وہ بھی چپ چاپ بیٹھی اپنی آخری سانسے بھر رہی تھی میں جانتا ہوں کہ آپ ایک لڑکی ہیں آپ نے ڈر کے مارے کسی سے یہ وائز میسٹ کروایا ہے پلیز آپ ایک بار مجھ سے بات کریں میں دوبارہ آپ کو دنگ نہیں کروں گا شیروز کے دماغ میں سبیلہ کیا جانے والا دوسرا میسٹ گھوم رہا تھا اس آئیڈی کا نام لڑکیوں والا ہے جیسے بہت سونکا ہوتا ہے مگر میری آواز آپ کو گبائی دے رہی ہوگی کہ میں کون ہوں اسے پھر سے مدانہ آواز میں جواب آیا تھا ایسا کرنے کی کوئی خاص وجہ اس نے پھر سے ٹائپ کیا تھا میری آئیڈی میری مرضی دوسری طرف سے اسے آخری پیغام ملا تھا اور پھر اسے بلوک کر دیا گیا تھا اس آخری جواب کو یاد کر کے اس نے تکلیف سے اپنے لب بھینچے تھے ساتھ ہی گاڑی کی رفتار بھی بڑھا دی تھی اگر وہ کسی اور سے محبت کر دیا تو ڈھونڈتی بھی مدت تک کیوں آئی تھی خود سے ایک تلق سوال کر کے اس نے تھوک نگل لیا تم نے اسے اپنی شان و شوقت جو بتا دی تھی اسائشیں کسے اچھی نہیں لگتی وہ بھی کھنچی چلی آئی تمہاری طرف محبت کا کیا ہے وہ تو اب بھی چل رہی ہے ہیڈ میرر میں خود کو دیکھتی بھی اس نے خود کو تلق جواب دیا تھا سٹیرینگ کو اس قدر مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ گاڑی کا گلہ دبا دینا چاہتا ہو سڑک پہ گاڑی کی مانت پھیلے گیلی مٹی کو کچل دی ہوئی گاڑی آگے بڑھ رہی تھی مطلع صاف ہو رہا تھا بادل بچی کچی عزت بچا کر بھاگ رہے تھے سورج کی حکمرانی دوبارہ بحال ہو رہی تھی گو کہ وہ مغرب کی جانے بڑھ رہا تھا لیکن روشنی میں دم خام ابھی بھی باقی تھا اسی روشنی تلے ماروی حویلی سے نکل کر گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی جس غام میں اس کا دل جکڑا جا چکا تھا وہ انسان کو آرام سے بیٹھ کر صبر نہیں کرنے دیتا ویسے بھی حویلی میں اس کا دم گھٹ رہا تھا پاہر آ کر وہ اس قید سے نکلنا چاہتی تھی قید سے تو وہ نکل آئی تھی مگر اس کا دل ابھی بھی جکڑا ہوا تھا ایک آخری سوال ایک آخری تلاش کی زنجیر تھی وہ تنہا جا رہی تھی شایدہ نے ساتھ چلنے کو کہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تھا میں کچھ دیر میں آ جاؤں گی اسی بہانے باہر کی ہوا کھالوں گی اس نے شایدہ کو منہ کرتی ہوئے کہا ٹھیک بی بی جی لیکن اگر بڑے صاحب پوچھیں گے تو انہیں کیا بتاؤں وہ نراز ہی نہ ہوں آپ کے اکیلے جانے سے وہ نہیں پوچھیں گے ماروی نے گہری نظروں سے ذلکر نین شاہ کی کمرے کا بند روازہ دیکھا تھا رہی بات چھوٹے صاحب کی تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ویسے بھی وہ نہ جانے کب آئیں میں تب تک لوٹ آوں گی اس نے چادر اوڑ تیویوں سے انداز سے کہا تھا کہ شایدہ کو خاموش ہونا پڑا وہ چلتی ہوئی حویلی سے کافی دور آ گئی تھی پیچھے مڑ کر اس نے حویلی پر ایک نظر دوڑائی وہ سے کسی قاتل کی طرح ہاتھ میں خنجر پکڑے دکھائی دے رہی تھی پھر امہ کے ساتھ جڑی بے شمار یادوں اور باتوں کا میوزک اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اس کی دھڑکنوں کی بڑھتی ہوئی رفتار اور پشت پہ خنجر لیے کھڑی پر اسرار ہوئی لی اسے خوف زدہ سکھا رہی تھی اس کے قدم مزید تیز چلنے لگے تھے وہ اتنا تیز چلی کہ جلد ہی کی کر کے درخت کو اس کا سایہ چھونے لگا تھا اور آنسو اس کی پلکوں کو وہ اس منظر کا تصور کرنے لگی جب اس کی ماں نے اپنے بچپن میں ہی اپنی ماں کو کھو دیا تھا اسی درخت تلے جب اسے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا تم کتنی بہادر تھی اممہ اس نے لرستے ہوئی ہاتھوں سے درخت کا تنہ چھوا تھا میں نے تو پھر بھی آپ کے ساتھ ایک زندگی جی ہے مگر آپ نے تو بچپن میں ہی اس احساس کو کھو دیا تھا جو دنیا کا سب سے طاقتور اور تحفظ بھرہ احساس ہے وہ فرط جذبات میں تنے کے ساتھ لپٹ گئی بارش کے باعث اس تنے میں جذب نمی اس کے کپڑوں پر اپنے نشان چھوڑ چکی تھی پاؤں میں پہنے جوتے پہلے سے کیچر سے لتھر چکے تھے نظریں اٹھا کر اس نے چھتری کی طرح سر پہ پھیلے بھی اس بھوڑے درخت کو دیکھا جو اس ظلم کو سینے سے لگائے جوانی میں ہی بھوڑا ہو گیا تھا پھر گلی میں کھیلتی ہوئے کچھ بچوں کی آوازیں اسے سنائی دیں وہ تنے سے لگ ہوئی اس دوران اس کا سر پہ ایک پیلا پھول گرا تھا نگاہیں اٹھا کے اس نے اوپر دیکھا لیکن کیکر پہ کہیں بھی پھول نہیں تھے اور نہ ہی وہ پھولوں کا موسم تھا وہ شاید امید کا پھول تھا جو کہیں سے اٹھ کر اس کے سر پہ گرا تھا اور امید موسموں کی محتاج نہیں ہوتی وہ آنا چاہے تو خزان کی ویرانیوں میں بھی کھل اٹھتی ہے تپتے سہرہ میں بینا بادلوں کی بوند بن کر برس سکتی ہے کسی مردہ وجود میں جان بن کے دوڑ سکتی ہے وہ اسی امید کے پھول کو سوچوں کے بالوں میں سجا کر آگے بڑی تھی کچھ ہی آگے جا کر اسے وہ کھنڈر ملا تھا جسے وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی وہی دو گھروں کے درمیان بچ جانے والا چھوٹا سمٹی کی ٹیلے جیسا کھنڈر اس کا دل شاعر بن کر اس کے احساسات جیسے کسی لڑی میں پھرونے لگا تھا لوگ کہتے ہیں ہاں میں نے سنا ہے وہ مکان جو مدتوں بند رہیں کوئی جن میں بستا نہ ہو کوئی تفلے شریر ہستا نہ ہو کوئی آتا ہو نہ کوئی جاتا ہو مدھر سروں میں وہاں نہ کوئی گیت کاتا ہو نہ کوئی جانے والوں کا تحلیز پہ بیٹھے رستہ تکتا ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ارے اس گھر میں اس کے آنگن میں اس پیڑ پر اس کمرے کے پیچھے کوئی بھوت یا پھر کوئی چھلاوہ رہتا ہے بس میرا دل بھی ویسا ہی ویران مکان ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس ویرانے میں وہ ویرانگی ہے کہ یہاں آتے ہوئے جن بھوت آسے پری سب بھی اپنا رستہ بدل جاتے ہیں دو باپ بیٹی تھے بیچارے دونوں ہی جل کر مر گئے تھے اسے شاہدہ کی بتائی ہوئی وہ کہانی یا آدھائی جسے گاؤں والوں نے لکھا تھا یا پھر ان سے لکھوائی گئی تھی لیکن ان کہانی کا کلائمیکس تو اسے آج ہی شاہدہ نے سنایا تھا جس کے بقول اس کے باپ کی لگائی ہوئی آگ میں اللہ وسایت جلا تھا گلے فشام بی بی تو وہاں تھی ہی نہیں وگر اگلی صبح جلی ہوئی دو لاشوں کے ملنے پہ یہی سوچا گیا تھا کہ دونوں باپ بیٹی جل کر راکھ ہو گئے ہیں اس کے نزدیک جلنے والا دوسرا شخص یقینی طور پر اس کا باپ ہی تھا وہ اس بات پر قائل تھی کیونکہ امہ بھی اسے یہی بتاتی تھی کہ اس کا باپ حاکم ان کی جان بچاتے ہوئے جل گیا تھا اب اس کے ذہن میں بچنے والا آخری سوال سلجنے کی بجائے مزید علج گیا تھا کیا واقعی حاکم میرا باپ تھا کہیں وہ ظالم شخص جو حویلی میں قید اپنے جرموں کی خود ساختہ سزا کاٹ رہا ہے وہ میرا اس کی آنکھیں اور دل ایک ساتھ پھٹے تھے جسم پہ کپ کپی سی تاری ہو گئی تھی وہ نفی میں سر ہلا کر امید کہ اس زرد پھول کو مسلنے سے بچا رہی تھی جبکہ شاہدہ کی آواز اس پھول کو جلا رہی تھی اگر الیکشن سر پہ ہوں اور کوئی لڑکی جا کر اخبار والوں کو یہ بتا دے کہ الیکشن لڑنے والے نے اس کی عزت پہ ہار ڈالے تو کیا نتیجہ نکلنا تھا وہ اس کھنڈر سے دو قدم پیچھے ہٹ گئی تھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ ہواس باختہ تھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ ٹرین کا آخری سٹیشن اس قدر تلہ ہوگا وہ وہاں اترنا نہیں چاہتی تھی وہ واپس جانا جاتی تھی ایک سٹاپ پیچھے جہاں پر اس کے پاس تقریباً سارے سوالوں کی جواب موجود تھے لیکن آخری سٹیشن نے ایک اور سوال کھڑا کر دیا تھا جہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں جاتا تھا کوئی ٹرین نہیں جاتی تھی اسے پیچھے ہی جانا تھا وہیں جواب تلاش کرنا تھا تمہیں مجھے اپنی بیٹی نظر آتی ہے اگر میری بیٹی زندہ ہوتی تو بلکل تمہارے جیسی ہوتی اسے بابا جان کی بات سنائی دے رہی تھی لمحہ بھر کے لیے اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہوئی اس وجود کی محق سر اشرف کو بھی محسوس ہوئی ہوگی تب ہی تو اس نے صرف مجھے جنا وہ یہ سوچتے ہوئی پیچھے ہٹتی جا رہی تھی پتھر کی کسی مورتی کی طرح جو خود تو بے جان ہو لیکن پیروں کی نیچے لگے پیو سے دھکیل رہے ہو پھر وہ اکا میں کسی سے ٹکرائی تو صفراتی دنیا تہس نیس ہو گئی اوہ بی بی اندی ہو کیا میرا سارا دودھ گرا دیا اوہ دھڑ امر کی ایک عورت اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھا رہی تھی دودھ کی بالٹی گیلی مٹی پہ سفیدی چھوڑ چکی تھی ماف کیجئے گا میں نے دیکھا نہیں ماروی نے چادر سے اپنا چہرہ مزید دہم پھ لیا تھا تم ہو کون اور اس جگہ کیا کر رہی ہو عورت نے شک بھری نظروں سے اسے گھورا اور زمین پر بڑی اپنی بالٹی اٹھائی جس میں اب بھی کچھ دودھ باقی تھا میں ماروی کے لب شکستہ خواہ رہے تھے عورت نے ایک نظر اسے دیکھ کر دوسری نظر اس کھنڈر نمہ ٹیلے پہ ڈالی آپ پ پریشان نہ ہو میں کوئی جن بھوت نہیں ہوں دراصل میں حاکم کا گھر ڈھونڈ رہی ہوں کیا بتا سکتی ہیں وہ کہاں ہیں اپنی ساری حمد یکجہ کر کے ماروی نے بالاخر دہشت کی شکار عورت کو کچھ حوصلہ دیا اس عورت نے زیرے لب حاکم دوہر آیا تھا حاکم وہ لنگڑا ذہن پر زور دیتے بھی عورت اسے مخاطب ہوئی جی وہی وہ تو کب کب مر مر آ گیا عورت نے سر سے پاؤں تک اسے گھوڑتی بھی جواب دیا کیسے میرا مطلب کیسے موت ہوئی تھی اس کی یہ تو مجھے نہیں پتا ویسے بھی اتنے سال ہو گئے ہیں کسی کو کیا یاد رہتا ہے میں تو خود تب چھوٹی تھی پر تم کیوں پوچھ رہی ہو عورت نے ایک بار پھر اسے سر سے پاؤں تک گھوڑا تھا ہم جب بتا سکتی ہیں کہ اس کا گھر کہاں تھا اس نے عورت کے سوال کو یکسر نظر انداز کیا تھا اس کا دل اسے کسی بھی اور بات کی طرف جانے کی اجازت نہیں دینا چاہتا تھا گاؤں سے باہر نکل کر اڈے کی طرف جاؤگی تو بائیں طرف ایک اکیلہ گھر نظر آ جائے گا تمہیں بھئی اس کا گھر ہوا کرتا تھا مگر اب تو وہاں مولوی صاحب رہتے ہیں ویسے بی بی تم نے بتایا نہیں کہ تم ہو کون یہاں کی تو نہیں لگتی میں حاکم کی دور کی رشتہ دار ہوں عجیب رشتہ دار ہو نہ اس کے گھر کا پتہ نہ اس کی موت کا عورت نے اسے الجھنا میز نظروں سے گھورا آج کل کے تو خون ہی سفید ہو گئے ہیں عورت نے گیلی زمین پہ بکھرے بھی دودھ کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی ماروی بی گاؤں سے باہر جانے والا راستے پر چل پڑی تھی خون اس کے ہاتھ میں تھا جو کئی دنوں سے چپ چاپ تھا سبیلہ کبھی کوئی میسیج نہیں آیا تھا اور نہ شہروز نے کوئی رابطہ کیا تھا اسے اس وقت شہروز کتنی فکر نہیں تھی وہ جانتی تھی وہ آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا وہ اسے بات کرے گی تو شکوے دور ہو جائیں گے تب تک اسے بیل کھاتے ان راستوں پر چلنا تھا کسی حت میں نتیجے تک پہنچنا تھا تاکہ وہ شہروز کو ساری بات بتا کر اسے یہاں سے دور لے جائے وہ اب ایک دن بھی ذلکر نین شاہ کی حویلی میں نہیں رکنا چاہتی تھی چلتے چلتے وہ گاؤں سے باہر نکل آئی تھی وہ یہ گھر دیکھ چکی تھی تب بھی اسے گھر سے کچھ لگاؤں محسوس ہوا تھا شہروز کے ساتھ کراچی جاتے اور کراچی سے واپس آتے ہوئے بھی اس گھر نے اس کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچا تھا ایسا کیوں تھا وہ تب تو لا علم تھی مگر اب جان گئی تھی گھر کے دروازے پہ پہنچ کر اس نے کچھ گہری سانسے لیں پھر اس نے گھر کی چار دیواری کو حضرت بھری نگاہوں سے دیکھا کاش یہی میرے باپ کا گھر ہو نہ کہ ذلکر نیند شاہ کی وہ قاتل حویلی خدا کرے کہ میری رگوں میں دوڑنے والا خون ہیلال ہو ورنہ سب کچھ تحس نہ سو جائے گا وس بسوں سے گھری ہوئی ماروی نے نہ جانے کیسے ہاتھ اٹھا کر دروازے پہ رکھا اور پھر ساری امیدوں کو یکچا کر کے دستک ڈلالی اس نے تین بار دستک تھی تھی اور ان دستکوں کے دوران ماضی کے سارے مناظر کسی فلم کی طرح اس کے خیالوں کی سکرین پہ جلوہ گر ہوئے تھے جو کچھ اس نے شاہدہ سے سنا تھا وہ سب فلم بن کے اس کی تصور میں حقیقت کا روپ دھا رہے تھے پھر لکڑی کا و دروازہ کھلا لگ بگ چالیس سال کی عمر کا ایک شخص باہر آیا تھا اس کے چہرے پہ داری اور آنکھوں میں ہیا تھی دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر چادر سے مو چھپاتی ہوئی ماروی پہ پڑی تو اس نے فورا نظریں نیچے کر لی تھی جی کہ یہ اس نے بڑے احترام سے پوچھا تھا ماروی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں سے بات کا آغاز کرے اور کیا پوچھے میں دراصل کسی کو دھون رہی ہوں اور جس کو دھون رہی ہوں یہ اسی کا گھر ہے اس شخص کی جھکی ہوئی نظروں میں سوالیاں نشان اُبھرا تھا اس نے نگائیں نہیں اٹھائیں تھی مگر سوال کر لیا کس کو دھون رہی آپ حاکم علی کو بڑی امید سے بھولی دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے شخص نے پل بھر کو نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دروازے سے سامنے ہٹ گیا آپ اندر آ جائیں آپ کے سوال کا جواب ہو سکتا ہے میرے والد صاحب کے پاس ہو وہ اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑی دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھا تو کسی کشش نے اسے اندر تک جھکڑ لیا تھا اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے اس کا دل ابھی تک برساتی مینڈا کی طرح اچھل رہا تھا آپ بیٹھے میں انہیں بلاتا ہوں ماروی کو اشارے سے سہن میں رکھی چار پائی دکھا کر وہ شخص اندر چلا گیا وہ چار پائی پر بیٹھ کر سہن میں چاروں طرف دیکھنے لگی تھی زندگی میں محسوس ہونے والی ساری محرومیاں گھر کی نیم پکی دیواروں سے اتر کر اس کی جانب سامپوں کی طرح رینگتی ہوئی آ رہی تھی یہ وہ سام تھا جو انسان کو دستے نہیں ہے بلکہ اس کے خزانے کی حفاظت کرتے ہیں وہ خزانہ جو ماضی کے کسی تیخانے میں دفن اپنے حقیقی مالک کی انتظار میں ہوتا ہے کچھ ہی دیر میں وہ شخص اپنے ضعیف اور لاغر والد کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے سے باہر لے آیا پھر انہیں سامنے والی چار پائی پر بٹھا کر وہ نوجوان سا شخص وہاں سے چلا گیا تھا ماروی کو وہ انتہائی شریف اور سلجہ ہوا محسوس ہوا تھا اور جو بوڑا شخص اس کے سامنے چار پائی پر بڑھا تھا اسے ماروی نے قابل ستائش نظروں سے دیکھا تھا اس کی داڑی کے سارے بال سفید تھے جبکہ سر پیکہ دکہ بال ہی بچے تھے بول کاکی کیا پوچھ رہے ہیں تم نے وہ بوڑا اپنی بزرگ نظریں اٹھا کے اسے دیکھنے لگا تاہم اس کی دھندلی نگاہیں ٹھیک سے ماروی کو دیکھنی پا رہی تھی مجھے حاکم علی کے بارے میں پوچھنا ہے یہ جس کا گھر تھا کبھی ماروی نے نم لہجے میں پوچھا بزرگ نے زیر لب حیرت سے حاکم علی دہر آیا تھا تم اس کی کیا لگتی ہو بزرگ نے حضب توقع کو الڈا سوال کیا تھا اس کا لہجہ کام پرہا تھا میں اس کی دور کی رشتہ دار ہوں یہاں سے گزر گئی تھی تو سوچا اس کی خبر لے لوں ماروی نے کچھ سوچ کر جواب دیا رشتہ دار ہو یا بیٹی ہو اس کی بزرگ نے اس کے چودہ تبق روشن کر کے پوچھا وہ نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی آپ کو کیسے علم کی اس کی کوئی بیٹی بھی ہو سکتی ہے سی تیسی بات ہے کاکی تقریباً تیس سال میں پہلے بار کوئی اس کا پوچھنے آیا ہے اور وہ بھی ایک لڑکی جس کی اپنی عمر بھی شاید اتنی ہی ہے لیکن مجھے حیرت نہیں ہوئی مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ایک نہ ایک دن اس گھر کا وارث ضرور آئے گا بزرگ نے آنکھوں کا پورا زور لگا کر اسے دیکھا تھا مگر اس کی تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی وہ تو اکیلہ ہی رہتا تھا اور ایک دن کسی کو بتائے بغیرہ چانہ غائب ہو گیا تھا کی نکالتے ہوئے ماروی نے انگلی ذرا سی ٹیڑی کی تھی حالانکہ گھی تو پکل کر خود ہی باہر آ رہا تھا لگتا ہے یہ آنے سے پہلے گاؤں سے ہو کر آئی ہو بزرگ نے مسکرانے کی بوڑی سی کوشش کی ماروی نے ہاں میں ہاں سر ہلا کر اس کی تائید کی اگر تمہیں پتہ تھا کہ یہ حاکم کا گھر ہے تو تمہیں سیدھا یہیں آ جانا چاہئے تھا مجھے معلوم نہیں تھا ماروی کو شرمندگی ہوئی وہ جانتی تھی کہ وہ بزرگ کے سامنے جھوٹی پڑ رہی ہے تاہم اس نے تفتیش جاری رکھی عجیب بات ہے گاؤں میں کسی کو بھی علم نہیں کہ حاکم کی بھی شادی ہوئی تھی صرف آپ ہی ایسا کہہ رہے ہیں ہاں کیونکہ میں نے خود اس کا نکاح پڑھوایا تھا کس سے لمحہ بھر کی تاخیر کیا بغیر ماروی نے پوچھا برساتی مینڈک پھر سے پھتکا تھا اللہ وسائے کی بیٹی گلے فشان سے تمہاری ماں سے بزرگ کا لہجہ ٹھوس تھا اتنا ٹھوس کہ مینڈک مر گیا تھا اس کا دل پیٹھ سا گیا تھا اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اس بات پر مطمئن ہو یا پریشان تاہم رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کا سوال اب بھی باقی تھا جو کچھ دیر کے وقفے کے بعد اس کی زبان سے نکلا تھا ان کا نکاح اتنا خفیہ کیوں تھا کہ کسی کو خبر ہی نہ ہوئی دولت اور طاقت کے نشے میں چور اس عظیم شان حویلی کا خوف تھا جس کی ایک ایک اینٹ ہاتھ میں تلوار پکڑے کھڑی رہتی تھی سب ہی ڈرتے تھے حاکم بھی ڈرتا تھا اور آپ بھی ہے نا ماروی کلب ہلے اس بڑے شخص نے نفی میں سر ہلایا نہیں میرے رب نے جو مرتبہ مجھے بخشا تھا اس میں دنیاوی ڈر کی کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی میں بس ایک راز کو راز رکھنے کا وعدہ کر بیٹھا تھا حاکم اس روز مسجد آیا تھا اس مسجد میں جہاں کا میں امام ہوا کرتا تھا اس نے خدا کے گھر میں بیٹھ کر پہلی مجھے ساری بات بتائی اور پھر اپنے ساتھ یہاں لے آیا میں نے ساتھ والے گاؤں سے اپنے کچھ اعتماد کے لوگوں کو گفا کے طور پر بلوا لیا اور ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا یہ کام شام تک ہو چکا تھا تمہاری ماں بہادر تھی پڑی لکھی تھی وہ ذلکر نین شاہ کی درندگی کا نشانہ بننے سے پہلے ہی وہاں سے جان چھڑا کر بھاگ آئی تھی اس نے حاکم علیج سے نکاح کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ اسے تحفظ حاصل ہو سکے اگلے روز وہ دونوں اللہ وسائق کو ساتھ لے کر ہمیشہ کیلئے گاؤں چھوڑ کر جانے والے تھے میں بھی کچھ روز کے لیے اپنی بیوی بچوں کو لے کر اپنے ابائی گاؤں میں چلا گیا تھا جب آیا تو پتہ چلا کہ شاہوں نے ظلم کی نئی داستان رکم کر دی ہے صرف میں جانتا تھا کہ یہ شاہوں کا کام ہے کیونکہ مجھے ساری وجہ معلوم تھی گاؤں والوں کو بس ہی معلوم ہے کہ لالٹین سے آگ لگی اور باپ بیٹی دونوں جل کر مر گئے بزرگ نے ایک افسوس بھری کہ سب بتاتے بھی یہ اس کی سانس بھی پھول چکی تھی حقیقت کھل کر ماروی کے سامنے آ چکی تھی وہ ساری باتیں جو وہ جانتی تھی امام صاحب اس پر دستیق کی مہر لگا چکے تھے مکر سوال تو کبھی ختم نہیں ہوتے کبھی کبھی کوئی سوال پیاس کی طرح اپنے اندر کئی اور سوالوں کی تہ بچھائی بھی ہوتا ہے ایک چل کا اتر جائے تو دوسرا نظر آنے جاتا ہے آپ کو کیسے پتہ کہ جل کر مرنے والے اللہ وسائع اور حاکی ملی ہی تھے ان میں سے ایک گل فشان بھی تو ہو سکتی تھی بزرگ اس کی بات سن کر ذرا سا مسکر آیا جیسے اسے یقین تھا کہ یہ سوال اس سے پوچھا جائے گا اگر گل فشان ہوتی تو آج یہاں نہ بیٹھی ہوتی تو کیا آپ کو ابھی علم ہوا کہ وہ گل فشان نہیں بلکہ حاکم تھا نہیں مجھے تب ہی پتہ چل گیا تھا بزرگ نے تھنڈی آہ بھری اس نے لمحہ بھر کا توکف کیا تھا جبکہ ماروی کے چہرے پہ سوالیہ تاثرات بے قرار ہو رہے تھے اس بندسیب کے پاس پہننے کو جوتا تک نہیں تھا اور تب گاؤں میں ایسی کوئی دکان بھی نہیں تھے کہ حاکم اس کے لیے کوئی جوتا خرید سکتا جبکہ اگلی صبح ان لوگوں کو نکلنا بھی تھا تو میں نے اپنی بیوی کے جوتوں میں سے ایک جوڑی حاکم کو دی تھی پھر کچھ دن بعد جب میں گاؤں لوٹا تو ظلم کی یہ خبر مجھے ملی لیکن جب دونوں لاشوں کا سنا تو مجھے عدال میں کچھ کالا لگا میں حاکم کی اس گھر میں آیا تو گھر سے بدبو آ رہی تھی کلے کے ساتھ بندی ہوئی حاکم کی بھینس مر چکی تھی حالانکہ مجھے حاکم نے بتایا تھا کہ وہ گلے فشان کو محفوظ مقام پہ پہنچا کر ایک دو روز میں واپس آئے گا اور پھر اپنا گھر بار بیج کر ہمیشہ گلی علاقہ چھوڑ جائے گا مگر اس کا اتنے دنوں تک واپس نہ آنا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ جل کر مرنے والوں میں سے ایک وئی ہے کیونکہ اگر گلے فشان مر ہی ہوتی تو حاکم کو کہیں جانے کی ضرورت ہی کیوں رہتی اگر جلا بھی جاتا تو کبھی لوٹ کر تو آتا کیونکہ اسے تو کسی کا خوف نہیں تھا نہ ہی اس کی کسی سے کوئی دشمن ہی تھی گلے فشان سے اس کا نکاح بھی خفیہ ہی تھا سب کچھ سمجھ میں آنے کے باوجود میں انسان ہونے کی حیثیت سے شش و پنج میں پڑھا رہا کیوں کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب تک کوئی سراغ نہ لگا لے اپنے آنکھوں سے کوئی نشان نہ دیکھ لے تب تک وہ حقیقت سے بھاگتا رہتا ہے پھر مجھے گلے فشان کی انہی جوتوں کی نشانات حاکم کے گھر کے باہر ملے جو کبھی میری بیوی پہنا کرتی تھی تب زمین شاہد گیلی تھی جس کی وجہ سے جوتوں کے نشان چھپ چکے تھے میں نے ان نشانات کا تاقب کیا تو وہ فصلوں سے ہوتی بھی اللہ ویسائی کے گھر کی طرف جا رہے تھے وہ دو مختلف جوتوں کی نشان تھے ظاہر ہے ان میں سے ایک گلے فشان تھی اور دوسرا تمہارا باپ حاکم لیکن پھر ایک مقام پہ گلے فشان کی جوتوں کی نشان جا کر ختم ہو گئے تھے جبکہ حاکم کی جوتوں کی نشان آگے بڑھ رہے تھے اور اب وہ اللہ ویسائی کے گھر کے سامنے موجود آخری فصل کی پکڈنڈی کے آخری کناری تک دکھائی دیئے کہنے کو تو پکڈنڈی والے وہ نشان اتنے واضح نہیں تھے کیونکہ پکڈنڈی کی زمین دباؤ کے باعث ذرا سخت ہو چکی تھی لیکن بیچ بیٹ میں وہ فصل کے اندر بھی داخل ہو رہے تھے جہاں جہاں سے پکڈنڈی ٹوٹ پھوٹ کے باعث قدر مختصر تھی وہیں وہیں جوتوں کی نشان فصل کے اندر تک گئے تھے اور وہ نشانات بڑے واضح تھے اور پھر گلپے شان کی جوتوں کے نشان مجھے اڈے کی طرف جادوی پکڈنڈیوں پر بھی مل گئے تھے جن کی وجہ سے میں ستمی نتیجے پر پہنچا کہ جل کر مرنے والا دوسرا شخص حاکمی تھا سننے میں تو تمہیں یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی مگر جب اللہ نے کسی کو سچ دکھانا ہو تو اس طرح کے ناممکنات کو وہ ممکن کر دیتا ہے اس دن کے بعد سے اب تک میں اسی انتظار میں تھا کہ کب اس گھر کا اصل وارث آئے گا اور میں اسے اس کی امانت واپس کروں گا بزرگ نے تفصیل بتانے کے بعد تشکر آمیز نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا تھا ماروی کی نظریں بند توڑتے سہلاب کی طرح بہر رہی تھی اسر جکائے اس بزرگ کی ساری باتیں سن رہی تھی اور ان باتوں کی منظر نکاری اس کے نماغ میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی پھر ان دونوں کی درمیان خاموشے کے کچھ پل حائل ہو گئے تھے بس ماروی کی حلق سے نکلنے والی سسکیاں ہی تھی جو سنائی دے رہی تھی بس صبر کرو کاکی اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ ہے نا اوپر انصاف کرنے والا تمہارا انصاف ضرور کرے گا دنیا میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی بزرگ نے بڑی ہمدرجی سے اسے حوصلہ دیا تھا بس میری ایک ہی اٹھ جائے کہ اپنی یہ امانت واپس لے لو آپ سے کبھی کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ اس گھر میں کیوں رہتے ہیں یا پھر حاکم کے بارے میں مجھے یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ اکلا پتہ ہونے والے شخص کے گھر میں کوئی آ کر رہنے لگ جائے اور لوگ اسے سوال بھی نہ کریں ماروی نے چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں خوش کرتے ہوئے سوال کیا بزرگ کے چہرے پر لاچار مسکرہات پھیل گئی اس کاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی تدہ دس بار آئے لیکن مولوی صاحب کی عزت کرنے والے سینکڑوں ہیں جب میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے رہائش کے لیے یہ گھر دے دیا جائے تو کسی نے منع نہیں کیا تب حاکم نیا نیا اللہ پتہ ہوا تھا سب کا یہی خیال تھا کہ کسی دن وہ واپس آ جائے گا تب تک مولوی صاحب اس کے گھر کو عباد رکھیں گے لیکن پھر ہفتوں سے مہینوں سے سال گزرتے چلے گئے اور یہ گھر مولوی صاحب کے گھر کے نام سے جانا جانے لگا حاکم کو تو نہ آنا تھا نہ ہی وہ آیا یہاں تک کہ تین دہائیاں گزر گئیں اتنے سالوں میں تو انسان اپنے کسی بہت پیارے کو بھی بھول جاتے ہیں حاکم تو پھر کام سا شخص تھا نہ کوئی اس کا جاننے والا تھا نہ چاہنے والا جو اس کے لوٹنے کی امید رکھتا سب کو لگا کے لنگڑا تھا مر مر آ گیا ہوگا کسی گاڑی کی نیچے آ کر مولوی صاحب نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا ماروی نے الجی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا آپ اللہ والے ہیں اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ گاؤں میں کسی کو شاہوں کی اس ظلم سے اگاہ کر سکیں انہیں بتا سکیں کہ وہ لالٹین نہیں تھی جس نے دو زندہ لوگ جلا دیئے وہ شاہوں کا تکبر تھا نشہ تھا دولت کا طاقت کا ماروی کے لہجے میں تلحی تھی مولوی صاحب ایک بار پھر لاچاری سے نفی میں سر ہلانے لگے ضرورت ہی نہیں پڑی انہوں نے ایک آہ بھری ماروی نے سرد مہری سے انہیں دیکھا اس کے چہرے پہ سوال تھا شاہ تو خود ہی اجڑ گئے تھے پہلے ذلکرنین شاہ کی ماں سنبچی کا انتقال ہوا پھر کچھ دنوں بعد بیوی بھی چلی گئی اس کے باپ جلاور شاہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا قدرت نے ہی کچھ عرصے میں سارے انتقام لے لیا تھا وہ تو بچ گیا تھا جس کے ہاتھوں میرے خاندان کا خون لگا ہے وہ تو اب بھی زندہ ہے آپ کا فرض بنتا تھا کہ لوگوں کو حقیقت بتاتے اور انصاف کی بات کرتے ماروی بچ ستور تلخ تھی سچ کہوں تو کئی بار خیال آیا تھا مگر شاہوں کے حالات اتنی تیزی سے بدلتے گئے کہ میں کچھ نہ کر سکا ذلکرنین شاہ خود بھی اتنا بدل گیا کہ لوگوں کو اس میں فرشتہ نظر آنے لگیا تھا بس یہی تو علمیہ اس معاشرے کا اگر یہاں ایک بار لوگوں کو فرشتہ نظر آ جائے تو وہ اس کی پرستے شروع کر دیتے ہیں آپ نے بھی تو وہی کیا ماروی تلخ تھی میں نے تو یہی سوچا تھا کہ شاید یہ عزت اور یہ مقام سے اللہ نے دیا ظالم کو اتنی عزت اور مرتبہ ملتا دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہو بزرگ نے نگاہیں چھوکا کر جواب دیا ماروی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی ہو سکتا ہے اللہ نے اس کا انجام کسی اور کے ہاتھوں لکھاؤ ہو سکتا ہے وہ قبولیت نہ ہو بلکہ محلت ہو جو اب ختم ہو چکی ہے اس کے لحظے میں انتقام کیا تھی اس کا دل اس قابل نہ تھا کہ وہ گزشتہ دنوں سے اب تک ہونے والے تمام واقعات اور انکشفات کا بوجھ اٹھا سکتا لیکن پھر بھی اس نے حمد دکھائی تھی دل اپنی اوقات سے بڑھ کر بوجھ اٹھا لے تو وہ پتھر کا ہو جاتا ہے وہ بھی اس مڑلے سے گزر رہا تھا یہ گھر آپ کا تھا اور آپ کا ہی رہے گا مولوی صاحب میں اس کی حفاظت پر آپ کی مشکور ہوں بس اسے یوں ہی سنبھال کر رکھئے گا اس نے نم آنکھویں چاروں طرف کمائیں نہیں کاکی یہ گھر تمہارے تمہاری امانت ہے میں اسے رکھ کر گنے گار نہیں ہونا چاہتا بزرگ نے بھی پوری طاقت اپنے پیروں پر ڈال کر کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی اور وہ کامیاب ہوا تھا نہیں مولوی صاحب میری یہ سمانت سے کہیں زیادہ بڑا آپ کا احسان ہے میں تو اس جوتے کا دین ہی نہیں دے سکتی جو میری ماں نے اپنے پیروں میں پہنا تھا وہ سچ کہہ رہی تھی دل سے کہہ رہی تھی جوتہ تو جند روپےوں کا تھا مگر یہ گھر تو اب لاکوں کا ہوگا نہ کاکی نہ مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے مولوی صاحب کی آواز لڑ کھڑائی تھی یہ سودا نہیں ہے میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہی رہ کر اپنا مقصد آگے بڑھائیں لوگوں کو بڑی بڑی باتوں کی وجہ دین کی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائیں جسے یہ معاشرہ جنت بن سکتا ہے لوگوں کو انصاف سکھائیں انہیں بتائیں کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا انہیں سمجھائیں کہ جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے انسان کے سامنے نہیں اور ظالم کے سامنے تو ہرگز نہیں چھکنا اور اگر ہو سکے تو انہیں کی کر کے اس درخت اور اللہ بسائے کے اس کھنڈر سے جھڑی تو ہم پرستیوں سے بھی نجات دلائیں انہیں بتائیں کہ مرنے والا کبھی اس دنیا میں سنائی نہیں دیتا نہ روتا ہوا اور نہ ہستا ہوا آخری بات اس نے بڑی دلگرفتگی سے کہی تھی مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا تھا اس کا بیٹا عبداللہ جو کمرے میں کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا اس نے بھی سر ہلایا تھا میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آوں گی مجھ پر بس ایک آخری حیثان کر دیں مجھے وہ دو قبرے بتا دیں جو اب تک لا وارش تھی اور ہو سکے تو شاہوں کی قبریں بھی میں دیکھنا چاہتی ہوں ظلم کرنے والے اور ظلم کا شکار ہونے والے کی قبروں میں کیا فرق ہوتا ہے مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلا کر عبداللہ کو آواز دی تھی وہ فوراں حاضر ہو گیا تھا اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی کاکی کو قبرستان لے جاؤ اسے جو قبرے دیکھنی ہیں وہ دکھا دو عبداللہ نے حکم کی تعمیل کی غر سے سر ہلایا اور ماریوی کی طرف دیکھے بغیر دروازے کی طرف پڑا وہ بھی مولوی صاحب کو خدا فیس کہہ کر عبداللہ کی پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی کمرے میں مکمل خاموشی تھی خاموشی تو برسوں سے تھی مگر اس وقت جو خاموشی تھی اس میں ایک وحشت تھی ذلکرنین شاہ کی بزرگ آنکھوں میں پھیلا ہوا خوف واضح تھا ان کی نگاہیں مسلسل ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس جوتے پر تھیں جس کا دوسرا پاؤں نے کچھ دیر پہلے ہی ملا تھا وہ ان دونوں کو ہاتھ میں اٹھائے ماضی میں نہ جانے کا ہاتھ تک آئی ہوئے تھے جب انہوں نے دراز کھولا تھا تو انہیں ویسے ہی جھٹکہ لگا تھا جیسا ماروی چاہتی تھی انہوں نے طبیعت پگڑنے پر شاہدہ کو آواز دی تھی شایدہ خود بھی حیران تھی پھر اس کا دل کیا وہ ماروی کی کہنے کی مطابق ان سے وہ باتیں کرے جو اس نے ماروی سکیں تاکہ بڑے صاحب کے ساتھ ساتھ اس کا دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو سکے تاہم کب کپ آتے ہوئے ذلکرنین شاہ کو دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا ٹھیک ہے جاؤ تم انہوں نے لڑکھڑائے تے ہوئے لہجے میں اسے جانے کو کہا تو وہ دروازہ پنگر کے چلی گئی آخری آیا کہاں سے اور اسے دراست میں کس نے رکھا وہ وحشت زدہ نظروں سے جوتے کی جوڑی کو دیکھ کر اپنے بھوڑے دماغ پہ زور دے رہے تھے پھر یک دم ان کی تصور میں ماروی کا چہرہ گھوم گیا پھر انہیں حاکم کی وہ تصویر یاد آئی جسے دکھا کر وہ اس کے مطابق چاہتی تھی یہ تصویر میں نے آپ کی album سے نکالی تھی یہ تصویر اسی گاؤں کی ہے کوئی تو جانتا ہوگا انہیں میری دوست کے پاس بھی ایسی ایک تصویر تھی ذلکر نین شاہ کا بھوڑا دل اپنے بڑے زور سے دھڑکا تھا ماروی کا وجود انہیں مشکوک لگنے لگا تھا وہ مزید سوچنے لگے تھے بات صرف تصویر تک محدود ہوتی تو شاید ان کے پاس سوچنے کو زیادہ کچھ نہ ہوتا مگر جوتے کے دوسرے پیر کا دہائیوں بعد دراز میں ملنا کوئی انہونی نہیں تھی کوئی اتفاق نہیں تھا وہ سیاستدان رہ چکے تھے اتنا تو سمجھتے تھے کہ اس طرح کی کڑیاں ملنا محض تفاق نہیں ہو سکتا وہ جوتہ جان بوجھ کر میرے دراز میں رکھا گیا ہے اور اگر شاہدہ نے نہیں رکھا تو ماروی نے رکھا ہوگا کیونکہ جمال تو میرے کمرے میں آتا ہی نہیں وہ اسی طرح کی سوچوں میں گھرے کپ کپا رہے تھے یہ سب کچھ عمر کے اس حصے میں انہیں خوف زدہ کر دینے کیلئے کافی تھا وہ بلکل ویسے ہی محسوس کر رہے تھے جس کی جوتہ رکھتی وقت ماروی نے توقع کی تھی آخر کون ہے یہ لڑکی اور اسے یہ جوتہ کہاں سے ملا اس نے مزید بستر پہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تھی وہ تو کراچی کی رہنے والی ہے اتنی دور سے میرے بیٹے کو ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی جس کی کوئی تو وجہ ہوگی پولیوں کی قطرے تو شاید ایک پہانہ تھا آخری بات پہ ان کا دل جیسے بیٹھ ہی گیا تھا ان کی سانس سے پھول گئی تھی اللہ وسائی کی بیٹی بھی تو ہیلتھ فر کر تھی ان کے دماغ نے خود پہ ہی حملہ کر دیا وہ بلکل معوف ہو گیا تھا یا خدا یہ سب کیا ہے پیروں سے زمین سے رکھتی ہوئی محسوس کر کے وہ دوبارہ بستر پہ ڈھیر ہو گئے یہ میرا بہم ہوگا ورنہ میرا رب تو مجھے معاف کر چکا ہے میں نے ہر غلطی کا کفارہ دا گیا ہے لوگوں سے کی گئی ساری زیادتیوں کا مول بھرائے وہ خود کو تسلی دینے کی خاطر بڑھ بڑھا رہے تھے چہرہ پسینے میں مکمل بھیگ چکا تھا وڑی آنکھوں میں ڈر خوف اور دہشت واضح تھی شاہدہ انہیں بڑی حمد کر کے شاہدہ کو آواز دی لیکن آواز میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ بند رواز دیکھے پردے پھاڑ کر باہر جاتی مجبوراً انہیں بیٹ کی سائیڈ میز پر رکھی گھنٹی کے بٹن کو تبانا پڑا تھا وہ کچھ دیر میں حاضر ہو گئی تھی بڑے صاحب آپ کو تو پسینے آ رہے ہیں رنگ بھی زرد پڑا ہوئے تب یہ تو ٹھیک ہے ناپ کی وہ بڑی فکرمندی سے ذل کر نیند شاہ کی جانے پڑی تھی ماروی کہاں انہوں نے حمد کرتے بھی پوچھا اور ساتھ ہی شاہدہ کو دور رہنے کا اشارہ کر کے اسے وہیں روک دیا تھا وہ جی شاہدہ ہٹ بڑھانے لگی اسے یقین تھا کہ ماروی کے اکیلے باہر جانے پہ اسے شاہدہ صاحب کی دانٹ چھیلنی پڑے گی میں پوچھ رہا ہوں ماروی کہاں اس بار انہوں نے قدر سخت لہجے میں پوچھا باہر گئی ہے میں نے تو کہا تھا کہ ساتھ چلنے کو موکر انہوں نے منع کر دیا بڑے عرصے بعد شاہدہ صاحب کی سخت لہجے کو اس نے سنا تھا کہہ رہی تھی کہ تازہ ہوا کھا کر تھوڑی دیر میں آ جائیں گی وہ سہمی ہوئی بولی تم نے اس سے کوئی بات کی ہے ماضی سے جڑی کوئی بھی بات اس بار شاہد صاحب کا لہجہ قدر نرم تھا وہ نہیں چاہتے تھے شایدہ در کے مارے کوئی بات چھپائے نہیں بڑے صاحب جتنا آپ کچھ نے بتایا اتنا ہی میں نے وہ بچ سطور سہمی ہوئی تھی کیا بتایا تم نے اسے شاہد صاحب کی آنکھیں پھیل گئی تھی بس اتنا ہی جتنا انہوں نے پوچھا یا جتنا انہیں معلوم تھا میں نے بس ہاں میں ہاں ملائی تھی کیا معلوم تھا اسے شاہ صاحب کا لہجہ شکست کھوڑتا اور آنکھیں تشویر سے بھرپور تھی بہی جتنا آپ نے بتایا تھا بس ایک بات میں نے انہیں زیادہ بتائی آپ بھی وہ بات سنیں گے تو آپ کی طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا شاہدہ کی آواز میں امید کی ذلک تھی کہ کیا بات ہے وہ انہوں نے یوں پوچھا جیسے کوئی بڑا دھماکہ ہونے والا ہو اور انہوں نے اس تماکے میں اپنی موت واضح دکھائی دے رہی ہو پھر شاہدہ نے بلاخر وہ راز اپشہ کر دیا جو وہ برسوں اس کے سینے میں دفن تھا سارا منظر اس کی آنکھوں میں نمدار ہوا تھا زبان اس منظر کو بیان کر رہی تھی یہ تو کیا کہہ رہے رکھے رکھے کی بیوی نے اپنے انداز میں پوچھا تھا وہ سیمی ہوئی تھی بھئی کہہ رہا ہوں جو تو سن رہی ہے رکھے کے لپ کب کب آئے وہ دونوں حویلی کے ہاتھیں میں بنے سرونٹ کوارٹر میں مہو گفتگو تھے رکھے کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہوا تھا وہ ڈرہ ہوا تھا تو تجھے سچ بتا دینا چاہیے شاہد صاحب کو اگر انہیں پتا چل جائے گا تو تجھے پتا ہے وہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ نہیں یہ بات میں نے صرف تجھے بتائیا تو اپنا مو بند رکھی بس اٹھان لینے والے لہجے میں اسے تم بھی کر رہے تھے رکھے تو زیادتی کر رہے اپنے ساتھ بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی میں نے تو نے تو مرخب جان ہے ہمارے جوان بچوں کا کیا ہوگا کچھ ان کے بارے میں بھی سوچ رحمت بڑی دری ہوئی تھی تو جھرپ کا واسطہ رکھے جا کر ابھی بتا دے شاہد جی کو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا وہ ہاتھ چوڑ کر اس کی منت کری تھی تو فکر نہ کر رحمتیں انہیں پتہ نہیں چلے گا بیسی بھی جتنی شدت سے آگ لگوائی ہے انہوں نے سب کچھ سوا ہو چکا ہوگا کسی کو پتہ نہیں چلے گا وہاں اللہ وسائع اکھیلہ تھا رکھا ڈرنے کے ساتھ ساتھ خود کو حاصلہ بھی دے رہا تھا اور اگر اس کی دھی سامنے آگئی تو رحمت بی بی کا خوف ابھی بھی قائم تھا وجہ نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی سامنے آئے گی زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے بلکہ میری تو رب سائن سے دعا ہے کہ وہ کبھی نہ آئے کہیں دور چلی جائے رکھے کہ آنکھوں میں آنسوں مڑائے تھے ان ظالموں نے پہلی جوانی میں مجھ سے قتل کر آیا اور اب بڑھاپے میں میرے بڑھے ہاتھ خون میں رنگیں دیئے وہ اپنے تھرے تھر کامتے بھی ہاتھوں کو دیکھنے لگا پہلے میں نے اس غریب کی ماں کو مارا اور اب اس کا باپ میرے ہاتھوں مر گیا وہ بندہ سیب اگر بچ گئی ہے تو اس بات کو یہیں دفن کر دے کسی سے کوئی ذکر نہ کر میں نے کیوں ذکر کر کے موت کو ماسی منانے میں تو اس لیے ڈر رہی ہوں کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ گھر پہ نہیں تھی تو تو نے جھوٹ بولا ہے تو ہماری شامت آ جائے گی ہم نے تو جیسے تیسے وفاداری کے نام پہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لیا پر میں نہیں چاہتی ہمارے بچے ہماری غلطی کی سزا بکتے ہیں بس چھوڑ دے اس بات کو میں پہلی بہت پریشان ہوں دل پھٹ رہے میرا جائے ایک گلاس پانی لا دے مجھے وہ تیس تیس سانسے لے تیوی بول رہا تھا اس کا سارا وجود پسینی میں نہایا ہوا تھا رحمت کو تسلی کرا دی لیکن خود بری طرح ڈرہا ہوا تھا صبح ہونے والی تھی اور اسے اندازت تھا کہ وہ صبح اس کے لیے کتنی خوفناک ہو سکتی ہے اس کی آنکھ نہیں لگی تھی بار بار اسے وہم ہوتا تھا کہ کوئی اسے بلانے آیا ہے اور اسے شاہ صاحب کے سامنے پیش ہونے اسی وہم اور خوف میں رات گزر گئی تھی صبح ہوئی تو زلکرنین اور دلاور شاہ کے سامنے پیش ہو گیا تھا رحمت بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی زلکرنین نے آگے بڑھ کر اس کا گندہ تھپ تھپ آیا تھا تم نے وفاداری نبھائی ہے کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اس بات پر رکھے نے آنکھ اٹھا کر اس نوجوان کو دیکھا جو پرسکون تھا جس کے نزدیک کسی بے گناہ کو مارنا اس کا حق تھا اس کا دل کیا کہ وہ زلکرنین کو سچ بتا دے مگر وہ حمد نہ کر سکا بس یہ الیکشن گزر جانے دو تمہیں تمہاری وفاداری کا انام ضرور ملے گا وہ اب تک اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے سہلا رہا تھا ڈرائنگ روم کے دروازے پہ کھڑی رحمت بھی بھی نظریں جھکائے اندھر ہی اندھر شکر کر رہی تھی کہ معاملہ دب گیا ہے رکھے نے کچھ نہیں کہا وہ نے سلام کر کے واپس آ گیا تھا اس کے لئے وہاں کھڑے ہو کر ظلم کی داد وصول کرنا مشکل ہو رہا تھا جب رحمت بھی چلی گئی تو زلکرنین نے مڑ کر دلاور شاہ کی درف دیکھا جو اب تک خاموش کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا آپ پریشان کیوں ہیں شاہ جی میں نے بتا کروایا ہے گاؤں میں سب کنٹرول میں ہے کسی کو کوئی شک نہیں ہوا کسی پر آپ بے فکر ہو کر نماز جنازہ کی تیاری کریں دکھ کی گھڑی میں گاؤں والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے وہ مغرور سے لہجے میں کہہ کر چلا گیا دلاور شاہ وہیں کا وہیں کھڑا رہا اسے اپنے بیٹے میں اپنا ہی حق دکھائی دیا تھا وہ یوں کھڑا تھا جیسے اپنے ہی بوئی ہوئی کوئی کانٹو بھری فصل اسے کارٹنی پڑی ہو شاہدہ کہ انکشاف نے زلکرنین شاہ کو چاروں شانے چت کر کے جیسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو ماروی کے بارے محسوس ہونے والا خدشہ اب خدشہ نہیں رہا تھا وہ حقیقت بن گیا تھا اسے حقیقت جیسے وہ کبھی بھی شہروز پر افشاہ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے انہوں نے ساری زن کی بیٹی سے دوری کی قربانی اس کی تاکہ وہ کبھی بھی اپنے باپ کے ماضی میں نہ جھانک سکے اور ایک بہتر انسان بن سکے مگر اب سب لٹ چکا تھا وہ بیٹے کے سامنے جلد ایک مجرم کی حصیت سے پیش ہونے والے تھے دہائیوں پہ مہیت ان کے پشتابے اور رنجشوں کا سفر اب ختم ہونے کو تھا ان کی دل میں شدید خواہش اٹھی کہ ان کا اب شہروز سے کبھی سامنا نہ ہو کیونکہ اس کا سامنا کرنے کی حمد ان میں بچی نہیں تھی وہ رول موڈل تھے ان کی نظروں میں اس لیے اب مجرم بن کر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے تھے یہ تم نے کیا کیا رکھے پشتابے کے مارے ان کی زبان لڑکھڑائی کاش تم مجھے تب ہی سچ بتا دیتے ان کی حالت دے کر شاہدہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے وہ جب چاپ ان کے کمرے سے نکل گئی تھی جیسے جیسے اپنی بگڑتی حالت کو سنبھال کر ذلکر نین شانی اثر کی نماز کے لیے جائے نماز بچھائی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لبوں پہ فریاد تھی اور ایبو پہ پردہ پوشی کی التجا تھی اے میرے اللہ میرے پروردگار تو جانتے ہیں میں نے یہ سارے سال کس قدر پشتابے میں گزارے ہیں میں نے اپنی ہر خطہ کا زالہ کرنے کی کوشش کی ہے میں تجھ سے ہر لمحہ بکشش مانگتا ہوں اپنے گناہوں سے مجھ امید ہے کہ تو نے مجھ پر اپنی رحمت دکھائی ہے مجھ پر رحم کیا ہے مگر زنگی میں آنے والی اس پہیانک موڑ نے مجھے بتایا ہے کہ تُو نے مجھے ابھی تک نہیں بکشا ابھی شاید ازالیں باقی ہیں تُو مجھ پہ رحم کر میرے مولا میرے ایبو پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے میں نادم ہوں پیشے ماں ہوں جبکہ تُو رحیم و کریم ہے میرے پروردگار تُو بکشتے مجھے بکشتے بکشتے میرے مولا وہ پھوٹ پھوٹ کا رو دیئے تھے تب ہی انہیں گیٹ پہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا ایک جر جری سے ان کے پورے وجود میں سرائیت کر گئی تھی انہوں نے جائنے ماں سے اٹھتے ہوئے شایدہ کو آواز لگائی جو کہ کچھ ہی لمحوں میں حاضر ہو گئی تھی شہروز کی گاڑی ہے جانتے ہوئے بھی انہوں نے شایدہ سے سوال کیا جی بڑے صاحب وہی آئے ہیں شایدہ نے جواب دیا تمہارے باپ نے سچ پا کر مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا شایدہ لیکن تم جاؤ تو اس کا زالہ کر سکتی ہو انہوں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے بھی کہا میں شرمندہ ہوں آپ سے میرے خاندان نے ہمیشہ حرکم کی تعمیل کی ہے وہ بس آپ سے ڈر گئے تھے ہماری خاطر اور اولاد کی خاطر تو ماں باپ بہت کچھ سہ جاتے ہیں شایدہ نے نظریں چکا کر بور رہی تھی دیکھو شایدہ اب تم اس گھر کی فردو میں نے کبھی تمہیں ملازمہ نہیں سمجھا اور تم گواہ ہو اس بات کی جی بڑے صاحب اس بات سے کون بدبخت انکار کر سکتا ہے تو تشکر آمیز لہجے میں بولی تو بس پھر میرا ایک آخری کام کر دو لیکن ملازمہ بن کر نہیں بلکہ سویلی کا فرد بن کر اس کی سکون اور سلامتی کی خاطر انہوں نے بڑی امید سے شایدہ کو دیکھتی ہوئے کہا شایدہ نے نظریں اٹھائیں جن میں سوالیاں نشان تھا حکم کیجئے بڑے صاحب مطابداری سے بولی شہروز اس دوران پورچ میں گاڑی پار کر کے کچھ دیر بعد گاڑی سے باہر نکل آیا تھا باہر نکل دی اس نے اپنا چشمہ اتار کر حویلی میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اس کی نگاہوں میں تلخی تھی چہرے پہ سرد مہوری اور دل میں بے پناہ رنجش تھی پھر اس نے پیچھے مڑ کر حویلی کے گیٹ کی جانب دیکھا جسے جمال نے بند کر دیا تھا ایک گہری سانس لے کر اس نے ہال میں قدم رکھا تھا اس کے اندر داخل ہوتی شاہدہ نے اسے سلام کیا تھا والیکم اسلام اس نے بابا جان کے بند کمرے کی جانب دیکھتی بھی جواب دیا آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی چھوٹے صاحب کھانا کپ کا پک کر تھنڈا بھی ہو چکا ہے جب آپ کہیں گے میں گرم کر کے لگا دوں گی نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا میں نے رستے میں کھا لیا تھا ویسے بھی یہ کھانے کی کوئی وقت نہیں ہے اس نے سرسری سے جواب دیا تھا اور اپنے کمرے کی جانے پڑ گیا مگر داخل ہونے سے پہلے اس کے قدم تھم گئے تھے اس نے مڑ کر شاہدہ کی طرف دیکھا تمہاری بی بی صاحبہ کہاں ہیں اس نے بظاہر نارمل سے انداز میں پوچھا وہ تو جی شاہدہ کی زبان اٹک گئی کہاں ہیں وہ شہروز نے اپکی بار دباؤ دے کر پوچھا وہ کہیں گئی ہیں شاہدہ نے درتے درتے بتایا کہاں شہروز کا اگلے سوال بھی اسے انداز میں آئے تھا کہ گاؤں میں وہ گھبرائی تو یہ بات بتانے کے لیے تھی مشکل کیوں پیش آ رہی تھی تمہیں لہجہ سخت تھا منع کیا تھا انہوں نے کسی کو بتانے سے بابا کو بھی بتا کر نہیں گئی وہ بری طرح مایوس ہو رہا تھا نہیں انہیں بھی نہیں بتا کر جاتی وہ ڈرتے ڈرتے بولی کیا مطلب شہروز کو جیسے کوئی کرنٹ کا جھٹکہ لگاؤ یہ تمہارا جاتی سے کیا مطلب ہے کیا پہلے بھی وہ کبھی گئی ہے باہر جواب میں شایدہ نے سیمہ وہ اپنا سر ہلایا شہروز نے اپنے ہونٹ پھیچ لیا تھے تکلیف اس قدر تھی کہ اس کا سر درت سے پھٹنے والا ہو گیا تھا اسے اندازت تو ہو گیا تھا کہ ماروی اسے دھوکہ دے رہی ہے مگر پھر بھی ایک امید دل کے کونے میں کہیں بسی تھی لیکن وہ امید پہلی ڈھوکر تب کھا چکی تھی جب حویلی آتے ہوئے شہروز نے اسے مولوی کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ قبرستان سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور دوسری ٹھوکر اسے اب لگی تھی امید پاش پاش ہو گئی تھی دل بیٹھ گیا تھا وہ عبداللہ کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی گاؤں کے دیگر لوگوں کی اسے کچھ خاص پہچان تھی البتہ ماروی کو اس نے پہچان لیا تھا کیونکہ انسان اپنے محبوب کی چارل ڈھال سے واقف ہوتا ہے لیکن ماروی کی جو چارل ڈھال اس کے سامنے آئی تھی اس نے اسے اپاہج بنا کے رکھ دیا تھا اپنے حواظ کو کسی حد تک کابو میں رکھ کر اس نے بابا کی کمرے کا دروازہ بجایا اور پھر اندر داخل ہو گیا وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے شہروز کے آنے پہ انہوں نے قرآن پاک کو بند کر کے سینے سے لگایا اور علماری میں رکھ دیا بابا جان اسلام علیکم شہروز آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا تھا پھر سارا ضبط وہیں چھوٹ گیا وہ ان کے سینے سے لگا ہوا ان کے کندے پہ اپنے خاموش آنسو بھا رہا تھا اس کی حالت بابا جان سے چھپی ہوئی نہیں تھی انہوں نے شہروز کو خود سے علق کر کے اپنے بڑے ہاتھ سے اس کا گال صاف کیا بس کرو بیٹا پہلے اتنا عرصہ مجھ سے دور رہ کر بھی ملتے وقت اتنا نہیں روئے اور اب کچھ ہی دنوں میں اتنی محبت جا گئی باب کے لئے بس بابا جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص اس کی زنگی کا آخری چراغ ہے تو وہ ظاہر ہے اس کی تپشکم حسوس کرنا چاہے گا وہ اپنے حسوس آپ کر کے محبت بھرے احساس سے بولا اللہ خیر کرے بیٹا آخری چراغ کیوں ابھی تو تمہیں نئی زنگی شروع ہوئی ہے ابھی تو ایک نیا چراغ جلائے تمہاری راہوں میں اللہ ایسے کئی چراغ تمہیں دے میرے بچے وہ چراغ نہیں ہے بابا وہ چنگاری ہے جس نے مجھے اندر تک چلا ڈالے وہ شکست خوردہ سا کندے ڈھیلے چھوڑ کر بیٹ پر بیٹ گیا کیا مطلب ہے بیٹا ابھی تک ماروی سے گلے ختم نہیں ہوئے تمہارے مجھے تو لگتا ہے تم نے خواہ مخواہ یہ بات اپنے ذہن پر سوار کر لیا کہ وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے حالانکہ مجھے تو وہ بہت خوش نظر آتی ہے ہاں بابا خوش تو وہ بہت ہے میرے بغیر بھی وہ ٹوٹی ہوئے لہجیں بولا تو کیا تمہارے حویلی میں نہ ہونے کا غم مناتی وہ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ وہ خوش ہے تمہارے ساتھ بھی اور تمہارے بغیر بھی میرے بغیر اسے خوش نہیں ہونا چاہیے تھا بابا محبت تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیا کرتی تو پھر وہ خوش کیوں تھی بابا اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا یہ بات بابا جان کی حمد کو بڑھا رہی تھی محبت تو یہ بھی کہتی ہے کہ محبوب کی خوشی میں خوش ہوا جائے اسے خوش دیکھا جائے تو پھر تمہارا مسئلہ کیا ہے وہ بابا جانب کی بات پر شولے کی مانت بڑک اٹھا تھا لیکن اگر وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہو تو تو بتائیں نہ کیا کرنا چاہیے وہ جس بات کی بہاؤ میں بہ رہا تھا وہ لاوت جو کئی روز سے پک رہا تھا بلاخر اسے باہر آنا ہی تھا کیا مطلب اس بات کا بابا جان کیلئے اس کی بات کسی انکشاف اور تحمد سے کم نہیں تھی مطلب صاف ہے بابا جب کوئی آپ کے ہونے سے بجا بجا رہے اور آپ کے بغیر خوش لگے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو ذلکر نین شاہ کے چہرے پہ کش مکش جب کے دل میں تمانیت ابری تھی وہ بکھیری ہوئی انداز میں مسکرائے تھے جی بابا میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ لڑکی ویسی بالکل نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے اور میرے پاس اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے وہ دانت پیستی بھی بولا بیٹا یہ تم مجھے اس عمر اور بیماری میں کس مشکل میں مبتلا کر رہے ہو مجھے ذرا بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیوں کہہ رہے ہو مجھے لگتا ہے تمہیں ارام کی ضرورت ہے تب ہی تمہیں ذہنی سکون میں لے گا اور تم یہ آل فال نہیں سوچ گے جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ کھانا شانہ کھاؤ وہ بیچاری بھی تمہاری انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوگی بابا جان نے اس کا شانہ تھپ تھپ آیا جبکہ ان کی بزرگ آنکھوں میں ایک چمک تھی وہ حویلی میں ہوگی تو کھانا کھاؤں گا نا اس کے ساتھ وہ زہریلے لہجے میں کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا حویلی میں نہیں ہے تو پھر کہا ہے کیا تم نے اسے کچھ کہا ہے بابا جان کے چہرے پر بناوٹی شکریہ بھی میرے پاس اسے کہنے کو کچھ بچا ہی کہاں ہیں اور آپ جس کی حمایت میں بول رہے ہیں وہ آپ کو بنا بتائے بنا اجازت لیے حویلی سے جاتی ہے کسی سے ملنے ایسا مت سوچو بیٹا یوں مت گمان نہیں ہوتے اپنے ہم سفر کے بارے میں حویلی سے باہر جانے کیلئے اسے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ شہر کی آدھی ہے سارا سارے دن حویلی میں پڑی کیا کرتی تمہارے بغیر کیا ہوا اگر وہ کچھ دیر کیلئے باہر جلی جاتی ہے تو بس کریں بابا مت کریں اس کی حمایت ذرا سوچیں تو سیئے ایک پل کے لیے وہ حویلی سے کیلئی کیوں جاتی ہے شاید اکھو ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتی وہ اپنے آپے میں نہیں تھا ہاں یہ بات تو تھوڑی عجیب ہے انہوں نے کچھ دوقع کرتی ہوئے کہ لیکن پھر بھی بیٹا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر تمہیں کسی قسم کا شک ہو پرانی وقتوں میں ایسا ہوتا تھا اب تو لڑکیاں کیلئی کہیں بھی آ جا سکتی ہیں اور پھر تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کراچی جیسے شہر سے آئی ہے اس کے لیے یہ معمولی سی بات ہوگی میرے نزدیک محض غلط فہمی ہے کوئی ثبوت نہیں کاش کیسے ہی ہوتا بابا کاش میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا وہ بکھر رہا تھا لہجہ نم ہو رہا تھا اس سب میں شاید اس کا قصور بھی نہیں ہے مجھے شاید میرے اپنے ہی گناہوں کی سزا مل رہی ہے اس کی نگاہوں میں سورہ نور کی اسی آیت کا ترجمہ گھوم رہا تھا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس میں نہیں حویلی آتی بھی اسی کسی شخص کے ساتھ دیکھا ہے وہ قبرستان سے نکل رہی تھی شک تو مجھے تب ہی ہو گیا تھا جب وہ مجھے چھوڑ کر فون پہ اپنی سبیلہ نامی سہیلی سے بات چیت کرتی تھی اب آپ بھی بتائیں نئی نویلی شادی شدہ لڑکی اپنے شوہر کی موجودگی میں کسی اور سے بات کرنے میں دلچسپی کیوں رکھے گی بیٹا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے تمہاری باتیں سن کر بابا اس کی سہیلی سبیلہ کوئی لڑکی نہیں ہے وہ کوئی مرد ہے میں نے خود انجان بن کر اس سے بات کر کے دیکھا ہے وہ شاید وہی ہے جس سے وہ آج قبرستان میں ملی شہروز کا لہجہ انتہائی شکست خوردہ تھا بابا بھی حیران تھے اس انکشاف پر البتہ انہیں ابنے سے کب وہ جھلکا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا ان کے راستے کا پتر خودی سے رکھ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ آخر قبرستان میں کیوں ملے گی کسی سے بابا جان کا سوال بھاری تھا کیونکہ قبرستان میں تنہائی ہوتی ہے وہ پتھرائی ہوئی آنکھیں جبکہ بغیر وہاں سے باہر کی جانب چل دیا اس کی حالت بلکل بھی ایسی نہ تھی کہ ذلکر نین شاہو سے مزید وہاں رکھنے کو کہتے یا کوئی اور سوال کرتے لیکن خدشہ اچانک ذہن میں ابرا تو ان کی زبان لڑکھڑائی انہوں نے اس کے کمرے سے نکلنے سے پہلے پہلے سوال دھورا دیا تم نے ایسا کونسا گناہ کیا ہے جس کی تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں سزا مل رہی ہے وہ دروازہ پار کرتا کرتا ٹھہر گیا تھا کچھ لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد مڑ کر اس نے بابا جان کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ بہت بڑے گناہ کے اطراف کرنا چاہتا ہوں مگر اس کے پاس الفاظ نہ ہو ہوتے ہیں کچھ گناہ جو جوانی انسان سے کرا لیتی ہے وہ نگاہیں جو کہاتی وکپ کپا رہا تھا وہی گناہ جو جوانی میں انسان کے ساتھ جوان رہتے ہیں اور بڑھاپے میں اس کے ساتھ بوڑے ہو جاتے ہیں البتہ وہ انسان کے ساتھ مرتے نہیں ہیں کیونکہ اس کی موت کے بعد بھی وہ اس کی اگلی نسل میں منتقل ہو جاتے ہیں پھر سے جوان ہو کر وہ کھوئی بھی افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا اس کی نگاہوں میں کبھی زوئی تو کبھی ماروی گھوم رہی تھی بابا جان کو لگا کہ ان کی گناہ پھر سے جوان ہو گئے ہیں وہ شہروز میں اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے ان کی نگاہیں بھت بنی ہوئی تھی آنسو ہاتھوں میں پشتاووں کی ممبتی تھامیں ان کی پرستش کر رہے تھے میں یہ نہیں ہونے دوں گا میں اپنی نسل میں اسے منتقل نہیں ہونے دوں گا مجھے ماروی کو آزاد کرنا ہوگا میری نسل ابھی آگے نہیں بڑی اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کی کوک سے جنم لے وہ فیصلہ کن انداز میں کہہ کر باہر چلا گیا بابا جان کو جو جھٹکا لگا تھا وہ ابھی اس سے باہر نہیں آئے تھے شاید وہ کبھی اس سے باہر آ بھی نہیں سکتے تھے جو کچھ انہوں نے کھویا تھا شہروز کو خود سے دور رکھ کر جو عذیت انہوں نے صحیح تھی وہ ساری ضائع چلی گئی تھی کیونکہ انہیں شہروز میں اپنا آپ دکھائی دے گیا تھا جو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے انہوں نے پتریلی نظروں سے الماری میں پڑے جائے نماز اور پھر قرآن پاک کی طرف دیکھا تھا شہروز اپنے کمرے میں آ گیا تھا نہا دھو کر وہ فریش ہوا تو گیٹ پہ بیل بجی اس نے لون میں کھلنے والی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا جہاں جمال گیٹ کھر رہا تھا پھر وہ چہرہ اندر داخل ہوا تو جس کی شہروز کے توقع تھی ماروینے اندر داخل ہوتے ہی چہرے سے چادر اٹھائی تو اس کی نگاہ پورچ میں کھڑی شہروز کی گاڑی پر پڑی اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے تنہائی بھرے سہرہ میں اسی کسی کا سہارا مل گیا ہو وہ ایک پل کیلئے سارے غم بھول گئی تھی تمہارے صاحب کب آئی اس نے جمال سے پوچھا بس کچھ ہی دیر پہلے آیا گھنٹا ہو گیا ہوگا جمال نے گیٹ بند کرتی ہوئے جواب دیا وہ سکون کا سانس لے اندر چلی آئی ہال میں آتی اس کی نظریں ذلکرنین شاہ کے کمرے پر پڑی دروازہ بند تھا پھر چہرے پہ جیت اور انتقام کی تاثرات سے جا کر وہ اپنے کمرے کی طرف پڑی شہروز لیپٹاپ اٹھا کر بیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا وہ خود کو مصروف اور الجھا ہوا ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ ماروی سے اسے زیادہ بات نہ کرنی پڑے جبکہ ماروی کسی اور ہی امید سے کمرے میں داخل ہوئی تھی اسے ہمدردی چاہیے تھی اپنے دکھوں کا مداوہ چاہیے تھا وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بہت کچھ کہنا چاہ دی تھی تاہم اس کے کمرے میں داخل ہونے کو شہروز نے خوش دلی سے نہیں خوش آمدید نہیں کہا تھا اسلام علیکم ماروی نے سلام کر کے اس کی توجہ حاصل کرنی چاہی والیکم اسلام وہ لیپٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر سرسری سبولا اتنی در کردی آنے میں میں صبح سے انتظار کر رہی تھی وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ شہروز اس کا ہاتھ پکڑے تاخیر سے آنے کی وجہ بتائے اور اس کے چہرے پہ چھائی اداسی اور غم کی وجہ پوچھے مگر اس نے تو ماروی کی طرف پوری نظر سے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا دیر کان کی ٹھیک وقت پہ تو آیا ہوں وہ زبردستی مسکرائی اس بار اس نے سرسری سی نظر سے ماروی کو دیکھا بھی تھا میں جانتی ہوں کہ تم نراز ہو مجھ سے سچ پوچھو تو نراز میں بھی تھی تم تو مانو گی نہیں لہٰذا لڑکی ہونے کے ناتے مجھے یہ اطراف کرنا ہوگا کیونکہ مردوں کا وقت تو ادھر ادھر کے کاموں میں بھی کزر جاتا ہے مگر عورت بیچاری ایسی رنجش میں بکھر سی جاتی ہے جیسے میں بکھری ہوں وہ اطراف کر رہی تھی جبکہ وہ زیر لب تنزیہ مسکرہ رہا تھا میں اتنی سنجیدہ بات کر رہی ہوں تم اسے مسکرہات میں ڈال رہے ہو اب تو بس کر دو شہروز اتنے دنوں سے تمہارے خوشک رویے کو جھیل رہی ہوں اب اور برداشت نہیں ہوتا وہ نہ جانے کیسے خود پہ کابو پائی ہوئی بیٹھی تھی وہ اندر سے چلنی چلنی تھی اچھا شہروز نے غدر سنجیدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا کہا ہے سنجیدگی دکھاؤ مجھے شہروز گلے مجھے بھی ہیں تم سے مگر میں کرنا نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں کہ بس سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو جائے کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ کی جتنی ضرورت اب ہے پہلے کبھی تھی نہیں میں نے تم سے کوئی گلہ تو نہیں کیا اور قسم سے مار بھی مجھے تم سے کوئی گلہ ہے بھی نہیں مجھے اپنے آپ سے گلہ ہے تو پھر اس رویے کی کیا وجہ ہے پہلے تم مجھے ساتھ نہیں لے کر گئے بابا جان کے کہنے کی باوجود تم نے مجھے پوچھنا تک گوارہ نہیں کیا اور پھر وہاں جا کر تم نے عجیب رویہ اپنائے رکھا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ مجھ پہ کیا گزری ہوگی تم بھی تو کہہ سکتی تھی کہ ساتھ جانا چاہتی ہو میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا ساتھ جانے کو تمہارا دل کرتا ہے یا نہیں اور وہ نہیں کیا شہروز کے لب وہ لہجے میں نہ چاہتی ہو بھی شکوہ گھل گیا تھا ہو سکتا ہے میں نے بھی تمہیں اس بات پر عزمانہ ہو کہ تم مجھے ساتھ چلنے کا کہتے ہو کہ نہیں جو کہ تم نے نہیں کہا اور مجھے بھی بس اسی بات کا حصہ تھا میں نے اس لئے خود سے نہیں کہا کیوں کہ تم ضروری کام سے جا رہے تھے مجھے لگا اگر میرا جانا ضروری ہوا تو تم مجھے لے جاؤ گے تو پھر تمہاری نرازی کس بات پر ہے پھر تو اگر میں نے ساتھ چلنے کو نہیں کہا تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ تمہارا جانا ضروری نہیں تھا وہ دوبارہ تنزیہ مسکرائیا اور اپنی نگاہیں لیپ ٹاپ پر مرکوز کر لیں وہ سب اس کا دکھاوا تھا حالانکہ اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی اس کی سانسوں سے دھواں اٹھ رہا تھا تاں وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا تم ٹھیک کہہ رہے ہو بس میں نے ہی کچھ زیادہ سوچ لیا مجھے لگا تمہیں کم از کم مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا لے کر بے شک نہ جاتے مجھے بس اسی بات کا غصہ تھا اور اوپر سے وہاں جا کر تم نے رابطہ بھی اتنا نہیں رکھا جتنا تمہیں رکھنا چاہیے تھا میں نے رابطہ رکھا تھا ماروی تم نے نہیں رکھا ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے کتنی بار مجھے کال کی یا میسج کیا البتہ سبیلہ کے لیے تم ہر وقت استیاب رہتی ہو بلکہ ایک وہی تو ہے تمہاری زندگی میں وہ تھوک نکل رہا تھا جبکہ ماروی اس کی بات پر مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامنے لگی تم کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہے اس کے بارے میں وہ میری صرف ایک دوست ہے جیسے سب کے سب دوست ہوتے ہیں جیسے مرتضہ تمہارا دوست ہے کیوں اس کا نام تمہیں خواہ مکھا ذہن پر سوال کر رکھے قسم سے دو دن ہوئی ہیں میری اسے ذرا بھی بات نہیں ہوئی شہروز نے اسے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑوا لیا تھا کیا ہو اگر بات نہیں ہوئی ملاقات تو ہو گئی نا شہروز نے اس پہ حملہ کیا تھا لیکن وہ سملے کی نوئیت کو سمجھ نہیں پائی تھی ملاقات بھلا میری اسے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے اور پھر میں تو زندگی میں اسے کبھی ملی نہیں ہوں اسے بس فون پر ہی میری بات ہوتی ہے ماروی ابھی مسکرہ رہی تھی کیونکہ اسے شہروز کا شکوہ ماسوم بچوں والا لگ رہا تھا وہ نہیں جان دی تھی کہ اس کے پیچھے کس قدر آگ چھپی ہے تو پھر بتاؤ کہاں تھی تم جب میں گھر آیا اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کے اس کی طرف توجہ مرکوز کی میں تو بس کون تک گئی تھی سارا دن تمہارے انتظار کرتی رہی گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا تو سوچا بارش کے بعد کا نکھرا ہوا ماحول انجوائی کیا جائے وہ اس کے سوال پر پہلے لڑ کھڑائی اور پھر سنبھل کر گی وہ بھی شہروز کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی اس کے نارمل ہونے کے انتظار کرنا چاہتی تاکہ وہ ان حقیقتوں کو آسانی سے حضم کر سکے جو اس پر آیاں کرنا چاہتی تھی شہروز نے تیکی نظروں سے اس کے پیروں کی طرف دیکھا جو اس کے گاؤں جانے کی کھلی گواہی دے رہے تھے جوتے اور پیروں پر لگی مٹی قدر خوشک ہو چکی تھی ظاہر ہے دل اگر گاؤں میں ہو تو گاؤں میں ہی لگے گا وہ اسے گہری اور دفتیش بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ کیا مطلب ہے میں سمجھی نہیں وہ اس کی یوں دیکھنے پر اُلج جی گئی تھی میں نے تمہیں آتی بھی قبرستان سے نکلتے بھی دیکھا تھا تو بتاؤ قبرستان میں کب سے دل لگنے لگے تمہارا جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہارا اس قبرستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ بچ سطور ماروی کو یوں ہی دیکھ رہا تھا تحمد کا ایک رنگ اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر چڑ گیا تھا میں تمہارے اس سوال کا جواب جل دوں گی مگر پھل حال میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تم ابھی ابھی آئے ہو کھانا بھی پتہ نہیں تم نے کھایا ہے کہ نہیں مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے تمہارے انتظار میں میں نے بھی کچھ نہیں کھایا میں گرم کر کے لاتی ہوں وہ موضوع بدلنا چاہتی تھی کیونکہ شہروز کو سچ بتانے کا مناسب موقع اسے اس وقت محسوس نہیں ہو رہا تھا وہ الجا ہوا تھا ایسے میں اس کا ردعمل کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ بیٹ سے اٹھ گئی اسے شہروز کا یہ رویہ جائز لگ رہا تھا کیونکہ اس نے واقعی اس کے جانے کے بعد فیلحال تم جو بھی سمجھ لو لیکن ہم اس بارے میں بات ضرور کریں گے بس تھوڑا انتظار کرو اچھا چلو یہ تو بتا دو کہ وہ شخص کون ہے جس کے پیچھے پیچھے چل دی ہوئی تو مقبرستان سے نکلی تھی شہروز سے رہا نہ گیا اور نہ ہی اس کا لہجہ نورمل تھا ماروی نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی بتاؤں گی سب کچھ بتاؤں گی اتنا سا جواب دیکھ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی آفرین ہے تمہارے حمد پر میری جی سوال پر تمہیں تحس نحس ہو جانا چاہیے تھا تم اسے سن کر پیٹ پوجا کرنے چل دیں وہ اس کے جانے کے بعد سوچ رہا تھا وہ اپنی تیہ نتیجے پر پہنچ چکا تھا جبکہ ماروی بی کے چن میں آ کر زبت کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی شہروز کی غیر موجودگی میں وہ اپنے اندر بڑی حمد جمع کیے بھی تھی اسے اس کے خاندان کے کارنامے اور اپنے خاندان پر ہونے والے ظلم کی داستان سنانے کے لیے مگر اب اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ اس پر ترس کھا رہی تھی ظالم ظلم کرتا ہے مظلوم سہ لیتا ہے لیکن وہ انسان کیسے سہے گا جس کا بھرم ٹوٹے گا جس شخص کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتا ہے اس کے کرتود جان کر اس پر کیا گزرے گی وہ کیسے اپنے قاتل باپ کے کمرے میں جائے گا کیسے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا وہ تو جیتے جی مر جائے گا ساری عمر میری مظلومیت تلے دب کر رہ جائے گا میں اسے ایسا نہیں دیکھنا چاہتی کیونکہ اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے وہ میرے سر کا تا جو اسے چمکتا رہنا ہے اور اس بات کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اور میں یہاں سے کہیں دور چلے جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اسے کچھ بھی نہیں بتاؤں گی میں اسے کہہ دوں گی کہ میرا یہاں دل نہیں لگتا کیونکہ میں شہری زندگی کیا دی ہوں وہ خود بھی ایسی زندگی کہا دی نہیں یا وہ میری بات مان لے گا اور اہی بات اس کے باپ کی تو وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوگا کم از کم میرے بارے میں سچ جانے کے بعد اس کی حمد ہی نہیں رہے گی کہ وہ میری کسی بات کے آگے روڑے اٹکا سکے اس کے لیے یہی سزا کافی ہوگی کہ وہ ہر لمحہ اس احساس کے ساتھ جئے کہ کہیں میں نے اس کی سچائی اس کے بیٹے کو تو نہیں بتا دی وہ ایک ایک پل اسی کشمکش میں گزارے گا اور ایسی کشمکش زندگی اور موت کی کشمکش سے کہیں زیادہ بھیانک ہوتی ہے وزرکرنین شاہ سے اس کی زندگی میں بچہ آنے والی آخری قیمتی چیز ہر جانے کی طور پر چھینے کا فیصلہ کر چکی تھی لیکن کیا میں یہ ست شہروز سے ہمیشہ کیلئے چھپا پاؤں گی یہ اس کے لئے بڑا مشکل سوال تھا شام ڈھل کر رات میں تبدیل ہو چکی تھی مگر شہروز کا موڑ ذرا بھی نہیں بدلا تھا وہ اپنے اندر آگ دبائے بیٹھا تھا اس کا دھوان اس کے موڑ سے اٹھتا ہوا ماروی کو محسوس ہو رہا تھا کھانا بھی اس نے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا بابا جان سے بھی کمرے سے باہر آنے کی حمد نہیں ہوئی تھی ان کی اور شہروز کی قفیت ایسی تھی جیسے حویلی میں کوئی لاوہ پک کر تیار ہو رہا ہو اور وہ دونوں جان بچانے کے لئے کسی محفوظ جگہ میں منتقل نہ آؤں ہو سکتے ہوں اب نراضی ختم بھی کر دو اتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے کوئی دھنکی بات نہیں کی ماروی نے بیٹ پر اس کے پہلوں میں بیٹھتے ہوئے کہا وہ لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمعائے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش میں تھا میں نے نہیں کی دھنکی بات مگر تم نے تکی ہے نا سبیلہ سے اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا تم میں اسے آخر اتنا مسئلہ کیوں ہو گیا ہے تم کہو گے تو میں نہیں کروں گی بات اس سے لیکن اس کی وجہ سے اپنا موٹ خراب کرنے کی ضرورت کیا ہے نہیں تم کرو اس سے بات مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب کی بار شہروز نے نگاہیں سکرین سے ہٹا کر اس کے چہرے پر جمعائی تھی اس کی نگاہوں میں بہت کچھ تھا جو ماروی کو مزید پریشانی کر دینے کیلئے کافی تھا نہیں میں نہیں کروں گی اس سے بات ویسے بھی دو دن سے میری اسے کوئی بات نہیں ہوئی میرے لیے تم سب سے اہم ہو ٹھیک ہے وہ میری دوست ہے مشکل وقت میں اس نے بہت ساتھ دیا میرا لیکن تم میرے شہر ہو محبت ہو تم سے آگے تو کوئی بھی نہیں ہے اس نے شہروز کا ہاتھ پکڑ کر اس میں اپنے ہاتھ کی مولیاں پھسا لی تھی تمہارا مشکل وقت ابھی ختم نہیں ہوا ہے نا شہروز نے پھر ویسے ہی نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ اپنے لہجے کو بھیگنے سے روکنی پائی تھی میرا مشکل وقت یہ ہی ہے جو اس وقت میرے اور تمہاری درمیان گزر رہا ہے وجہ تمہارے ساتھ کی اشت ضرورت ہے اور تمہارا یہ رویہ مجھے اندر سے کمزور کر رہا ہے وہ اس کے مزید قریب ہو کر اس کا لمس محسوس کرنے لگی تھی شہروز کو اس سے گھن آنے لگی تھی وہ دانت پیس کر رہ گیا تو کہا ہے تمہارا مشکل وقت کا ساتھی بلاؤ اسے بلکہ کہو تو میں اسے حویلی میں آنے کی اجازت دے دیتا ہوں قبرستان جا کر ملنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لہجے اور نظروں میں حکارت تھی ماروی کچھ لمحوں کے لیے چپسی ہو گئی اسے شہروز کی بات سمجھنے میں مشکلیں پیش آ رہی تھی میں سبیلہ سے ملنے قبرستان نہیں گئی تھی کوئی اور وہاں تھا جس سے ملنے گئی تھی وہ ترش لہجم بولی وہی تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں سبیلہ تو تھی نہیں وہاں بلکہ سبیلہ تو کبھی بھی نہیں تھی وہ ہمیشہ سے کوئی اور تھا جس نے اپنا نام سبیلہ رکھا ہوا ہے اس نے ترپ کر کہتی ہوئے لفظ اور پہ زور دیا تھا اس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور چہرے پہ پسینہ اوبھرنے لگا تھا ماروی دنگ رہ گئی اس کے پاس جیسے سارے الفاظ ختم ہو گئے ہوں اس نے شہروز کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا کیا ہوا کوئی نئی بات نہیں بن پا رہی اس نے تنز میں غصہ تھا ہاں نہیں بن پا رہی کیونکہ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ماروی کے لپ کپ پائے تھے وہ اس لیے کہ تمہارے پاس میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے تمہیں کیا لگا کہ میں اگر محبت کرتا ہوں تو ضروری ہے کہ پاگل بھی ہوں گا کیسی باتیں کر رہے ہو میں تمہیں کیوں پاگل سمجھوں گی وہ کپ کپا رہی تھی پاگل ہی تو بنا دی ہے تم نے مجھے رابطے کسی اور سے باتیں کسی اور سے اور شادی مجھ سے اس نے سرخ نظریں ماروی کو اپنے وجود میں گھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا سانسے ہاپنے لگی تھی شہروز کی بھی ویسی آلہ تھی تمہیں کچھ چاہیے تھا تو مجھے ویسی بتا دیتی مجھ پر جو تمہارا احسان تھا میں اس کا بدلہ چکا دیتا لیکن محبت کے نام پر میرا پیچھا کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ گرج رہا تھا آنکھیں برس رہی تھی تم مجھ پر اتنا گھٹی ہے الزام کیسے لگا سکتے ہو وہ اب رو پڑی تھی اس کا دل گلے میں آکر دھڑک رہا تھا الزام نہیں لگا رہا اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کانوں سے سن چکا ہوں وہ چل لائے تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے سنا ہی کیا ہے وہ اسے سکتی بھی بولی مجھے قبرستان سے کسی کے ساتھ نکلتا ہوا دیکھ کر تم اتنا گھناونا نتیجہ خص کر لیا یہ محبت کرنے والوں کا شیوہ نہیں ہوتا شہروز شوالہ بچ سے دور بھڑک رہا تھا اور وہ جو تم نے کیا ہے کیا وہ شیوہ ہوتے ہیں محبت کرنے والوں کا اس نے اکھڑ کر پوچھا کیا کیا میں نے ماروی کا انداز بھی جارہانہ ہو گیا تھا وہ بیٹ سے اٹھ کر اس سے دور ہٹ گئی تھی تم بس مجھے میرے سوال کا جواب دو کہ تمہارا قبرستان میں کیا کام وہ بھی کسی مرد کے ساتھ مت مانگو سوال کا جواب جو تم سن نہیں پاؤگے سہ نہیں پاؤگے وہ چلاتے ہوئے بھی فریاد کر رہی تھی ان دونوں کی آواز اب کمرے سے باہر جا رہی تھی سہ ہی تو نہیں پارا اور کوئی کیسے سہ سکتا ہے اس کی بیوی ایک وغیر مرد سے کسی ایسی جگہ پر جا کر ملے جہاں سے کسی کا گزر نہ ہوتا ہو وہ بھی بیٹ سے اتر کر اس کی جانے پڑھا تھا تم مجھ پر تحمت لگا رہے ہو وہ شکستہ انداز میں پیچھے کو ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی میں صرف وہ کہہ رہا ہوں جو میں جانتا ہوں جو میں دیکھ چکا ہوں وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتا وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا کون ہے وہ سبیلہ اور کیا رشتہ ہے تمہارا اسے وہ میری دوست ہے وہ چلائی میری نہیں میرا کہو وہ بھی ویسے ہی چلایا کوئی مرد اگر اپنا نام سبیلہ رکھ لے تو وہ لڑکی نہیں بن جاتا مجھے سچ سچ بتا دو تمہارا اسے کیا رشتہ ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اس کے لئے آزاد کر دوں گا اور ساتھی تمہیں وہ سب بھی ملے گا جو تم اس عویلی سے لینے آئی ہو اس نے دیوار کے پاس جا کر اس کے گندوں کے دائیں بائیں اپنے بازو ٹکا دیئے تھے وہ اس کے شکنجے میں آ چکی تھی تم پاگل ہو گئی ہو شہروز مجھے تم پہ ترس آ رہے وہ اس کی سرخ اور ابلتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتی بھی بولی محبت کے نام پہ دھوکہ کھانے والا شخص پاگل ہی ہوتا ہے وہ نہ جانے کیسے مسکرائے اس کی مسکرہت میں نفرت تھی میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی یہ میری تربیت اور شخصیت کا حصہ ہے تمہیں اگر سبیلہ کے حوالے سے وہم ہے تو میں تمہاری اسے بات کرا دوں گی رہی پات اس شخص کی ساتھ قبرستان جانے کی تو وقت آنے پہ وہ بھی بتا دوں گی وہ اندر سے جلنے کے باوجودوں سے قائل کرنے کی آخری کوشش کر رہی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ سبیلہ کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے شہروز کو یہ بہم ہو گیا ہے وہ اسے محبت کی بزر سے اپنے اسے جوڑ کر خود کو تسلی دے رہی تھی کیا لگتا ہے تمہیں کہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا اور کتنا مشکل ہوگا اس کمینے کے لیے پردہ ڈالنے کے لیے کسی لڑکی کو فون تھما دینا جب ہر بات کا فیصلہ خود ہی کرنا ہے ہر سوال کا جواب ہی خود ہی سوچنا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کیا کروں یہ دل کمبخت چاہتا ہی نہیں ہے اس صورتحال کو قبول کرنا اسے یقین ہی نہیں آرہا کہ وہ لٹ چکا ہے برباد ہو چکا ہے تمہاری موں سے سنے گا تو آسانی ہوگی نہیں اسے آسانی نہیں ہوگی دل جب خود جواب گھڑ لیتا ہے تو پھر اسے اور کچھ بھی سنایا نہیں جا سکتا تم چاہو تو میسنجر پر میری ساری چیٹ ہسٹری پڑھ سکتے ہو اور چاہو تو میرے میسنجر سے اسے کال کر کے بھی دیکھ لو وہ میز پر رکھا ہے میرا پون اپنی تسلی کر لو لیکن اس سب کے بعد فیصلہ میں کروں گی کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے کی نہیں وہ اس کے بازوں کو جٹک کر اس کی قید سے آزاد ہو گئی تھی اس کے مضبوط اور حتمی لہجے نے شہروز کو جنجوڑ کے رکھ دیا تھا ایک لمحے کے لئے اس کا دل میں خیال آیا تھا کہ کہیں وہ واقعی کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو رہا نہیں مجھے کچھ نہیں پڑنا مجھے بس اکیلہ چھوڑ دو اس نے ماروی کی خالی کردہ جگہ پہ دیوار سے ٹیک لگا لی تھی تحمت لگائی ہے تو اب اسے کنفرم بھی تو کرو ماروی نے میز سے فون اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تھا اس نے فون پکڑنے سے انکار کر دیا تھا پھر ماروی نے خودی سبیلہ کو میسنجر پہ کال ملا کر سپیکر آن کر دیا تھا یا کے بعد دیگرے اس نے کئی بار کال ملائی مگر سبیلہ نے اس کی کوئی کال نہیں اٹھائی ایک تنظیہ نظر وہ ماروی پہ ڈال کر سٹیڈی روم میں چلا آیا تھا اس کا سر بھاری پڑھ رہا تھا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو رہا تھا مطالعہ میز پہ رکھے ایشٹرے کو دیکھ کر اسے سگرٹ کا حیال آیا وہ ایک لمبے عرصے سے سگرٹ نوشی سے دور تھا لیکن آج اسے لگا کہ سگرٹ نوشی کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا اس کے پاس سگرٹ نہیں تھے پھر اسے جمال کا حیال آیا کمرے میں چھائی خاموشی میں سسکیوں کی دبی دبی آوازیں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی آنسو بھی خاموشی سے اپنا لاؤ لش کر لیے میدان میں جمع ہو رہے تھے وہ بیٹ پر بیٹھی موبائل فون کی گیلری کھول کر امہ کی تصویریں دیکھ رہی تھی دل کے کسی کونے نے اسے یہ بات سمجھائی تھی کہ امہ کی اچانک حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہونے والی موت کا تعلق بھی رحم آباد کی برحمی سے جوڑا تھا اسے یاد آ رہا تھا کہ جب اس نے گوگل میں بہادر آباد کو تلاش کیا تھا تو اس کا پرانا نام رحم آباد سامنے آیا تھا جو اس نے امہ کو بتایا وہ امہ سے ہونے والی اس کی آخری بات تھی ان کے ڈولتے بھی بلڈ پریشر نے اس کڑوے انکشاف کو برداشت نہیں کیا تھا وہ برداشت کرتی بھی کیسے بڑا بے رحم تھا رحم آباد اس نے پہلے ان کی ماں کو نکلا تھا اور پھر ان کے باپ اور شہر کو زندہ جلا دیا تھا ان کی اپنی جان بھی تو رحم آباد نہیں لی تھی اور اب وہ خود بھی اسی بے رحم رحم آباد میں آ کر پھنس گئی تھی تاہم وہ دل میں ارادہ کر چکی تھی کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی شہروز نے اس کی کردار کشی کی تھی جو محبت کو قابل قبول نہیں ہوتی وہ بڑی دیر سے تنہا بیٹھی یہی سوچ رہی تھی اس کا جیمت لا رہا تھا سر چکر آ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ دماغ کو مصروف رکھے ہوئی تھی دیمی آنچ پر پکنے والی کھجڑی اب نیچے لگنا شروع ہو چکی تھی کوئی مرد کیسے سہ سکتا ہے کہ اس کی بیوی ایک غیر مرد سے کسی ایسی جگہ جا کر ملے جہاں سے کسی کا گزرنا ہوتا ہو شہروز کی آواز اس کے کانوں میں گونچتے نہیں لگی تو ہلکی آنچ کی لوت تیز ہو گئی تم مجھ پہ تحمد لگا رہے ہو میں اسے وہ کہہ رہوں جو میں جانتا ہوں جو میں دیکھ چکا ہوں ماروی نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے مگر وہ چاہ کر بھی اس کے لگائے ہوئے الزام کی گونچ کو کانوں تک پہنچنے سے روک نہیں پا رہی تھی تم یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا شہروز میں کبھی نہیں بھلا سکوں گی یہ باتیں دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ کے وہ تکلیف پرے لہجے میں خود سے مخاطب ہوئی چند گہری سانس سے لے کر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور پھون پر کھلی گیلری کو بند کر کے میسنجر کھول لیا اس نے پھر سے سبیلہ کو کئی بار کال ملائی مگر اس کی طرف سے کوئی بجواب نہیں آیا تھا اس سے اب فکر ہونے لگی تھی کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ دل کی ساری باتیں سبیلہ سے کہنا چاہتی تھی ایک وہی تو تھی اس کی ہمدرد اس کے مشکل وقت میں اسے حوصلہ دینے والی سردہ بھرتی بھی اس کے نظر ذرا نیچے گئی تو اسے زوئی کے ساتھ کی کی کنورسیشن دکھائی دی اس کا دل کام سگیا وہ ایک بار پھر سے اپنی اور زوئی کی بات چیت کو پڑھنے لگی اس کا دل بھی ساتھ ساتھ جر رہا تھا جبکہ کانوں میں شہروز کی عذیت دینے والے الفاظ گونج رہے تھے اس کے کمرے سے کچھ ہی دور وہ بابا جان کے کمرے میں موجود تھا وہ جمال سے سگرٹ لینے گیا تو غم حلقہ کرنے کی غرض سے بابا جان کے کمرے میں چلایا تھا انہوں نے اس کے ہاتھ میں سگرٹ کی لبیہ دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا تھا کیوں خود کو ایک نئی عذیت میں ڈالنا چاہتے ہو کیا کروں بابا بلا چار سے بولا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس دھوئیے سے وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جائے اور اسے کچھ بھی محسوس نہ ہو وہ ہاتھ میں پگڑی سگرٹ کی دبیہ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی مرہم ہو جو اس کے سارے زخموں کو کچھ دیر کے لیے تکلیف سے جدہ کر دے گی غم اس طرح مٹائے نہیں جا سکتے بیٹا بابا جان کی آواز میں کب کپا ہٹ تھی تو کیسے مٹ سکتے ہیں غم اس نے بڑی امید سے پوچھا تھا غم کی وجہ جب تک نظروں کے سامنے رہتی ہے غم نہیں مٹ سکتا انہوں نے بھی امید سے جواب دیا تو کیا چھوڑ دوں اسے وہ ڈبیا جیب میں ڈال کر اب بابا جان کے پاؤں دبانے لگا تھا ماروی کو چھوڑ دینے کے خیال نے اسے جیسے تنہا کر دیا ہو اس وقت بابا جان اسے کسی قیمتی خزانے کی ماند لگ رہے تھے اپنے دل سے پوچھو اگر وہ اس غم کو ساری زن کی اپنے کندوں پر اٹھانے کی سکت رکھتا ہے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ رہنے پر ان کی آنکھوں نے رنگ بندلا تھا اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس ننگی حقیقت کے ساتھ تم ساری زن کی نہیں گزار سکو گے تو تلاک دے دو سے نہ وہ تمہارے لئے دنیا کی آخری لڑکی ہے اور نہ تم اس کے لئے کوئی آخری آپشن ہو دل سے کیا پوچھو بابا وہ تو ایک پل کو بھی خود پر سے یہ بوجھ نہیں اتارنا چاہتا مگر آنکھوں کا کیا کروں جو دیکھ چکے ہیں کانوں کا کیا کروں جو سن چکے ہیں عجیب کیفیت میں مبتلا ہوں دل کہتے کہ اندھا گنگا اور بہرہ بن کر اس کے ساتھ رہ لوں لیکن آنکھیں کہتے ہیں کہ ایک بد نماد دا کو دیکھ کر دنیا کے باقی رنگ خود پر حرام نہ کروں کان کہتے ہیں گندی گالی سن کر خود کو زنگی کے سریلی نغموں سے دور نہ کروں اور زبان وہ لمحہ بھر کا تکف کر کے بیچارگی سے مسکرائیا کیا کہتی ہے زبان بابا جان سے لمحہ بھر کی خاموشی برداشت نہیں ہوئی تھی وہ کہتی ہے کہ تین جملے بول کر آزاد ہو جاؤ اس ساری علچن سے فی الحال وہ نوحے کناہ ہے مگر وہ چاہتی ہے کہ وہ آزادی کے گیت کائے زندگی کو گنگنائے تو پھر اسے آزاد کر کے خود بھی آزاد ہو جاؤ مجھ سے تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاری آپ سے دیکھی نہیں جاری اور مجھ سے صحیح نہیں جاری وہ تکلیف پر انداز میں مسکرائیا وہ کہتی ہے کہ اس بات کا فیصلہ وہ کرے گی اسے میرے ساتھ رہنا ہے کی نہیں چلو دیکھتے ہم وہ کیا فیصلہ کرتی ہے تو تم اس کے فیصلے کا انتظار کرے ہو بابا جان کو جیسے مایوسی ہوئی ہو نہیں میں بس اسے کچھ وقت دے رہا ہوں اگرچہ اس نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں اگر اسے کچھ کہنا ہے تو وہ کہے میں نہیں چاہتا کل کو مجھے یہ پیشمانی ہو کہ میں نے اس کی بات نہیں سنی کیا ہو گیا شیروز تمہیں مرد بنو غیرت مند بنو وہ سریعام تمہاری عزت سے کھیر رہی ہے اور تمہیں اب بھی اس کی بات سننی ہے اس کے پاس اگر کہنے یا بتانے کو کچھ ہوتا تو وہ کبھی بھی دیر نہ کرتی تم بس اسے کچھ دیر دلا کر حویلی سے رخصت کرو ورنہ کل کو گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تو ہماری نسلوں پر محیط عزت مٹی میں مل جائے گی میرا کیا ہے کل کل آنکو مر جاؤں گا تم اپنا سوچو اپنی نسل کا سوچو اللہ نہ کرے بابا آپ کو کچھ ہو وہ بربلا سے اٹھا تھا میرے اندر حمد نہیں رہی آپ کو کھونے کی اب جا کر تو آپ کے پاس رہنے کو موقع ملے ایسی باتیں کر کے مجھے اداس مت کریں ٹانگیں دباتے بھی اس کے ہاتھ رکھ گئے تھے سچی تو کہہ رہوں بیٹا مجھے بس تمہاری فکر ہے تم اب اس تکلیف کو خود سے دور کر دو اور ہاں اسے اتنا کچھ دے دو جس کی توقع کے لیے وہ تمہارے پیچھے آئی تھی بابا وہ دم بخود تھا ہاں بیٹا اس حویلی سے اسے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے جیسے کبھی کسی ضرورت مند کو میں نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا لیکن بابا وہ تڑپ اٹھا تھا بس بیٹا اب کچھ مت کہنا ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا کچھ ہے کہ ہم اس کی خواہش کو پورا کر سکیں بات اتنے کچھ کی نہیں ہے بابا بات ہار جیت کی ہے اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب لوٹے گی تو مجھے تکلیف ہوگی اس سے کہیں زیادہ تو کیا ہوا ہو لینے دو کامیاب عزت سب سے قیمتی ہوتی ہے تم بس اپنی عزت بچاؤ بینہ اس کی کوئی بات سنے اور اسے جلتا کرو وہ عزت زیادہ جاتے جاتے نہ جانے کیا کچھ کر لے آخر اسے پسند تو نہیں آیا ہوگا اپنے رنگے ہاتھوں پکڑے جانا تم اپنے کان بند کرو اور دل کا پنجرہ کھول دو اڑ جانے دو سے بابا جان کی آواز اور بات اس قدر ٹھوس تھی کہ شہروز نے اقرار میں سر ہلا دیا تھا ٹھیک ہے بابا جان اب آپ سو جائیں میں صبح ہوتے ہی اسے باہر کا راستہ دکھا دوں گا وہ اپنے ہونٹ چوباتے بھی بولا جبکہ انہوں نے نفی میں سر ہلایا دن کی روشنی میں جاتی ہوئی وہ سب کو دکھائی دے گی رات کی تاریکی میں جائے گی تو کچھ عزت رہ جائے گی ہماری جمال سے کہو وہ اسے سکھر چھوڑ آئے بابا جان نے اسے تاریکی کا جو رستہ بتایا تھا وہ اتنا کلیر تھا کہ اسے ہاں میں ہاں ملانے پڑی پھر وہ انہیں آرام کرنے کا کہہ کر ان کے کمرے سے چلا گیا تھا انہوں نے دروازہ بند ہوتے ہی آنکھیں موند لیں اور کچھ آنسوں ان کے گالوں پر ٹپک پڑے شہروز سٹیڈی روم میں چلایا تھا پہلے کی نسبت وہ کچھ ہلکہ محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس کے فیصلے کو بابا جان کی سرپرستی مل گئی تھی کرسی پہ بیٹھتی اس نے سگریٹ سلگا لی تھی کمرے کی روشنی بند تھی البتہ سٹیڈی لیمپ چر رہا تھا اس کے سینے کی طرح سگریٹ کی طرح تمہارے مجھ پر کچھ احسانات ہیں ماروی تم بھی شاید انہیں احسانوں کو کیش کرانے آئی ہو اس نے سگریٹ کا کش لگا تیویے میز کی دراز کھولی اور ایک چیک بک نکال لی پھر سگریٹ کا دوسرا کش اس نے اس چیک پہ تستخط کر کے لگایا تھا تیس طرح کش لگا کر اس نے دھوان مو سے نکالا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ماروی اندر داخل ہوئی آتی اس نے روشنی جلا دی تھی سنو اس کے سامنے جا کر رکتے ہی وہ تیش سے بولی ہم؟ وہ بچی کچی سگریٹ کو ایش روئے میں مصر رہا تھا وہ اس کے پاس رکھی دوسری کرسی پہ بیٹھ گئی وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جس میں سرخی تھی تیش تھا اور شاید غم بھی لیکن غم اسے دکھائی نہیں دیا وہ تو خود غم زدہ تھا اور غم زدہ کو صرف اپنا غم دکھائی دیتا ہے وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ جیسے بولنے کیلئے ہمت اگٹی کر رہی تھی وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ دبائی کا برج خلیفہ تو دیکھا ہی ہوگا تم نے اس نے کہتی بھی چہرے کے سارے تاثرات کو چھٹی بھی بھیج دیا تھا شہر روز پہلے اس کی بات پر لمحہ بھر کو چونکا پھر اس نے کندے اچھ گئے ظاہر ہے اتنا عرصہ بھاں گزار کر آیا ہوں یہ کیسا سوال ہے اس کا لہجہ متجسس تھا بس یوں ہی پوچھ لیا ویسے اگر کوئی اس کی بلندی سے گر جائے تو کیا بنے گا اس کا ماروی کا لہجہ اور چہرہ بچ سطور تاثرات سے آ رہی تھا حتیٰ کہ اس کے سوال میں بھی سوالیاں نشان نہیں تھا شہر روز کا تجسس اب حرانی میں بدل گیا تھا اس کے کان پہ جون رینگی تھی بننا کیا ہے ظاہر ہے گوشت کا کیمہ اور ہڑیوں کا چورا بنے گا اس نے تشویش بھری نگاہوں سے ماروی کو دیکھا بیسے تم یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو وہ بھی رات کے اس وقت اس کی حیرانی نے اب انتہا کی سنجیدگی اوڑ لی تھی اب وہ اس کی اگلی بات کا منتظر تھا ماروی نے نگاہ پھر کے اسے دیکھا تھا اس کے دیکھنے میں بھی کوئی جذبہ کوئی تاثر نہیں تھا انسان کا گھرنا گھرانا عموماً رات کے اسی وقت میں ہوتا ہے تو پھر باتوں سے کیا ڈڑھنا وہ اب بھی تاثرات سے آ رہی تھی جبکہ شہروز کے دل پہ آ رہی چلی تھی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا کرسی سے مزید تیک نہیں لگائی جا رہی تھی اسے تم کہنا کیا چاہتی ہو سیدھی سیدھے بات کیوں نہیں کر رہی وہ اس کے سوال پہ دھیمہ سمسکرائی وہ ایک شکستہ دل مسکرہت تھی میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم بھی کسی برج خلیفہ کی بلندی سے گریب یہ انسان ہو بس کسی کو پتہ نہیں کیونکہ نہ تو گوشت کا کیمہ بننا اور نہ ہی ہڑیوں کا چورا ہوا اور نہ ہی کسی گدنے تمہیں نوچا تاثرات اب بھی چھٹی پری تھے وہ یہ کہہ کروٹ کھڑی ہوئی جس طرح شہروز نے اس کے دماغ اور دل کو الجایا تھا وہ بھی ویسا ہی ادھورہ وار کر کے اسے تڑپنے کے لئے چھوڑ آئی تھی وہ کرسی سے کھڑا ہوا تھا اس نے واقعی برج خلیفہ کی بلندی سے خود کو گرتا ہوا محسوس کیا تھا اس کے احساسات کا کیمہ بن گیا اور جذبات کا چورا پھر تشویش کے ایک گرد نے اسے نوچنا شروع کر دیا تھا وہ برک رفتاری سے اس کی پیچھے گیا تھا وہ اسے ہال میں کھڑی مل گئے تھی وہ بابا جان کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی شہروز کے قدموں کی آہر سن کر اس نے پیچھے مل کر دیکھا وہ الجی ہوئی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا یہ کس طرح کی باتیں کر کے آئی ہو تم اس نے نہ چاہتی بھی قدر دھیمے لہجے میں پوچھا وہ دو قدم چل کر اس کے قریب آئی بلکل ویسی ہی جیسے تم نے کی تھی لیکن پھر بھی میری اور تمہاری بات میں فرق ہے کہ کیسا فرق وہ بکھلایا یہی کہ تمہاری باتیں تمہاری غلط فہمی اور بے اعتباری کی بنیاد پر کھڑی ہیں اور میری باتیں حقیقت پر مبنی ہیں کہ کیسی حقیقت اس نے بکھلائی ہوئی نظروں سے بابا جان کے کمرے کی طرف دیکھا تھا زوئی کو تو جانتی ہی ہو تم وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بتا رہی تھی ہاں میں تو جانتا ہوں مگر تم کیسے جانتی ہو وہ بیک فٹ پہ چلا تھا ماروی ذرا سی مسکرائی تھی اتنا بکھلا کیوں رہو بھول گئے تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ اسے تم سے محبت ہو گئی تھی اور تمہیں نہیں ہوئی تھی ہاں وہ مجھے یاد ہے تمہاری طرح کچھ بھی چھپایا نہیں تھا تم سے سب کچھ بتایا تھا تمہیں اس شہادی سے پہلے تو آؤ پھر میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ بے حیائی اور بے شرمی کیا ہوتی ہے وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر کمرے میں چلی آئی شہروز کا دل دہل گیا تھا اس نے بابا جان کی کمرے کی طرف ایک نگاہ ڈال کر ماروی کی قدموں کا پیچھا کیا اور کمرے میں آ گیا ماروی کے ہاتھ میں فون تھا اس نے میسنجر کھول کر زوئی کے ساتھ ہوئی اپنی ساری گفتگو نکال کر فونوں سے تھما دیا تھا گفتگو کے درمیان شہروز اور زوئی کی کچھ قابل اعتراض تصویریں بھی موجود تھیں اب بتاؤ کیا سب کچھ بتایا تھا کیا یہ بتایا تھا کہ تم نے اسے محبت نہیں کی بلکہ اسے محبت کے نام پر جھانسہ دے کر اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا تھا ذرا اور سے دیکھو ان تصویروں کو اور بتاؤ مجھے اگر ایسی حرکتیں کرنے والا شخص اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگائے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے اس کی آواز بھیگنے سے رہنے ہی پائی تھی وہ اپنے چہرے پر مضبوطی اور غصہ جمع کر کے اپنی شرمندی کی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا یہ سب میری ماضی کا حیث ہے تمہاری طرح شادی کے بعد کے کھلائی ہوئے گل نہیں ہے اس نے غصے کے آرنا میں فون بیٹ پر پٹک دیا تھا کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم یہی کہ میں اور تم برابر ہیں ایک ہی پلڑے میں تولنے کی کوشش کر رہی ہو دونوں کو نہیں میں ایسا کیوں کروں گی میں بھلا خود کو گرا کر تمہارے برابر کیوں لاؤں گی تم میری برابری کر بھی نہیں سکتے وہ مغرور سے لہجے میں مسکرا کر بلا میں مرد ہوں مردوں سے غلطی ہوئی جاتی ہے اور لوگ بھول بھی جاتے ہیں لیکن تم لڑکی ہو تم ویسے ہی غلطی کر کے میرے قد کو نہیں چھو سکتی ویسے بھی اللہ گواہ ہے میں نے شادی کے بعد کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا میں نے تم سے محبت کی تھی ماروی لیکن تم نے میری محبت کو دھوکہ دیا ہے اپنا سارا ماضی تو میں نے اللہ کی عدالت میں تب سے رکھا ہوا ہے جب سے مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہوا تھا اور تم نے جو کیا ہے وہ صرف گناہ ہی نہیں ہے بے وفائی بھی ہے دھوکہ بھی ہے اس لئے تم میرے ماضی کو قرید کر ان میں سے گناہوں کی جسٹیفیکیشن نہیں نکال سکتی جھوٹ تم یہاں صرف اس کے لئے آئی ہو اس نے جب سے چیک نکال کر اس کے سامنے لہر آیا اس پر تیس لاکھ کی رقم درج ہے جتنے احسان تمہارے مجھ پر ہیں یہ ان سے کہیں زیادہ ہے ماروی کے اُبلتے ہوئے دل کو جیسے کسی نے تھنڈی پانی میں ڈال دیا ہو وہ جم سگیا تھا تم امیر لوگوں کی بس اتنی ہی اوقات ہوتی ہے جہاں ہارنے لگتے ہو وہاں پیسہ چلانے لگتے ہو تمہیں لگوں کو لگتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو دوسرے لوگ بھی ہر جگہ ہر وقت پیسہ ہی تلاش کر رہے ہوں گے اس نے کھولتی ہوئے لہجے میں کہا کڑوی لگی نا میری بات وہ تن سے مسکر آیا سچ کڑوائی ہوتا ہے ماروی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اتنی آسانی سے وہ میرے جس کے لئے تمہیں محبت کا ڈراما رچایا تھا رہی بات طلاق کی تو میں تمہیں طلاق بھی دے دیتا ہوں ہاں مجھے بھی طلاق چاہیے صرف طلاق یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں اس نے چک شہروز کی ہاتھ سے دبوچ لیا تھا میرے نزدیک اس کی اہمیت اتنی ہے جتنی تمہاری رہ گئی ہے میری نظروں میں بہت مبارک ہو تمہیں تمہاری دولت اس نے وہ چک کئی ٹکڑوں میں پھاڑ کر اس کے قدموں میں پھینک دیا تھا ویسے تمہیں سچ میں شرمندگی نہیں ہے اپنے کیے ہوئے پر یا پھر رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر شیر نہیں بن گئی ہو وہ حکارت سے کہتا وہ اس کے نزدیک آیا تھا بلکل ہے شرمندگی مجھے بہت شرم آ رہی ہے خود پہ کہ میں نے تم سے محبت کی حالانکہ تم اس لائک تھے ہی نہیں وہ دانت پیستے بھی غرائی سیم ہیئر مار گی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا تھا مجھے اپنے ساتھ مت ملاؤ کیوں تم کوئی دودھ کی دھولی ہوئی ہو وہ بچ سطور اس کے قریب کھڑا اس کی آنکھوں میں اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا ان دونوں کی درمیان فاصلہ اس قدر کم تھا کہ دونوں ایک دوسری کی سانسیں محسوس کر سکتے تھے ہاں ہوں میں دودھ کی دھولی ہوئی وہ اس بار کچھ سہم کر کہہ رہی تھی شہروز کی نگاہیں اسے ڈرا رہی تھی تو قبرستان میں مردوں کو چائے پلانے گئی تھی تم اور وہ جوان مرد سبیلہ بھی تو ساتھ تمہارے وہ دانت پیس رہا تھا اور وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی قبرستان میں بس دو ہی طرح کی لوگ جاتے ہیں یا تو مرے بھی یہ لوگ یا پھر اپنوں کی جدائی میں پل پل مرتے بھی یہ لوگ تم نے سبیلہ سے قبرستان میں مل کر اپنی جدائی ختم نہیں کی بلکہ مجھے بھی مار ڈالا ہے ماروی سبیلہ میری دوست ہے اور یہ بات میں تمہیں ہزار بار بتا چکی ہوں وہ ایک لڑکی ہے لڑکی وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئے چلائی تھی اس سے پہلے کہ شہروز کوئی جواب دیتا بیٹ پر پڑا ماروی کا موبائل فون گونج اٹھا تھا ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں تو ماروی نے چھٹ سے اپنا فون اٹھایا تھا میسنجر پر سبیلہ کی کال تھی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی سپیکر آن کر کے اس نے کال اٹھا لی تھی اسلام علیکم سبیلہ جس بادیت میں اس کی آواز بھرائی تھی والیکم اسلام جواب میں ایک مردان آواز کمرے میں گنجی وہ دم بہت رہ گئی تھی جیسے اس کے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لیو شہروز نے مسکرا کے اسے دیکھا اس کے دیکھنے میں جیت تھی گرب تھا مات تھی کہ کون وہ مشکل اس کے موں سے نکلا سبیلہ کا کہاں ہے اس کے چہرے پہ پسینے نے رنگ جما دیا تھا وہ انگشتے بدنیدان شہروز کو دیکھنے لگی کہ وہ مردان آواز رونے لگ گئی سبیلہ کہاں ہیں بتائیں پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ وہ مسکراتی ہوئے شہروز کو دیکھ کر زمین میں گڑتی جا رہی تھی وہ مر گئی ہے مردان آواز نے بلند آواز میں رونے شروع کر دیا تھا کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھی میری بچی مر گئی ہے وہ روے جا رہا تھا جبکہ ماروی کی ساری حصے جواب دے چکی تھی وہ اگلے کچھ لمحوں تک کچھ بول ہی نہیں پائی تھی شہروز کی چہرے سے بھی مسکرات غائب ہو چکی تھی وہ کش مکش کے آلہ میں ماروی کی بولنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کیا ہوا تھا اسے بلاخر اس نے روتی بھی آواز میں پوچھا خدکشی آواز ایک بار پھر رو رہی تھی کل خدکشی کر لی میری بچی نے ماروی کو جسے سام سون گیا ہو وہ گنگ ہو کر رہ گئی تھی وہ بھی اسے پریشان سی نظروں سے دیکھ رہا تھا اس نے ایسا کیوں کیا کچھ لمحوں بعد وہ سوال کرنے کی پوزیشن میں چلی آئی تھی پریشان تھی اپنے رشتے کی وجہ سے بار بار ٹھکرائے جانے کے بعد اس نے زندگی کو ہی ٹھکرا دیا مردان آواز کپ کپ آتی ہوئی دوبارہ رو پڑی تھی ماروی کو اب تک یقین ہی آرہا تھا کہ سبیلہ جیسی لڑکی کے بھی خدکشی بھی کر سکتی ہے وہ تو خود امید کی کرن بن کے اس کی زندگی میں آئی تھی اس کے اچھے برے وقت میں وہ ہمیشہ امید کا دیا جلاتی آئی ہے تو پھر اپنی زندگی میں اس قدر اندھیرہ کیوں بھیڑ لیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ آپ کو سبر دیں ماروی کے لپ کپ کپ آئے سبر تو آ ہی جائے گا تم دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے بلکہ تم بھی مجھے معاف کر دو رونے کی شدت میں کچھ کمی آئی تھی وحشت تربتہ بڑھ گئی تھی مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں آپ ماروی نے کشم کش کا شکار ہو کر شہروز کی طرف دیکھا وہ متجسس تھا میں مجرم ہوں تمہارا میں نے تمہاری زندگی میں وہ زہر گھولا جو ساری زندگی عورت کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے معاف کرو مجھے بیٹا مل گئی مجھے میرے کیے کی سزا کمرے میں ایک پار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز گونچ رہی تھی کہ کون ہے آپ وہ دم بخود سی ہو کر بمشکل گویا ہوئی اس کی نم آنکھیں مسلسل شہروز کی جانب دیکھ رہی تھی اے تمہارا تیچر اشرف رونے والے نے دبی دبی آواز میں بتا کر گھٹی گھٹی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا ماروی کا دل جو کچھ لمحے پہلے زوروں سے دھڑک رہا تھا دھڑک نہ بھول گیا تھا اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا شہروز اس کی حالت دیکھ کر اس کے قریب آ گیا تھا اس نے ماروی کے کندے پر ہاتھ رکھے اسے جھنجوڑا تاہم اس کی نگاہیں سوالیاں تھی متجسس تھی ماف کر دو خدا کے لئے سر اشرف کی روتی ہوئی آواز دوبارہ گونجی تھی مجھے میرے حصے کی سزا مل گئی ہے میری بچی مجھے چھوڑ کر چلی گئی وہ ہمیشہ پوچھتی تھی کہ اببا آخر مجھ میں کیا کمی ہے جو لوگ مجھے ٹھکرا کے چلے جاتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا تھا آپ کے پاس جواب ماروی بھی روتے روتے رہ گئی تھی البتہ اس کی آواز میں حکارت تھی اور مافی کس بات کی مانگ رہے آپ میری بچپن کی معصومیت کو چھونے کی یا پھر مجھے ایک مخلص دوست دیکھ کر اسے چھیننے کی جواب کی افسوس تھا بیٹا پشتابہ بھی تھا میں نے خود اس سے تمہاری دوستی کرائی تاکہ کچھ ازالہ کر سکوں بہت نین رات تڑپتا تھا اور اب تو ساری عمر تڑپوں گا آپ نے مافی مانگنے میں بہت دیر کر دی اب نہ تو آپ کی بیٹی واپس آئے گی اور نہ ہی مجھے میری دوست ملے گی بلکہ مجھے تو اسے دوست کہنے نہیں چاہیے وہ تو آپ کے پشتابوں کا ایک مہرہ تھی جس سے آپ نے اپنے کفارے کیلئے استعمال کیا مجھے افسوس رہے گا کہ وہ اپنے باپ کی اصلیت جانے بغیر مر گئی ماروی کا لحظہ بہت سخت ہو گیا تھا یا اللہ سرشرف کی بوڑی اور کمزور آواز لڑکھڑا رہی تھی غلطیاں میری تھی میری بیٹی کو کیوں سزا ملی وہ ماروی سے مخاطب نہیں تھا اس کی روتی ہوئی نگاہیں آسمان پچھائی تاریکی کو دیکھ رہی تھی کبھی کبھی بڑوں کی غلطیوں کا کفارہ چھوٹوں کو ادا کرنا پڑتا ہے اس نے گردن موڑ کر شہروز کی طرف دیکھا جو اس کے کندے پہ ہاتھ رکے کھڑا تھا لیکن یہ کفارہ نہیں اثر یہ تو سزا ہے جو آپ کو اللہ نے دی معافی تو وہ ہوتی ہے جو سزا ملنے سے پہلے پہلے مانگ لی جائے کاش کہ آپ یہ کام بہت پہلے کر لیتے ایسا مت کو بیٹا مجھے معاف کر دو میرے پاس کھونے کو اور کچھ نہیں رہا مجھے پورا یقین ہے کہ ایسے ہی ہوگا آپ جیسے لوگ معافی تب ہی مانگتے ہیں جب کھونے کو کچھ نہ بچے ورنہ انا کی آگ میں جلاتے رہتے ہیں اپنے سارے آپشنز کو ایک ایک کر کے مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ کے پاس ابھی بھی کھونے کو کچھ ہوتا تو آپ کبھی معافی نہ مانگتے مجھے افسوس ہے لیکن میرے پاس اب بس ایک ہی معافی بچی ہے اس نے شہروز کی طرف دوبارہ دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا دیکھو کس کے حصے میں آتی ہے کیونکہ تین تین گنہگار میرے سامنے کھڑے ہیں اس نے کشمکش کے آلہ میں ماروی کی گھندے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا پھر اپنا چہرہ موڑ کر اس نے ڈرسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھنا شروع کر دیا تھا ایسا مت بولو بیٹا میں تمہارے آگے ہاتھ چوڑتا ہوں سرہ شرف کی آواز اس نے آخری بار سنی اور کال منکتہ کر دی کال ختم ہوتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی سبیلہ کا غم اس کے دل کو چلنی کر چکا تھا ضبط اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا شہروز نے چاہا کہ آگے بڑھ کے اسے تسلی دے اپنے ہونے کا احساس دلائے مگر اس کے پیروں میں حمد نہیں رہی تھی وہ آگے بڑھتا وہ دونوں بڑی دیر تک کمرے میں خاموشی پھیلائے بیٹھے رہے وقتن فوقتن ماروی کی سسکی سکوت کو مات دے دیتی تھی مگر وہ بھی زدی جن کی طرح دوبارہ چھٹ جاتی تھی کمرے کو تم اگر بتانا چاہو تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں تمہارے اس ٹیچر نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ شہروز نے کچھ دیر بعد خاموشی کو مات دی تھی ماروی نے مڑ کر پتریلی نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ ڈریسنگ کے پاس کھڑا تھا سن تو لیا اس کے موہ سے میرے موہ سے سن کر کیوں تکلیف دینا چاہتے ہو میں تو بس یہ جانا چاہتا فکر مت کرو انہوں نے میرے ساتھ وہ سب نہیں کیا جو تم نے زوئی کے ساتھ کیا انہوں نے مجھے جنسی طور پر بس حراسہ کیا وہ کارٹ کھانے والے لہجے میں بولی شہروز کی دل پر واقعی کٹ لگا تھا بس بس حراسہ کیا تو تم ایسے بتا رہی ہو جیسے ہی کوئی معمولی سی بات ہو وہ تڑپ اٹھا تھا جس قدر تم نے میری کردار کشی کی ہے اس کے سامنے یہ بس ہی ہے اس سب کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی ساتھ رہ پائیں گے اچھا چلو فرض کرو تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی ہیں کیا کرتی ہیں اگر تمہیں یہ محسوس کرنا پڑتا کہ تمہارا شور تمہاری موجودگی میں کسی سے میسنجر پر بات کرتا ہے وہ اسے کسی بھی حال میں ریپلائی کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے اس کے افسردہ ہونے پر افسردہ ہو جاتا ہے اور تم سے اگر کچھ دنوں کے لئے دور ہو جاتا تو اس دوست سے معمول کا رابطہ رکھتا لیکن تم سے اجنبیوں والا برطاو کرتا تو تم کیا کرتی ہیں اور پھر تمہیں یہ پتا چلتا کہ جس دوست لڑکے سے وہ بات کرتا ہے وہ لڑکا نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے تو بتاؤ تم کیا کرتی محبت کا محل اعتبار کے ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے شہروز تمہیں مجھ پہ اعتبار ہی نہیں تھا ہمایوسی سے بولی یہ سب افسانوی باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر اعتبار کو زبردستی محبت کی جاگیر نہیں بنایا جا سکتا میں نے خود جب سبیلہ سے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ ایک مرد ہے پھر میں نے تمہیں قبرستان سے نکلتے دیکھا کسی مرد کے ساتھ ایسے میں مجھے بتاؤ کہ کوئی اعتبار کیوں کرے گا اور تمہارا روز یوں حویلی سے نکلنے کا مقصد مجھے کیسے سمجھاتا ماروی وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ پہ بیٹھ گیا تھا تمہیں کس نے کہا کہ میں روز جاتی ہوں میں تو بس آج گئی تھی وہ حیران ہو کر شہروز کو دیکھ رہی تھی کم آن ماروی کم از کم بابا جان تو تو تمہارے حوالے سے جھوٹ نہیں بولیں گے بیٹی بنایا تھا انہوں نے تمہیں اس نے لب بھینچتے ہو یہ کہا تھا ماروی نے تنظیح انداز میں دہر آیا میں بتا رہی ہوں کہ میں بس آج ہی گئی تھی اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بات تمہیں بتائی گئی ہے تو وہ جھوٹ ہے تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم کسی مرد کے ساتھ کہیں تھی قبرستان وہ اس کے اندرونی کیفیت کو نظر انداز کرتی بھی پوچھ رہا تھا وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ بات کو کلیر کرنا ضروری ہو گیا ہے وہ اس بات کو جتنا کھینچنا یا چھپانا چاہے گی ذلکرنین شاہ کے بیانیوں کو اتنی تقویت ملے گی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے شہروز کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کر بڑھکایا ہوگا نہیں یہ سچ ہے وہ نظریں چکاتے بھی بولی میں اس کے ساتھ قبرستان گئی تھی اس نے اجراف کیا تو شہروز اندر تک ٹوٹ کر رہ گیا اس کی جیسے کوئی آخری امید اوٹی ہو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن تم تمہاری یہ حویلی اور اس میں رہنے والے خونخوار بھیڑی جو چاہے کر سکتے ہو وہ بھی اسی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی یہ کیا بکواس ہے وہ چلایا تھا ہاں بکواس ہی تو ہے سننے میں ہی کتنی بڑی بکواس لگتی ہے لیکن ذرا سوچو اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سچ ہے تو تم کیسے محسوس کرو گے وہ اس کے قریب ہو کر اس کی الجہ ہوئی آنکھوں میں دیکھنے لگی آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو وہ پلکے جبکہ بغیر اسے دیکھ رہا تھا تم جانا چاہتے ہو نا کہ وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ میں قبرستان گئی اور کیوں گئی شہروز نے موہ سے کچھ نہیں کہا اس نے بس صرف ہاں میں سر ہلایا اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر الجہ ہوا تھا وہ مولوی صاحب کا بیٹا تھا مجھے کچھ قبریں دیکھنی تھی اس لئے اس کے ساتھ قبرستان جانا پڑا اس نے شہروز سے موہ موڑ کر سچ کی قبریں کشائی کی خاطر انکشاف کی بیلچے سے پہلا کٹ لگایا تھا ساتھ ہی خاموشی سے کچھ آنسو زمین پہ گر پڑے تھے کس کی قبریں اس سے اپنے اکب سے شہروز کا اگلا سوال سنائی دیا پھر موڑ کر اس نے شہروز کی جانب دیکھا تھا اپنے باپ کی قبر اپنی نانی اور نانا کی قبریں اس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے آنکھوں سے آنسو کی نئی کتار لہر آ رہی تھی وہ حقہ بکا گھڑا تھا ان کی قبریں یہاں کیسے حیرانی سے اس کے چہرے کو مزید سرخ کر دیا تھا قبریں جہاں کھو دی جاتی ہیں وہیں ملتی ہیں اب تک وہ قبریں لا وارث تھی لیکن اب انہیں وارث مل گیا ہے وہ آنسو پوچھ کر مضبوط لہجم بولی اس کا مطلب یہ علاقہ اور یہ گاؤں تمہارے لئے نیا نہیں ہوگا وہ اب چہرے پہ تفتیش سا جا کر اس کی جانے بڑھا تھا اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں سویلی اور خاندان کو بھی جانتی ہوگی تب ہی تو تم نے مجھے ڈھونڈ بھی لیا شہروز کی آواز میں قرائیہ تھی بہت خوب ایکسیلنٹ پھر تو بابا ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں شولہ پھر سے بڑا کٹھا تھا ماروی نے اسے یوں دیکھا جیسے اسے شہروز پہ ترس آیا ہو کتنے اچھے نا تمہارے بابا کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تو میں بھلا کیسے خالی ہاتھ جا سکتی ہوں اس کے لہجے میں تنس تھا بولو کیا چاہیے تمہیں اس نے آگے بڑھ کر ماروی کا بازو پکڑ کے اسے جنجوڑا تھا انصاف اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا تھا انصاف مظلوم مانگتا ہے ظلم کرنے والا نہیں جھوٹ بولنے والا نہیں وہ تیش میں آ کر بولا اس لئے تم مانگ رہی ہوں وہ مسکرہت کے ساتھ بے اختیار بولی تم آخر اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو ماروی کا مسکرانہ اس کے زخموں پہ نمک چھڑک رہا تھا کچھ دیر پہلے تک تو میں خود کو تمہاری بیوی سمجھتی تھی لیکن اب لگتا ہے اس تعاوے سے میں خود ہی دستبردار ہو جاؤں گی ہاں تمہیں ہو جانا چاہیے کیونکہ ایک جھوٹی اور دھوکے باز لڑکی کو میری بیوی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا وہ بے اختیار سر ہلاتے بھی بولا تو کسی ہونا چاہیے تھا زوئی کو زخموں پہ نمک پڑا تھا تم اپنا جھوٹ اس طرح نہیں چھپاؤگی وہ تھوک نکل رہا تھا میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے محبت کی ہر بولاج رکھی ہے جو محبت ڈیزرو کر دی ہے لیکن تم نے میرے کردار پہ سوال اٹھا کر اور اسے خود ہی ننگا کر دیا ہے تصور کرو کہ جب تمہیں علم ہوگا تو تم کتنا پشتاؤگے کس بات کا علم اس نے بھمیں اچکائیں سچائی کا ایسی کڑوی سچائی کے ساری عمر تمہیں اس کی کڑوہت اپنے وجود کی زبان پر محسوس ہوگی تو پھر بولتی کیوں نہیں سرج کیوں مجھے ان بھول بھلائیوں میں دھکیل رہی ہو اس نے دوبارہ اپنے ہاتھوں سے اس کے کندے پکڑ کر اسے جھنجوڑا تھا بتاؤ مجھے کہ تم اصل میں کون ہو اور اس گاؤں سے تمہارا کیا تعلق ہے کیا تعلق ہوگا ظاہرہ وہی تعلق ہوگا جو میرے نانا نانی کا تھا جو میرے باپ کا تھا میری ماں کا تھا اس کا مطلب تم ضرور مجھے پہلے سے جانتی ہوگی تب ہی تم نے اس عدوی گروپ کے ذریعے ایک چال پھینکا تھا جس میں میں فس کر رہ گیا تھا مجھے پھڑ پڑھانے کی محلت تک نہ دی تم نے وہ سرخ اور افسردہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہاری بھی انسان کی طرف ہو رہا تھا نہیں شہروز میں تمہیں کبھی نہیں جانتی تھی بلکہ میں اس گاؤں کو بھی نہیں جانتی تھی اممہ نے بھی کبھی اس گاؤں کا نام نہیں لیا تھا میرے سامنے یہ جو کچھ بھی ہوا خدا کی طرف سے ہوا میرا تم سے ملنا شادی کرنا اور سویلی میں آنا یہ سب اسی نتیہ کیا تھا اچھا شہروز نے اس کے کندوں سے ہاتھ اٹھا کر حتمی انداز میں کہا بولو کیا چاہیے آخر تمہیں مجھ سے صرف انصاف اگر انصاف نہیں تو کم از کم میری بات سن کر اس پہ اعتبار کر لو پھر میں سب کچھ تمہیں ماف کر دوں گی وہ اس بار قدر دھیمے اور امید بھرے انداز میں بولی تھی تم ہوتی کون ہو مجھ ماف کرنے والی میں ایک بدنصیب لڑکی ہوں جس کی نانی کو تمہارے دادا نے گولی مار کے قتل کر دیا تھا صرف اس لیے کہ وہ اپنی بیٹی یعنی میری امہ کو ملنا چاہتی تھی وہ غم کی اس بستی میں داخل ہو چکی تھی جہاں سے فانسو بہتے تھے شہروز پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اس کی بات سن رہا تھا اسے ماروی کی دماغی غالت پر شک ہوا تھا میں وہ بدنصیب ہوں جس کے نانا اور بابا کو بھی برسو بات تمہارے خاندان زندہ جلا دیا تھا اور ایسا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہاں سے کچھ قدم دور تنہائی کی کمرے میں نیکی کا لبادہ اڑے وہ ظالم شخص ہے جسے تم بڑے پیار سے بابا جان کہتے ہو اس نے حمد کر کے کہہ ڈالا تھا وہ اس کی بات سن کر کچھ لمحوں کے لئے ساکت ہو گیا تھا ماروی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے تھے یہ کیا بکواست کر رہی ہو تم جانتی بھی ہو تم بابا کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو کچھ لمحوں کے بعد وہ پاگلوں کی طرح چلایا تھا اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ بابا جان کے کمرے کا بند روازہ پار کر کے ان کے کانوں کو ایک توفان کی خبر سنا رہی تھے میں وہ بدنصیب ہو شہروز جس کی اممہ اس نے شہروز کے ردعمل کو یک سر نظر انداز کر کہ اسی انداز میں اپنی بات چاری رکھی مگر اممہ کہنے کے بعد اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ گئی آنسووں نے مگر آنکھوں کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا وہ بے جان سی ہو کر فرش پہ ہی بیٹھ گئی تھی اس کا گلہ مکمل خوشک ہو چکا تھا اممہ وہ پوری قوت سے چلائی وہ اس کے کپ کپاتے بھی یہ لب خوشک تھے پھر آنسووں کی ایک نئی لہر اس کے لب کے کناروں چھونے لگی تھی وہ تر ہو گئے تھے اممہ اس کی تکلیف کے مارے زمین پر اپنے دونوں ہاتھ مارے تھے شہروز کو لگا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہو وہ اپنی ہی ٹرانس میں تھا ماروی کیا چلا رہی تھی اسے سنائی نہیں دے رہا تھا وہ بلند آواز میں پاگلوں کی طرح روتے ہوئے اپنی اممہ کو پکا رہی تھی مگر شہروز تک اس کی آواز نہیں پہنچ پا رہی تھی وہ بس اسے سلو موشن میں فرش پیٹتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی شاہدہ دوڑتی ہوئی کمرے تک آئی تھی مگر شہروز کی موجودگی کو سوچ کر وہ کمرے کی دہلیز پار نہ کر پائی بابا جانے بھی بکھلائی ہوئی نظروں سے اپنے کمرے کی بندروازے کو دیکھا جو چیخ چیخ کر کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا بند کرو یہ ڈراما بلاخر شہروز کو ہوش آیا تمہاری جرت کیسی ہوئی تمہیں اتنا گھٹیا الزام لگاؤ میرے بابا پر اس نے نیچے بیٹھ کر ماروی کا بازو مروڑا تھا ہاتھ مت لگاؤ مجھے وہ بھی بھرپور طاقت سے جھٹکنے لگی کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی ہاتھوں سے تمہیں اپنے باپ کا گلت بانا پڑ جائے اس کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا یہ زہر اور بھی بڑ گیا تھا جب شہروز کے ہاتھ نے اس کا گال لال کر دیا تھا تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ کچھ لمحوں کے لئے ہر طرف خاموشی چھا گئی کمرے کے باہر کھڑی شایدہ بھی سہم کر رہ گئی تھی انہی کا خون ہونا تم ان کے لئے کسی کو قتل کر دینا کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوا کرتا تھا اور تم نے بھی مجھ پر بائیں ہاتھ ہی اٹھایا ہے وہ زہریلے لہجے میں کہتی اپنا گال سہل آ رہی تھی خاموش ہو جاؤ ورنہ ورنہ کیا مارو گے مجھے لو مار لو اور کر ہی کیا سکتے ہو تم اس نے شہروز کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن کے ساتھ چوڑے اے تو پہلے ہی حیران تھی کہ اتنے گندے خون میں سے اتنا سلجھا ہوا شخص کیسے جنم لے سکتا ہے مگر پھر قدرت نے مجھے بتایا کہ تم بھی آخر وہی ہو تمہارے باپ نے تو میری امہ کی عزت پر ہار ڈالا تھا اور تم تم نے زوئی کی عزت کو اپنی خواہشوں کے پیرو دلے رون دائے بس طریقہ واردات الگ تھا تمہارا انہوں نے زبردستی ایسا کیا تھا اور تم نے فی زمانہ اسے اپنی محبت کے جال میں فسا کیا سکیا اور اب تم سوچ رہے ہوگے کہ مجھے مال ڈالو آخر تمہاری رگوں میں دوڑتا ہوا خون بھی تو کھول رہا ہوگا کیونکہ اسے تو عادت ہی نہیں ہے سچ سننے کی اپنے سے کمزور کی اونچی آواز سننے کی نکل جاؤ ابھی یہاں سے اس کا چہرہ سرخ اور پسینے میں شرابور تھا اس کی آنکھوں میں اس قدر نفرت تھی کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ خود اپنے ہی جان لے لیتا مجھے بھی شوق نہیں ہے یہاں رہنے کا ایک قاتل حویلی میں میرا بھی دم گھڑتا ہے تم مجھے کیا نکالوگی یہاں سے میں خود جاؤں گی یہاں سے وہ اپنے دانت پیستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اس نے اپنا سر پکڑ رکھا تھا جبکہ ماروی کی آنکھوں سے جاری آنسو اب تھم چکے تھے مجھے تو لگتا ہے کہ امہ کی جان بھی اس حویلی نے ہی لی تھی کیونکہ جب انہیں پتا چلا کہ میں رحیم آباد کی کسی جاگردار کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی ان کا دل نہ جانے کس قدر ڈوبا ہوگا کہ ان کی زنگی کا چراغ ہی بجھ گیا آنسو انہیں ایک نئی خبت آئی تھی تم بینہ کسی ثبوت کے بکواز کیے جا رہی ہو اور میں اپنی برداشت کی آخری حد پہ کھڑا ہوں سوچو ذرا تم سے یہ سب سننا ہی برداشت نہیں ہو رہا جبکہ میرے خاندان نے اس قیامت کو جھیلا ہے رہی بات ثبوت ہوگی تو میں ثابت کر سکتی ہوں اگر تم اتنی حمد دکھاؤ تو اس نے شہروز کو چیلنج میں ڈال کر اسے مزید پاگل کر دیا تھا اس کا دل اب اسے کہنا شروع ہو گیا تھا کہ ثبوتوں کی طرف مت جاؤ مجھے کچھ بھی اور نہیں کہنا اور نہ ہی کچھ سننا ہے تم اپنی مرضی کا چیک لو اور جاؤ یہاں سے اب وہ بڑی حمد دکھا کر قدر دھیمے لہجے میں اس سے جیسے دری فریاد کر رہا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر رہی ہوئی اس سارے ہنگام میں سے گزرنے کے بعد وہ پہلے کی نسبت زیادہ پرسکون محسوس کر رہی تھی اس نے اٹھ کر وارڈروپ کھولی اور ایک سوٹ کیس میں اپنی ضروری چیزیں رکھنے لگی وہ یہ سب یوں کر رہی تھی جیسے پہلے ہی اس کا پلان کا حصہ ہو وہ ذہنی طور پر پہلے ہی اس مرحلے کیلئے خود کو تیار کر چکی تھی میں چیک نہیں لوں گی ورنہ مجھے احساس ہوتا رہے گا کہ میں نے خون بہا لے کر اس حویلی کو ماف کر دیا اگر تمہیں کسی ثبوت کی ضرورت محسوس ہو تو تم شایدہ سے پوچھ سکتے ہو وہ تمہیں سچ بتا دے گی یا پھر تم مولوی صاحب سے خود پوچھ سکتے ہو جن کو ان قبروں کی حقیقت کا علم ہے سوٹ کیس میں اپنی چیزیں رکھتے ہوئے وہ بڑے پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی جبکہ وہ لال پیلا ہو کر ڈریسنگ کی پاس کھڑا اسے تیاری کرتے دیکھ رہا تھا جانتے ہو یہ میری خوش قسمتی ہے جو میں یہاں سے خالی گود لیے جا رہی ہوں اب کم از کم مجھے یہ خدشانے ہی رہے گا کہ اچھی تربیت کرنے کے باوجود میں تمہارے خون کی خاصیت کو نہیں بدل سکوں گی ویسے بھی تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ محبت اور تربیت جیسی بھی ہو خون نہیں بدل سکتا میں اگر خاموش ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بک بک کرتی چلی جاؤ اس نے اپنی مٹھیاں بھین چلی تھی آخری بار کر رہی ہوں تاکہ زندگی میں کبھی یہ افسوس نہ رہے کہ تم سے کوئی بات کرنے والی رہ گئی تھی اب خود ہی دیکھو نا تمہیں تمہارے بابا جان نے خود سے دور رکھا تمہیں پڑھایا لکھائے لیکن کیا اس سے تمہارا خون بدل گیا نہیں تم نے ہر وہ گناہ کیا جو تمہارے بڑوں نے کیے اور اگر دیکھا جائے تو تم نے قتل بھی کیا ہے محبت کا قتل آخری بات پہ اس نے قدر زور دیا تھا اور نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا بھی تھا وہ اس کی باتیں سن کر اپنے آپے سے باہر کھڑا تھا پھر وہ اسے زہریلی نظروں سے دیکھتا ہوا دروازے کی جانے بڑھنے لگا شاہدہ نے اس کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کر کے خود کو دروازے سے دور کر لیا تھا شاہدہ دروازے سے باہر آتی وہ چلایا شاہدہ پاس ہی تھی فوراں اس رہے میں حاضر ہو گئی جی چھوٹے صاحب یہ ماروی کیا کہہ رہی ہے بابا جان کے بارے میں وہ غر آیا اس کی آواز نے ذل کر نین شاکے کانوں کے بردے بھی چاک کر دیا تھے مجھے کیا پتا صاحب جی انہوں نے کیا کہا ہے آپ سے ماروی اس کے جواب سن کر کمرے سے باہر آگئی تھی میں نے ان سے وہی سب کچھ کہا ہے جو سچ ہے اس لئے تم بھی سچ بولو اور خود کو ازاد کر لو اس گھٹن سے آتی وہ شاہدہ سے مخاطب ہوئی تھی کہ کیسا سچ بی بی جی اس نے نگاہیں چورا آتی وے کسی بھی سچ سے انکار کر دیا تھا وہی سب کچھ جس کا تم نے میرے سامنے اعتراف کیا تھا اور وہ بھی جو میں مولوی صاحب سے جان کر آئی ہوں ماروی نے اب قدر غصے سے کہا تھا مگر بی بی صاحبہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کس سچ کی بات کر رہی ہیں میری تو آپ سے کبھی بھی ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوئی وہ سرے سے انکار کر رہی تھی شہروز نے افسوس بھری نگاہوں سے ماروی کو گھورا تھا جو غصے سے لال ہو رہی تھی کس قیمت پر تم نے یہ پینترہ بدلے شاہدہ کیا لالچ دیا تمہیں بابا جان نے اب بس کرو ماروی یہ ہمارے وفادار ملازم ہیں تمہیں کوئی حق نہیں ان پر چلا کر اپنی مرضی کی بات سننے کا شہروز بھی آپ اسے باہر ہوا تھا ہاں وفاداری تو میں دیکھی رہی ہوں اس نتیکی نظروں سے سہمی ہوئی شاہدہ کو گھورا تمہیں نے کہا تھا نا کہ تم ازاد ہونا چاہتی ہو اس تکلیف سے اپنے باپ کی روح کو سکون پہنچانا چاہتی ہو تو اب کس بات کا ڈر ہے سچ بولو کیونکہ ایک جھوٹ سو جھوٹوں کی بھول بھلئیوں میں قید کر دیتا ہے انسان کو جبکہ ایک سچ ازادی دلاتا ہے افسوس سے بوجھ سے پشتاوے سے اپنی بات کسی دوسری کی موں میں ڈالنے سے سچ نہیں بن جاتا ماروی بہت ہوگے اپنا سمان اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے میں اب ایک بھی بات اور برداشت نہیں کروں گا بابا کے بارے میں اس نے انگلی کے اشارے سے ماروی کو وارننگ دی تھی اس کی آنکہ اتنی ہی سر خود چکی تھی جتنی کرونا کی بیماری کے دوران ہوا کرتی تھی تم بھی جاؤ سو جاؤ جا کر شایدہ سے اس نے قدر دھیمے لہجے میں کہا تھا وہ سر ہلا کر جانے کیلئے مڑی مگر پھر اپنے ہی آواز کانوں سے ٹکرائی تو ٹھٹک کے وہیں رک گئی ماروی نے اپنے فون پر اس کی ریکارڈنگ چلا دی تھی سپیکر آن تھا آواز پھل تھی کچھ بھی نہیں بچا اللہ وسائقہ پہلے زبردستی اس کی بیوی نازوں کو لاکھ تلوا کر دلاور شاہ صاحب نے اس سے نکاح کیا اور پھر ملکانی کی اجازت سے جب وہ اپنی بیٹی گلے فشان سے چوری ملنے گئی تو شاہ صاحب کو پتہ چل گیا تھا اس کی بیٹی سے ملنے سے پہلی ہی میرے باپ نے اسے مار ڈالا اس بات کے بعد ماروی نے آڈیو روک دی تھی شایدہ نے خوف زدہ نظروں سے مڑ کے اسے دیکھا تھا شہروز کے چہرے پہ تشویش تھی تاہم وہ خاموش تھا اللہ وسایا میرے نانا تھا جسے تمہارے دادا نے اجاز ڈالا اور نازو میری نانی جسے تمہارے دلاور شاہ نے اس کے باپ کے ہاتھوں قتل کروار ڈالا ماروی کی حصے سکتی ہوئی آواز نے شہروز کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا یہ وہ رشتے ہیں جن سے میں سویلی کی وجہ سے محروم رہی ہوں اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی اس نے پھر سے آڈیو پلے کر دی تھی اور اس پار آڈیو پوری چل دی رہی گہری خاموشی میں اس کی اور شاہدہ کی گفتگو ہال میں گونچتی رہی دروازے کے اس پار بابا جان پہ لرزہ تاری تھا اور دروازے کے اس پار شہروز کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی ماروی کی آنکھیں نم تھی اور شاہدہ کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا وہ دھرے سر کام پر رہی تھی آڈیو ختم ہوئی تو شہروز نے اس کی طرف تفتیشی نظروں سے دیکھا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ اسے کیا پوچھے اور کیا نہیں پھر اس نے حمد کر کے بس اتنا ہی پوچھا کیا یہ سب سچ ہے اس کا لہجہ اور ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے شاہدہ سے کچھ بھی بولا نہیں گیا اس کا دل بہت دیس زڑک رہا تھا کیا یہ سب کچھ سچ ہے اس بار وہ پوری قوت سے چلایا تھا شاہدہ لرز کے رہ گئی تھی وہ بس اس بات میں سر ہی ہلا پائی تھی شہروز لڑ کھڑا کر رہ گیا تھا اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو اپنے پیروں پہ کھڑا رہنے کی طاقت دی تھی پھر اس کی آنکھوں سے آنسو کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس دوران اس نے ماروی کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا اس میں حمد ہی نہیں تھی وہ تو اپنے آپ کو بھی دھندلہ دکھائی دے رہا تھا تم مجھے مجبور نہ کرتے تو شاید میں تمہاری خاتل کہیں نہ کہیں ہی سب اپنے اندر دفن کر لیتی اور تمہیں لے کر یہاں سے دور چلی جاتی جیسے امہ چلی گئی تھی جیسے انہوں نے ساری زن کی ان باتوں کو اپنے سینے میں دفن رکھا میں بھی وہی کرتی مگر افسوس کہ تم نے میری ذات اور میرے وجود کو اپنے شک کا نشانہ بنایا ماروی نے اس کے قریب آ کر اس کی افسوس کی بہتی گنگا میں ہاتھ دونے چاہے وہ خاموش تھا اور خاموش ہی رہا تم اب بھی شک ہے تم مولوی صاحب سے جا کر پوچھ سکتے ہو میں تمہیں بابا کی وہ تصویر دکھا سکتی ہوں جو امہ کے پاس تھی وہ بہو وہی تصویر تمہارے خاندان کے پرانے ایلبم میں بھی تھی جہاں سے مجھے حقیقت کا پتہ چلنا شروع ہوا تھا اور پھر وہ جوتا جو تم نے دیکھا ہوگا جسے تمہارے باب نے دراز میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے شاید تمہیں انہوں نے یہی بتایا ہوگا کہ وہ تمہاری ماں کی نشانی ہے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اس کا دوسرا پیر میری امہ کے پاس تھا اور وہ ان کا ہی دوسرا پاؤں ہے جو یہاں رہ گیا تھا جب وہ اس درندے سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی وہ بولتی جا رہی تھی اور شہروز آنکھیں جبکہ بغیر سنتا جا رہا تھا زرد بڑھتے چہرے پر سرخ آنکھیں اس کی حالت کی درجمان تھی میں جا رہی ہوں کیونکہ اب مزید اس چھت تلے نہیں رہ پاؤں گی یہ دو دن جیسے میں نے یہاں گزارے ہیں وہ میں جانتی ہوں لیکن وعدہ رہا میں واپس ضرور آنگی مگر پولیس کے ساتھ کیونکہ اس حویلی سے مجھے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر واپس کمرے میں جلی گئی تھی شاہدہ پولیس کا سن کر مزید خوف زدہ ہو گئی تھی شہروز کا دل بھی یوں اچھل رہا تھا جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں پھڑ پڑاتا ہے انزائیٹی محسوس ہو رہی تھی اس کی سانسے تیز تیز چلنا شروع ہو گئی تھی وہ دیوار کے آسرے پہ نیچے بیٹھ گیا تھا اس دوران واروی اپنا سوٹ کیس کسیٹی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی تھی رات کے اس وقت کہاں جاؤ گی صبح تک رک جاؤ بیٹھ کر بات کریں گے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا شہروز لٹ کھڑاتے ہوئی لہجن میں اس سے کہہ رہا تھا میرا گھر اسی گاؤں میں ہے میرے باپ کا گھر حاکم علی کا گھر صبح تک میں وہیں رکوں گی میرے پاس پولیس کو دینے اور بتانے کے لیے کافی کچھ ہے اگر اس بات سے ڈر لگے تو اپنے بابا جان سے کہنا اس باہر بھی اپنے ثبوتوں کو زندہ جلانے کے لیے اپنے کسی ملازم کو بھیج دے کیونکہ ان کے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ہاں سچ وہ ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوئی وہ تو اب اس قابل نہیں رہے تو ایسا کرو تم یہ کام سر انجام دےنا آخر کسی کو تو اپنی نسل اور اس کی خباست کو آگے لے کر جلنا ہے عزتوں کے ساتھ کھیلنا تو تم کب کے سیکھ چکے ہو اب میرے بہانے لوگوں کو زندہ جلانا بھی سیکھ لو ماروی کا لحجہ بہت درش تھا شہروز کی صبر کی زبان کروی ہو گئی تھی بس کرو ماروی پلیز بس کرو وہ روحی پڑا تھا جس دیوار سے وہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا وہی دیوار اسے خود پہ گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی تمہیں صرف سننے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو ان لوگوں کا سوچو جنہوں نے یہ ظلم سہا ہے اور مجھ سے پوچھو مجھ پہ کیا گزری ہوگی اس ایک ایک پل میں جو حقیقت جاننے کے بعد میں نے یہ سویلی میں گزارا ہے ایک بار پھر اس کی آنکھوں اور آواز بھرائی تھی میرے پاس کچھ بھی کہنی کو نہیں ہے میں بس معافی مانگ سکتا ہوں تم سے اپنے لیے بھی اور بابا کیلیے بھی وہ عمر کے جس حصے اور حالت میں ہیں سزا تو انہیں مل ہی چکی ہے انہیں دامت سے کندے جھکائی ہوئی ہے اٹھ کھڑا ہوا مار بھی کوہیرت اور افسوس ہوا تھا سچ میں شہروز تم اس شخص کے لیے اب بھی معافی میں کی طلبگار ہو تم بتاؤ تم میری جگہ ہوتے تو کیا معاف کر دیتے انہیں اپنے باپ کے لیے تو اب بھی معافی چاہیے تمہیں اور میرے باپ کا کیا قصور تھا جو آگ میں جل گیا جسے میں نے کبھی دیکھا نہیں کبھی بابا کیا کر نہیں پکارا میرا کیا قصور تھا امہ کا کیا قصور تھا وہ تو رحیم آباد کا نام سن کر ہی دل ہار بیٹھیں شاید انہیں پتا تھا کہ بہت بے رحم ہے رحیم آباد مچ جاؤ ماروی خدا کیلئی مجھے سبیلی میں اکیلہ چھوڑ کر مچ جاؤ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ ماروی کے سامنے جوڑے تھے اکیلے کہاں ہوں تم تمہارے بابا جان تمہارے ساتھ ہیں لیکن صرف تب تک جب تک پولیس نہیں آتی تب تک ان کے پاس بیٹھو ان کی نیکیوں کے قصے سنو ان سے جی بھر کر باتیں کرو ان کی عظمت کو سلام کرو وہ تلخ ہو رہی تھی میں تمہیں کبھی اکیلہ نہیں کرنا چاہتی تھی میں سب کچھ جانے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی میں تمہارے باپ کو بس اتنی سی سزا دینا چاہتی تھی کہ وہ پھر سے تنہا اس اویلی میں تامرگ اپنی زنگی گزارتا لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم انہی کے بیٹے ہو میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا بہت غلط کیا ماروی لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ میں نے جان بوچھ کر تم پہ شک نہیں کیا میں نے جو وجہیں تمہیں بتائیں ہیں اگر تم میری نظر سے دیکھو تو وہ تمہیں بھی ضرور شک ہوتا اس کے مزید قریب ہو کر اپنی صفائی پیش کرنے لگا زوئیو کی بتائی ہوئی باتیں سن کر اور دکھائی ہوئی تصویریں دیکھ کر اور تمہارے مزید دو دن ہوتیل میں رکنے پر بھی میں شک کر سکتی تھی تمہارا مجھے ساتھ نہ لے جانا بھی شک کے زمرے میں آ سکتا تھا اس کے باوجود میں نے تم سے ایسا کوئی شکوہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا کیونکہ مجھے تم سے محبت تھی وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بھی یہ بولی اس کی بات تو نے شہروز کو چاروشانے چت کر دیا تھا وہ ہارا ہوا دو قدم اس سے پیسے ہٹ گیا تھا تم اب جو بھی کہلو حقیقت یہی ہے کہ تم نے مجھ پر کسی بھی وجہ کے بغیر شک کیا اور بعد میں وہ یقین میں بدل گیا چلو میں یقین کو چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ بقول تمہارے تمہیں اشارے ہی ایسے ملے تھے تو پھر بتاؤ شک کرنے کی کیا وجہ تھی آخر تم نے پہلے شک کیا ہوگا اس کے بعد ہی سبیلہ سے رابطہ کیا اگر شک نہیں تھا تو تمہارے سبیلہ سے رابطہ کرنے کا کیا مقصد تھا مجھے نہیں پتا شیطان نے میرے دل میں بسوسا پیدا کر دیا تھا اور پھر مرتضہ بھی کہتا تھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والی محبت دھوکہ ہوتی ہے وہ بکری ہوئی لہجے میں بولا بس اتنی سی بات اور تم نے اسے سچ مان لیا ماروی کو تکلیف ہوئی تھی میں اپنی ماضی کے بارے میں سوچتا تھا جس میں سوائے گناہوں کے میں نے اور کچھ نہیں کیا پھر قرآن پاک کی ایک آیت نے میرے شک پہ یقین کی مہر لگا دی کہ بد کردار کو بد کردار عورت ہی مل دی ہے وہ یہ کہتی ہوئی سے سک کے رو پڑا ماروی کچھ لمحوں کے لئے سکتے میں آگئی تھی شاہدہ نے بیموں پر ہاتھ رکھ لیا تھا تو تمہیں بکشش کا یقین نہیں تھا تمہارے دل میں ہدایت پا لینے کی امید نہیں تھی ماروی نے کچھ دیر بعد ششتر ہو کر پوچھا تھا پتہ نہیں شاید ایسا ہی تھا تم ملی تھی تو لگتا تھا کہ بکشا گیا ہوں سارے ٹیڑے رستے سیدھے ہو گئے ہیں لیکن مہم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں خود کو گنہگار ہی سمجھوں اور پھر لگنے لگا کہ تم مجھے میرے گناہوں کے نتیجے میں ملی ہو وہ کھوئی ہوئی لہجم بتا رہا تھا آنسو خاموشی سے اپنا رستہ بنا رہے تھے سیدھا رستہ جو دل تک چاہتا ہے خود کو گنہگار سمجھنا سیدھے رستے کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے لیکن سچے دل سے توبہ کرنے کے باوجود بکشے جانے کی امید نہ رکھنا انسان کے لئے زیادہ نقصان دے ہوتا ہے تم جاؤ تو ساری زندگی اپنے گناہوں پہ گڑ گڑاؤ بکشش مانگو ہدایت کی فریاد کرو مگر امید تو رکھو تم نے اگر امید رکھی ہوتی تو میں کبھی بھی تمہارے گناہوں کا صلح نہ نظر آتی میرے گناہ تھے ہی اتنے بڑے کے دل مانتے ہی نہیں تھا کہ کبھی وہ معاف بھی ہوں گے وہ سے سکتے بھی یہ بولا یہ جتنے آنسو تم اب بہا رہے ہو اس سے کہیں کم بورحیم و کریم نہ جانے کیا کچھ معاف کر دیتا ہے انسان کو مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا سنبھال کر رکھونے اور اس ذات کے سامنے بہانا جو ان آنسووں کی قدر کرتی ہے انسان کے سامنے بہائے گئے آنسو کبھی کبھی سامنے والے کو اور بھی ظالم بنا دیتے ہیں ماروی نے سوٹ کے اس کا ہینڈل نکالتی ہوئے کہا اور ساتھ ہی وہ اپنے کندوں پہ جھولتی چادر سے سر ڈھاپنے لگی جا رہی ہو وہ بکھلایا کپ کپایا اور دلی دل میں گڑ گڑایا بھی ہاں کیونکہ میرے پاس یہاں رکنے کی کوئی ایک وجہ بھی نہیں ہے اس نے سرج موری سے جواب دیا تم کہتی ہو کہ خدا چند آنسووں پہ ماف کر دیتا تو بتاؤ تمہارے سامنے کتنے آنسو بہوں کہ تم ماف کر دو وہ پھر سے اس کے قریب آیا تھا اس کے لہجے میں منت سماجت تھی تو ہم نہیں رہیں گے یہاں ہم کہیں دور چلے جائیں گے جیسا تم نے سوچا تھا وہ تیز تیز بولا کاش کہ اب میرا دل اس پر راضی ہو سکتا میرے دل میں اب انصاب کے علاوہ دوسری کوئی خواہش نہیں ہے میرا دل جو محسوس کہ رہا ہے اور جو کچھ اس نے اتنے کم وقت میں سا ہے وہ تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے وہ اس کی امیدوں پر پانی پھیر رہی تھی وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی مگر دل کے ہاتھوں مجبور تھی دل مجبور کر دے تو انسان قید ہو کے رہ جاتے تم نے کہا تھا تمہارے پاس ایک مافی ہے شہروز نے بڑی امید سے اسے یاد دلائے تھا میں سر اشرف کو ماف کر چکی ہوں ان کو ان کے کیے کی سزا اللہ نے دے دی ہے جب اللہ نے سزا دے دی تو میں کون ہوتی ہوں اپنا الگ سے حساب کرنے والی اور اگر دیکھا جائے تو یہ بوجھ بھی سویلی پر گرتا ہے کیونکہ اگر میرے سر پہ بھی میرے باپ کا یا کسی بھائی کا سایہ ہوتا تو شاید سر اشرف کبھی بھی میری معصومیت کو حراسہ نہ کرتے وہ بڑے ٹھوس لہجے میں اسے بتا رہی تھی کہ مافی کے کوئی گنجائش نہیں بچی تم اگر مجھے انصاف دلا دو تو تمہیں ماف کر دوں گی وہ آخری فیصلہ سناتے بھی بولی شہروز نے بھیگی ہوئی نظروں سے بابا جان کے کمرے کی طرف دیکھا تھا اس نے ہمیشہ اپنے باپ کا نیک روپ دیکھا تھا ماروی جس روپ کی سزا دینا چاہتی تھی وہ روپ تصور کرنے کے باوجود سچ جانے کے باوجود اس کی آنکھوں میں نہیں اتر رہا تھا تم انہیں ماف نہیں کر سکتی میں نے سنا تھا اللہ ماف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تم بدلے میں جو چاہو ان سے لے لو وہ باپ کی وقالت کر رہا تھا ماروی نے بے یقینی کسی نظروں سے اسے دیکھا تھا میں نے انہیں موقع دیا تھا مافی مانگنے کا وہ طلق نظروں سے ذلکر نین شاہ کے کمرے کو دیکھ رہی تھی دروازے کے پار کسی بھوڑے بھد کی طرح دروازے سے ٹیک لگائے وہ خاموش اور بے بس آہیں بھر رہا تھا میں نے جب ان کی دراز میں جھوتا رکھا تھا تو مجھے امید تھی کہ شاید وہ سچ جان کر میرے پاس آئیں گے مجھ سے مافی مانگیں گے اپنی ندامت کا اظہار کریں گے کچھ تو کہیں گے خواہ دو بولی سی مگر نہیں انہوں نے الٹا اپنا دامن بچانا چاہا مجھے تمہاری نظروں میں گرانا چاہا انہوں نے ہی کہا تھا نا تم سے کہ میں روز اکیلی حویلی سے باہر جاتی ہوں مجھے یقین ہے انہوں نے ہی تم سے مجھے چھوڑنے اور پیسوں سے میرا مو بند کرنے کو کہا ہوگا شایدہ کبھی مکڑنے کے لیے انہوں نے ہی کہا ہوگا اپنا نام سن کر شایدہ نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی بات کی تصدیق بھی کر دی تھی فرض کرو شہروز اگر میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا تو کیا تم کبھی میری بات پر یقین کرتے وہ خاموش رہا اس کے جواب نہیں دیا اس کی رگوں میں خون کھول رہا تھا آنکھوں کی لالی نے چہرہ بھی لال کر دیا تھا انہیں اگر ذرا سبھی افسوس ہوتا یا ان کے پشتابے اگر ذرا سبھی اثر رکھتے تو وہ کسی نتیجے کی پرواہ کیا بغیر اپنے جرموں کو قبول کرتے نہ کہ مجھے مجرم بنانے کی کوشش کرتے اس لئے مجھ سے اب کسی معافی کی توقع نہ رکھو ماروی نے آخری بار اسے دیکھتی ہوئے سخت لہجے میں کہا اور سوٹ کے اس گھسیٹ کر خارجی دروازے کی جانے پڑ گئی شہروز نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے رکنی کی کوشش کی تھی پلیس پلیس مت جاؤ میں یہ قیامت جھیل نہیں پاؤں گا وہ روتا ہوا التجا کر رہا تھا ماروی نے اس کی طرف نہیں دیکھا وہ جانتی تھی اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گی تو اسے ترس آ جائے گا وہ انصاف اور انتقام چاہتی تھی اور ان دونوں کا ہی ترس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پلیس ماف کر دو وہ ہاتھ چھوڑ کر اس کے پیروں میں بیٹھ گیا تھا ماروی نے تب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا پتہ شہروز ہر کہانی کا انجام اکثر معافی پہ ختم ہوتا ہے لیکن میں نے سوچ لیا کہ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا اس نے سرد موہری سے کہتے ہوئے اس بند کمرے کو دیکھا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اس نے گردن موڑ کر بلاخر گہری نظریں اس پر ڈالیں میں جانتی ہوں کہ اللہ ماف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے بدلہ لینے کی سکت ہوتی ہوئی بھی بدلہ نہ لینے افصل ہے لیکن میں پھر بھی بدلہ لوں گی ماف نہیں کروں گی اس کی آنکھوں کی گہرائی میں دنیا جہاں کا گرب ڈوب رہا تھا وہ جنکتوں کھڑا پتھر ہو گیا تھا وہ اب بھی کچھ کہنا جاتا تھا مگر پتھر کہاں بولتے ہیں ماروی نے نا امیدی سے اسے ایک آخری نظر دیکھا اور دروازے کی طرف پڑ گئی وہ دروازہ کھول ہی چکی تھی کہ شہروز پھر اس کی جانب لپکا تھا ذرا تو رحم دکھاؤ ماروی ان پر نہ سئی مجھ پر ہی سئی وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا رحم آباد کا رحم سے کوئی تعلق نہیں ہے انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی وہ دو ٹوک بولی بگت تو رہا وہ سزا تن تنہا اس کمرے میں نہ جانے کتنے ہی سالوں سے انہوں نے بھی جوان بیوی کو کھویا تھا ننی بیٹی کو کھویا تھا میں بھی ان سے ہمیشہ دور رہا یہ سزا نہیں تو پھر کیا ہے ماروی پلیز میں عمر کے سسے میں انہیں جیل میں جاتا نہیں دیکھ پاؤں گا پلیز اس نے پھر سے اپنے لرزا خیز ہاتھ اس کے سامنے جوڑے تھے تم جو کہو گی میں کروں گا مگر یہ مت کرو پلیز مت چاو چھوڑ کر اب اس نے آنکھیں بند کر لی تھی ماروی اس کے جڑیویے ہاتھ دیکھ رہی تھی جو کام پر رہے تھے وہ ترس کھانا چاہتی تھی اسے ترس آ بھی رہا تھا مگر اس کی نظروں میں امہ گھوم رہی تھی ہاں کے ملے کی وہ تصویر گھوم رہی تھی نازو اور اللہ وسائع کے دھندلے وجود گھوم رہے تھے وہ سب انصاف کا تقاضہ کر رہے تھے ٹھیک ہے تم مجھے انصاف دو میں نہیں جاتی اس نے سوٹ کے اس کا ہنڈل چھوڑتی ہوئے کہا اس حویلی کو آگ لگا دو بلکل ویسی جیسے اس کے باپ نے لگائی تھی تمہارے باپ کے کہنے پر اس نے شایدہ کی طرف دیکھتی یہ سخت لہجے میں کہا زندہ جرہ ڈالو اس ظالم شخص کو جو اب بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آیا ان چار جانوں کے بدلے میں ایک جان تو دے ہی سکتے ہو تو مجھے وہ اپنے ان لفظوں سے شہروز کو معافی کے مطالبے سے پیچھے ہٹانا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ ایسی شرط رکھے کہ شہروز اس کے جانے میں معافی کے روڑے نہ اٹکائی کچھ اور بتاؤ کوئی اور حل وہ بکھلایا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اب تمہارے ہاتھ میں ہے چاہو تو ظالم کا ساتھ دو یا پھر مظلوم کا میں تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں مگر ان کی عمر تو دیکھو میں کیسے انہیں مار سکتا ہوں کیسے جیل میں جانے دے سکتا ہوں آخر میں بیٹا ہوں ان کا اس میں میرا کیا قصور ہے انہوں نے تو عمر نہیں دیکھی تھی اللہ وسائی کی جو اس سے کہیں زیادہ بوڑے اور معذور تھے اس لئے یا تو انہیں جیل جانے دو یا اپنے ہاتھوں سے مار دو اس سے کم پر انصاف نہیں ہوگا اور نہ ہی عمر بھر میرے دل کو سکون ملے گا اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو میرے پیچھے مت آنا اس نے اب انگلی دکھا کر اسے خبردار کیا تھا وہ خاموش رہا جو کہ وہ یہ کندے بتا رہے تھے کہ اب اس کے پاس بولنے کو اور مانگنے کو کچھ نہیں بچا تھا اس نے مار بھی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا وہ البتہ اسے ایک آخری نظر دیکھ کر سوٹ کیس کسیڑتی ہوئی باہر چلی گئی تھی جمال نے اسے دیکھ کر جیب سے گاڑی کی چابی نکالی تھی تاہم اس نے ہاتھ کے شارے سے منع کر دیا اور چھوٹا دروازہ کھول کر حویلی سے باہر چلی گئی باہر آتی اس نے گہری سانسے لے کر اپنے حواظ کو بحال کیا تھا اس کا دل کسی گرفت میں تھا اس سے سینے پہ بوجھ محسوس ہو رہا تھا وہ شہروز کو بڑی بڑی باتیں کہتوائی تھی لیکن وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے پلحال اس نے حاکم علی کے گھر جانے کی دھانی تھی جہاں مولوی صاحب بزیرہ کی ہوئے تھے اس نے ایک آخری نظر حویلی پہ ڈالی اور تاریکی کی طرف قدم بڑھا دیے رک جو چھوٹے صاحب خدا کا واسطہ آپ کو شایدہ نے شہروز کو پسٹول اٹھائے کمرے سے باہر آتے دیکھا تھا وہ بری طرح گھبر آ گئی تھی اس نے حمد دکھا کر شہروز کا بازو پکڑنا چاہا تاہم شہروز کے اندر نہ جانے کون سی قوت بھری تھی اس نے ایک ہی جٹکے سے شایدہ لڑکھڑا کر رہ گئی بابا جان کو شہروز کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی ان کی آنکھوں میں پہلے خوف چمکا اور پھر انہوں نے شکست کا لبادہ اڑ لیا انہیں محسوس ہوا کہ وہ پل آ گیا ہے جس میں انہیں سارے حساب چکتہ کرنے ہیں وقت تھمسہ گیا تھا ماروی حویلی کی روشن حد سے نکل کر اندھیرے میں گم ہو گئی تھی کمرے سے نکل کر ہال میں آنے والے شہروز کی ہاتھ میں پسٹول تھا اس کے قدموں کی آہٹیں گرجتی ہوئی بجلے کی طرح بابا جان کے کانوں میں آر پار ہو رہی تھی پھر اس نے ایک نظر بابا جان کے کمرے کے بند دروازے پہ ڈالی اور دوسری حال کے خارجی دروازے پہ اس کی پیشانی طرح تھی آنکھیں پینترہ بدل چکی تھی ماروی سوٹ کے اس کو ٹوٹی پھوٹی سپیلنگ پہ گھسیٹ رہی تھی جس سے ایک آواز پیدا ہو کر خاموشی تاریکی میں گونج رہی تھی پھر یک دم ایک ایسی آواز گونجی کہ اس کا جل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا اسے اکپ سے گولی چلنے کی آواز سنائی تھی سوٹ کے اس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اس نے کھلے مو اور پتریلی نظروں سے مڑ کر ہویلی کی طرف دیکھا جو روشنیوں میں چمک رہی تھی اس نے گولی اپنے سینے میں اترتی ہوئی محسوس کی وہ سینے پہ ہاتھ رکھے ہویلی کی جانب لپکی تھی پھر اس کا سر چکرائیا اور روشنی کی دائرے کو چھونے سے پہلے ہی قدم اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے دبائی کے آسمان پہ متلا صاف تھا شام سے ذرا پہلے کا منظر تھا نیلے سمندر کی لہرے پر سکون تھی وہ دن دبائی کے صاف شفاف اور نارمل درجہ حرارت والے دنوں میں سے ایک تھا سورت کی سفید روشنی کچھ ہی دیر بعد انڈے کی زردی کی طرح پیلی پڑنے والی تھی ساحل کے اطراف میں پھیلی بلند و بالا مارکتوں کی شیشوں میں سورت کا اکس واضح دکھائی دے رہا تھا کرونا کے کیسز میں نمائیہ حد تک آنے والی کمی نے دبائی کے باسیوں کو ایسو پیز میں نرمی دے رکھی تھی ساحل پہ زیادہ لوگ نہیں تھے اکہ دکہ جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ ٹالے گپے ہانکتے ہوئے دائیں بائیں چہل قدمی کر رہے تھے زوئی ایک بینچ پہ بیٹھی بڑی حسرت سے ان جوڑوں کو دیکھ کر سمندر کی گہرائی ماف رہی تھی وہ اتنی گم تھی کہ اکہب سے جب اس کے گندے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر رہ گئی حالانکہ ہاتھ رکھنے والے کا ہی اسے انتظار تھا ہائے وہ اکہب سے نکل کر بینچ کی ایک سائیڈ پہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا ہائے زوئی کے موہ سے جیسے بڑی مشکل سے نکلا ہو دونوں نے ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھا اور پھر دونوں نے ہی نظریں چکا لیں کیسے ہو شیزی زوئی نے احمد دکھا دیوی اس سے پوچھا تھا شہروز نے اپنی جھکی ہوئی نگاہیں اس کی طرف اٹھائیں تھی ٹھیک نہیں ہو بلکہ اس دن کے بعد سے کبھی بھی پہلے جیسی زن کی محسوس کر کے نہیں دیکھی وہ نادم سا ہو کر بولا پھر ایک گہری سانس لے کر سمندر کی پرسکون لہروں کو دیکھنے لگا مجھے تم سے یہ سوال پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بیرسمان ہی سئی تم بتاؤ تم کیسی ہو ظلم کرنے والے کو اگر اپنی غلطی کا فورا احساس ہو جائے تو اس کی اور مظلوم کی زندگی میں کچھ خاص فرق نہیں رہتا مجھے یقین ہے کہ مجھے عذیت دے کر تم خود بھی عذیت میں رہی ہوگے وہ اپنی آواز کو بدلنے سے روک رہی تھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو اس نے لہروں سے نظریں ہٹا کر زوئی پر ڈالیں وہ اسے بڑی پرسکون اور بدلی ہوئی لگ رہی تھی یہ وہی سکون تھا جو تفان کی گزر جانے کے بعد دریاؤں اور سمندروں کے پانی میں ہوتا ہے میں سزائے جھیل چکا ہوں اپنے غلطیوں کا خمیازہ بھی بھگت چکا ہوں پہلے مجھے لگتا تھا کہ بس غلطی مان لینے اور اس کے رب سے معافی طلب کر لینے کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے میری زنکی میں جب ماروی آئی تو مجھے لگا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے لیکن ایسا نہیں تھا ایسا ہو بھی کیسے سکتا تھا جس شخص کو میں نے اتنی عذیت دی بھلا اس سے معافی طلب کیا بغیر کیسے مجھے سکون مل جاتا اور اوپر والا کیسے مجھے معاف کر دیتا وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا اس کی باتیں زوئی کو راحت بکش رہی تھی وہ استعمال کر کے چھوڑ دی گئی تھی وہ بس یہی چاہتی تھی کہ ایک دن اسے چھوڑنے والا اس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی غلطی تسلیم کرو اور اس سے معافی مانگے مظلوم کی آجی سے زیادہ تکلیف تو اسی احساس سے ختم ہو جاتی ہے اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا سوائے اس کے کہ ستم ڈھانے والا خود کو ستم گر مان لے جیسے وہ مان رہا تھا اور اس کی برسوں پرانی تکلیف کو کم کر رہا تھا میرے پاس تمہیں معاف کر دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے شہزی میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہارے یہ جڑے ہوئے ہاتھ مجھے اس عذیت سے باہر نکال دیں گے بیسے بھی ایک بات پر میں کافی شرمندہ ہوں شاید اس لیے بھی تمہیں معاف کرنا میرے لیے آسان ہو گیا ہے وہ تھنڈیاں بھڑ دیوے بولی تم کس بات پر شرمندہ ہو شہروز نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا وہی سب کچھ جو میں نے ماروی کو تمہارے بارے میں بتایا اسے وہ تصویریں دکھائیں مجھے اپنی اس بات پر افسوس ہے اگر مجھے پتا ہوتا وہ تمہاری بیوی ہے تو یقین کرو میں کبھی اس طرح اسے دکھی نہ گرتی تب صرف مجھے بھی افسوس تھا کہ چلو تم نے جو کیا سو کیا میں نے بھی تمہاری زندگی میں انجانے میں ایک زہر گھول دیا تھا مجھے لگا تھا کہ تم کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے بارے میں میرے خیالات یہ اکثر بدل گئے تھے تو میری نظروں میں کسی پلے بوائی کسی حصیت اختیار کر گئے تھے وہ اتنا کہ کر خاموش ہو گئی تھی اس نے مو دوسری طرف پھیڑ لیا تھا جیسے وہ شہروز کو یہ سب نہ کہنا چاہتی ہو مگر پھر بھی اس کے مو سے نکل گیا ہو تمہیں شروندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے زوئی تم ایک اچھی اور سلجی ہوئی لڑکی ہو شاید میں ہی تمہیں ڈیزرب نہیں کرتا تھا اس نے زوئی کے شانے پہ ہمدردی سے ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ چہرہ موڑ کے اسے دیکھنے لگی یہاں آنے سے پہلے میں نے بہت ڈھنڈے دیماغ سے سوچا ہے شاید مجھے یہ بات بہت پہلے سوچ لینی چاہیے تھی کہ میرے ساتھ جو بھی تم نے کیا اس میں کہیں نہ کہیں میری بھی ہاں تھی تم نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی بس میں ہی تمہاری جھانسے میں آگئی تھی اور یہی وہ بات ہے جس نے مجھے اندر سے فورس کیا کہ مجھے تمہیں معاف کر دینا چاہیے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے یہ میری لئے آسان نہیں ہوگا اس معافی کے بعد بھی مگر میں پوری کوشش کروں گا اس نے اس بات میں سر ہلا کر اسے یقین دلائے اور خود بھی کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں اتنی جلدی مت جاؤ بلکہ ہم کیوں نہ مل کر ایک آخری بار ڈینر کریں تاکہ اچھی یادوں پر ہماری ملاقات کا اختتام ہو شہروز نے اسمان کی طرف دیکھا جہاں شام ہونے میں کچھ ہی وقت تھا نہیں میں اور نہیں رکھ پاؤں گی اس نے بڑے ضبط سے مسکرا کر جواب دیا کیوں شہروز نے یک لکھ پوچھا تھا بس پرانی محبت کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے اس نے گندے اچھ گئے یہ اس بنجر زمین کی طرح ہوتی ہے جسے پھر سے ہرا ہونے کے لئے صرف ایک بھون چاہیے ہوتی ہے اس نے دور دور تک پھیلیوے سمندر کی طرف دیکھ کر کہا اور اسے پھر سے بائے کہہ کر ساحل پر لہروں کے ساتھ ساتھ چلنے لگی وہ بھی ہلکا سا بائے کہہ کر اسے دیکھتا رہ گیا وہ چلتی جا رہی تھی اور پانی کی لہریں اس کے پیروں سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھی وہ اسے نظروں سے اوجل ہونے کا تک دیکھتا رہا اس توران زوئی نے مل کر نہیں دیکھا وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے اس بوند کا ڈر تھا وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا اسے سمندر کا سکون مل رہا تھا وہ سکون جس کی تلاش اسے ہمیشہ سے تھی پھر وہ ساحل پر دوسری جانب چلنے لگا لہروں کے ساتھ ساتھ کافی دیر چلنے کے بعد اسے ماروی دکھائی دینے لگی وہ وہیں بیٹھی اپنے فون میں مگن تھی جہاں اسے چھوڑ کر آیا تھا وہ سبیلہ کے ساتھ ہوئی اپنی تمام تر گفتگو پڑھ رہی تھی پڑھنے اور سننے کو بہت کچھ تھا وہ ان سب کو اپنی یادوں کا حصہ نہیں بنانا چاہتی تھی تاہاں وہ اس کی شوخی بھری آواز کو ہمیشہ کے لیے اپنے کانوں میں گھول لینا چاہتی تھی وہ اس کی شرارت بھرے زندگی سے بھرپور میسیجز اپنی آنکھوں کی کٹوریوں میں بھر لینا چاہتی تھی وہ شہروز کی آمد سے بے خبر تھی وہ قدری فاصلے پہ کھڑا اسے سکون بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس نے فون سے نگائیں ہٹا کر ایک گہری سانس لے کر سمندر کو دیکھا اور پھر ڈیلیٹ کنورسیشن پہ کلک کر کے سبیلہ کی ساتھ اپنے ہر رابطے کی یاد مٹا دی پھر آنکھوں سے چند آنسوں سے نکلنے سے پہلے پہلے وہ اس کی آئی ڈی کو بھی بلوک کر چکی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر فون اپنی گود میں رکھ کر اس نے بائیں جانب نگاہ دوڑائی تو شہروز اسے دکھائی دے گیا تھا پھر وہ تیز تیز چلتا ہوا اس تک آیا تھا اتنی جلدی آگئے تو اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے بھی پوچھا شہروز نے اسے آسرہ دے کر کھڑا کیا تھا بس صرف دو منٹ لگے اسے ماف کرنے میں اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا تمہیں یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا ماروی نے اب اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ چلنے لگی تھی کرنا تو چاہتا تھا مگر وہ دوبارہ کبھی ملی نہیں کیسے محسوس کرے اب بہت اچھا یوں لگتا ہے جیسے لمبے عرصے کے بعد کسی قید سے ازادی ملی ہو اس نے تاحد نگاہ پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھتی ہوئے جواب دیا تمہارا شکریہ ماروی مجھے اس قید سے ازادی دلانے کے لیے ورنہ یہ غم میرے دل سے کبھی نہیں جانا تھا میں چاہے لاکھ خوشیاں تلاش کر لیتا اس نے ماروی کے پیٹ پہ نگاہ ڈال دیوئے کہا جس میں ایک نئی زنگی اُبھر رہی تھی وہ دون اپنی زنگیوں میں آنے والے اس نئی وجود کا بچینی سے انتظار کر رہے تھے جو کچھ بھی ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا اس کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اس نے دوسرا موقع دیا خاص طور پر اپنی نسل کو بدلنے کا موقع اس نے بڑے پیار سے اپنے پیٹ کچھ ہوا تھا ہم اس کی بہت اچھی تربیت کریں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے اپنا ماضی بھلا کر آگے کا سوچیں ایسے ہی ہوگا لیکن ابھی کچھ وقت تو لگے گا وہ سب بھلانے میں تمہارے لئے قدر آسان ہے کیونکہ تم برسوں سے جھیل دی ہوئی آ رہی تھی سوالوں کی ایک ایسی کشتی پہ سوار ہو کر جس کو کبھی جوابوں کا کنارہ نہیں ملا تھا اب تم کنارے لگ چکی ہو تمانیت کے جزیرے پہ پڑاؤ ڈال چکی ہو مگر میری کشتی تو ابھی بہت پیچھے ہے ماروی مجھے بھی وقت لگے گا وہ جیسے بھی تھے آخر تھے تو میرے والد ان کے اس طرح جانے کا دکھ میرے دل سے آسانی سے نہیں جالی گا اس کی آواز میں سمندر کا کچھ پانی کل گیا تھا مجھے خود بھی علم نہیں تھا کہ اس کہانی کا ڈراؤپ سین اس طرح کا ہوگا میں تو اس امید سے نکلی تھی کہ تم سے چند دن روٹ دور رہوں گی تو تمہیں تنہائی میں سوچنے کا موقع ملے گا اس طرح کو محسوس کرنے کا موقع ملے گا جو میں کرتی رہی ہوں مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے تھا انصاف چاہیے تھا تم اگر ایک بار وہیں قرار کر لیتے تو شاید میں اسی کو انصاف مان لیتی ماروی کے لہجے میں ہلکا سا شکوا بھی تھا اور شہروز کے لیے ہمدردی بھی انہوں نے موقع نہیں دیا مجھے کچھ سوچنے کا میں نے بھی بس تمہاری طرح گولی چلنے کی آواز سنی تھی اس کے ہونٹ کپ کپ آئے چلتے ہوئے وہ دونوں گاڑی تکائے تھے کہتے ہیں کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرتے اس لیے اب ہمیں ان سے کوئی شکوا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے گناہ کیا اور خود ہی اپنے لیے سزا بھی جن لی اب باقی کا معاملہ ان کے اور اللہ کے درمیان میں اپنے اور اپنے خاندان کے بحاف پر انہیں ماف کر چکی ہوں ماروی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سے اتمنان دلائے تھا بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں شہروز نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھار لی تھی سیٹ بیلٹ لگانے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی جو جلد ہی ریتلی سڑک سے نکل کر دبائی کی ایک کشادہ اور کالی سیاہ سڑک پر دورنے لگی تھی وہ دونوں مرتزہ کی طرف ڈینر پر جا رہے تھے انہوں نے باہمی رضا مندی سے دبائی کو ہی اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کیا تھا پاکستان میں شوروم کا فیصلہ شہروز نے ترک کر دیا تھا وہ اب وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا حویلی کے بارے میں ابھی اس نے کوئی مستقل فیصلہ نہیں کیا تھا ماروی پڑی تمانیت سے دبائی کی جدید حسن کو دیکھ رہی تھی اس کا مو کھڑکی کی طرف تھا شہروز نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی تھی اس نے گاہ میں افسردگی تھی ویسی افسردگی جو کسی راز کو چھپانے کے بعد آنکھوں میں اترتی ہے اس سے بھی ایک راز چھپانا تھا اور عمر بھر اس کے بوجھ کے ساتھ جینا تھا یہی اس کی سزا تھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے غلطیوں کی سزا کسی اپنے کو کھو کر پوری کر لیتے ہیں ہمیں اپنی ذات سے بھی ادائیگی کرنی پڑتی ہے ماروی کے لیے اس کی محبت میں کہیں زیادہ اضافہ ہو چکا تھا انسان کو کسی پر آنے والے طرز کے بعد اس سے جو محبت ہوتی اس کی شدت کسی بھی پر مانے سے ماپی نہیں جا سکتی ماروی باہر کے نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی اور وہ بار بار نظریں چرا کے اسے دیکھ رہا تھا وہ اب اسے کھونا نہیں چاہتا تھا اس لئے اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ ماروی پہ یہ راز کبھی افشا نہیں کرے گا کہ اس رات وہ پسٹول لے کر حویلی کے دروازے تک اس کی پیچھے آیا تھا اسے مار دینا چاہتا تھا وہ کیسے اپنے باپ کو جل جاتا دیکھ سکتا تھا کیسے اپنے خاندان کو بدنام ہوتا دیکھ سکتا تھا تب اس نے بھی وہی کرنا چاہا جو دہائیوں قبل اس کے باپ نے کیا تھا تب اسے ماروی سے زیادہ اپنے باپ سے ہمدر دی ہوئی تھی آخر انہیں کی حصوصیات لے کر تو وہ پیدا ہوا تھا مگر ابھی وہ دروازے سے باہر نہیں نکل پایا تھا جب ذلکرنین شاہ نے خود ہی اپنے سر پہ گولی مار لی تھی وہ اپنے بیٹے سے سامنا نہیں چاہتے تھے تب انہیں یہی لگا تھا کہ شہروز پہ ستول لی ان کے کمرے کی طرف آ رہا ہے انہیں بیٹے کا سامنا کر کے اس کے ہاتھوں مرنے سے بہتر تھا کہ وہ خود ہی اپنا فیصلہ کر لیں تاکہ ان کے بیٹے کے ہاتھوں پہ کسی کا خون نہ لگے اور نسل در نسل چلنے والے اس سلسلے کا خاتمہ ہو سکے کیا سوچ رہے ہو ماروی نے گاڑی کے اشارے پہ رکھ دی ہی اسے دیکھا تھا وہ کسی گہری سوچ میں تھا کچھ نہیں وہ ہلکا سا مسکرایا وہ اسے دیکھتی بھی اندر سے بہت نادم ہو رہا تھا کچھ تو ہوگا ماروی نے بھی جواباً مسکرا کر پوچھا ہاں بس ہے ایک راز کی بات جو بتا نہیں سکتا وہ سرسلی سے بولا اچھا پھر مت بتانا کیونکہ راز کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتے جب بھی ان سے پردہ ہٹتا ہے تو اتافن ہی پھیلتا ہے وہ بھی سرسلی سے انداز میں کہتی ہوئے باہر دیکھ رہی تھی حیرہ بیسی بھی بات نہیں ہے شہروز نے کندے اچھکائے جبکہ ماروی کی بات اس کے دل پر لگی تھی اشارہ کھلا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اچھا تو کیا تم نے کبھی کسی خوبصورت راز کو افشاہ ہوتے دیکھا ہے وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئے انتہائی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی وہ بنا بولے اگلے اشارے پر گاڑی روک کر اسے ٹک ٹکی باندھیں دیکھنے لگا اس کی دل نے کہا تھا ہاں میں نے دیکھا ہے مگر نفی میں سر ہلا کر اسے اس کی ہاں میں ہاں میں لانی پڑی ہاں سچ باتوں باتوں میں زوئی کو تھنکس کہنا تو بھولی گئی ہوں اس نے فون پہ میسنجر کھول لیا مگر اسے زوئی کا آکاونٹ نظر نہیں آرہا تھا محض پیس بک یوزر لکھا ہوا نظر آرہا تھا وہ اپنی آئیڈی ڈیلیٹ کر چکی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے ڈرائیڈ کرتی ہوئے شہروز پہ گہری نظر ڈالی اور مو موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی وہ راز جو شہروز کی سینے میں تھا وہ اس سے واقف تھی شاہدہ نے اسے بتا دیا تھا کہ اس رات وہ پسٹول لے کر اس کے پیچھے آیا تھا یہ آخری حد تھی جسے شہروز نے اپنے خون کے نقشے قدم پہ چلتی بھی پار کیا تھا پھر بھی اپنے اندر زنم لینے والی نئی زندگی کا سوچ کر ماروی نے اس کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ ایک بار پھر کسی معصوم کو باپ کے بغیر زندگی گزارتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شہروز کو کبھی بھی نہیں بتائے گی کہ وہ اس بات کو جانتی ہے تاکہ ایک ساتھ رہنے کیلئے دونوں کا ہی بھرم رہ جائے اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس قلت کے ساتھ شہروز اس سے پہلے سے زیادہ محبت کرے گا اور اپنی اولاد کی تربیت میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑے گا یوں اس کی نسل ہمیشہ کیلئے بدل جائے گی اس راز کی تلحیق کے باوجود ماروی کے لیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا پھر آج نہیں تو کل اس سے شہروز سے محبت کرنی ہی تھی کیونکہ پہلی محبت ہو جاتی ہے جو اس سے ہوئی تھی جبکہ دوسری محبت کرنی پڑتی ہے اچھا جی تو ختم ہو گئی ہے ہماری کہانی مستور بائی واجت ابرار اچھی بک تھی سویٹ سی تھی اس کا اگر کور آپ نے دیکھا ہے تو بڑا خوبصورت سا ہے کتاب بھی بہت اچھی ہے کوالٹیز کی اور سارا کچھ ہی اچھا ہے کہانی بھی اچھی تھی کردار بھی اچھے تھے بہت زیادہ ریالٹی کے قریب تھے اور گریے کریکٹرز تھے گریے کریکٹرز نہ میری فیوریٹ ہوتے ہیں ایک تو ایسا ہوتا ہے نا کہ رائٹرز جو کرتے ہیں ایک کردار کو اتنا کوئی حسین بنا دیتے ہیں اسے اتنا نیک بنا دیتے ہیں اسے اتنا صاف دل بنا دیتے ہیں اسے اتنا اچھا بنا دیتے ہیں بھئی اس جیسا فرشتہ تو کوئی ہے ہی نہیں اور ایک بندے کو بلکل ہی ایول بنا دیتے ہیں جو کہ شکل سے بھی اتنا پیارہ نہیں ہوتا جو کہ برا بھی ہوتا ہے جو کہ گناہ بھی کرتا ہے جو کہ اوروں کے درمیان میں پھوٹ بھی ڈلواتا ہے تو ایسا ان کا کوئی سین ہوتا ہے اور اس طرح کی کہانی چل رہی ہوتے ہیں لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس میں سارے کریکٹرز گری تھے اور گری کریکٹرز ریالیٹی کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں کیونکہ ہم ساری انسان ہم ساری گری ہوتے ہیں ہم کسی کے لیے اچھے ہوتے ہیں کسی کے لیے برے ہوتے ہیں ہم بالکل ہی سفید یا پھر کالے نہیں ہوتے درمیان کی لائن میں ہوتے ہیں تو ہماری فیملی شاید ہمیں اچھا سمجھتی ہے ہمارے کوورکرز شاید ہمیں برا سمجھیں یا کسی کے لیے اچھے کسی کی کہانی میں برے تو اس میں ایسا ہی تھا شہروز زوئی کی کہانی میں پہلے اچھا تھا پھر برا ہو گیا ہے اپنے باپ کیلئے تو ظاہری بات اچھا ہی تھا ماروی کے ساتھ بھی پہلے اچھا تھا پھر وہ برا ہو گیا اور مطلب وہ نا جیسے انسان ہوتا ہے انسان میں نا یہ ہوتا ہے کہ خون جو ہوتا ہے چاہے آپ کا خون جیسا بھی ہو آپ کی فیملی کے ممبرز جتنے ہی برے کیوں نہ ہو جتنے ہی ظالب کیوں نہ ہو وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو بس اللہ نے خون کے رشتوں میں ایسی کوئی چیز ڈالی ہے اور وہ تو اس کا باپ تھا وہ اس نے جتنا مرضی ظلم کرنا تھا اس نے بندوں کو زندہ جلا دیا اس نے اوروں کے ساتھ تنی زیادتیاں کی کتنے کتنے خاندان تباہ کر دیا اس نے کہا نہیں اپنے آپ کو خود ہی مار دیا ورنہاں آج بیگم صاحبہ اللہ کے پاس پہنچی بھی ہوتی ہیں بلکہ اپنی امہ اور اپنی نانی اور اپنے نانا اور سب کے پاس ہاں تو پورا خاندان ہی ختم ہو جانا تھا بیگم صاحبہ کا تو یہ بڑا مجھے آخر میں جو ٹویسٹ لائیا نا یہ باجت نے بڑا زبردست لائیا ہے تو اس کے لیے تو ہنڈرڈ آوٹ آف ہنڈرڈ مارکس ہیں پہلے مجھے تھوڑا سا ہوا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے شہروز لیکن پھر یار انسان ہے انسان ایسی کرتے ہیں اس نے بھی اپنے خاندان کی عزت کو دیکھا تھا ایک دو چیز مجھے بہت زیادہ کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ ذلکر نین شاہ نے اپنی بیٹی کو کیوں قتل کیا تھا ہن اس کی بیٹی نے کیا کیا تھا یا اس کی بیٹی کے قتل ہونے سے اس کو کیا فائدہ پہنچ رہا تھا بس اس کو یہ تھا الیکشن جیت کیا تھا اس کو کچھ عجیب سا فیل ہو رہا تھا کچھ اندر سے چوبن ہو رہی تھی کہ اسے پشتاوا ہو رہا تھا خوش نہیں تھا تو اس میں اس کی بیٹی کا کیا قصور تھا یا پھر اس کو مار کے وہ خود کو عذیت دے رہا تھا پھر ایسے تھوڑی ہوتا ہے کوئی کسی کو قتل کر کے خود کو عذیت نہیں دیتا یہ کیا چکر تھا یہ میں ذرا واجد سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گی یہ مجھے بڑا کھٹک رہے سوال اچھا اس کے علاوہ ماروی کی بات کر لیتے ہیں ماروی بھی اچھا صحیح کریکٹر تھی جیسے عورتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ برداشت کرنے والی بہت حد تک آخر حد تک پوزیٹیو رہ کے اپنے ہزمن کو چانس دینے والی وہ زوئی کے سارے اس کو میسیجز ملے اس کو غصہ بھی آئے لیکن پھر اس نے کہنے یہ پرانی باتیں میرا ہزمن اب بدل گیا ہے تو اب اس کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے اچھے سی شروعات کرتے ہیں وہ اس کو بار بار چانس ہی دے رہی تھی اور اور ویسے بھی ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں ہاں نورملی ایسی ہوتی ہیں اچھا وہ سبیلہ والی بات کر لیتے ہیں سبیلہ اچھا تو وہ سرشرف تھا ہاں سرشرف میں بھی کہوں ایک دم سے کہاں غائب ہو گئے تو وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا صحیح ہو گیا تو وہ بیٹی کی آئی ڈی سے اسے گوڈ نائٹ بھی کہتا ہوگا شاید ہاں تو سبیلہ مر گئی یار بیچاری کوئی بات نہیں اچھا سرشرف کا یہ چکر تھا اچھا اس کہانی میں یہ بڑا اچھے سے دکھا دیئے گئے کہ اگر آپ بہت عرصے پہلے بھی کوئی گناہ کرتے ہو اور پھر بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب آپ نیک ہو گئی وہ سب کچھ ہو گیا ہے اب ضرور کرنے ہیں شاہ کوئی دیکھ لو وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے لوگوں کو زمینیں دے دیتا ہے واپس اب دولت دینا نا تھوڑا سا نا کھنچاؤ لگتا ہے وہ اپنی ساری دولت دے دیتا ہے اپنے بیٹے کو خود سے دور کر لیتا ہے بلکل تنہا ہو جاتا ہے نماز روزہ وہ ساری چیزیں شروع کر دیتا ہے لیکن وہ مافی نہیں مانگتا نا جن کے ساتھ ظلم کرتا ہے ان سے مافی کون مانگے گا اللہ سے تو آپ مانگ لوگے ان سے بھی مانگنی ہوتی ہے تو وہ پھر آخر میں اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے اچھا آخر میں آکے پھر بدل جاتا ہے وہ جو میں کہہ رہی تھی بار بار گریہ کریکٹرز والی بات وہ یہی پہ بھی لاغو ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم نے اکثر دیکھتے ہیں کہ جو بندہ چینج ہو گیا بس وہ اب فرشتہ بن گیا اس نے گناہ کیے تھے اب وہ بڑا اچھا ہو گیا یہ پھر بھی اچھا نہیں ہوتا پھر بھی اس کے اندر ہوتا ہے کہ یار ماروی کوئی ایسی کرواتا ہوں طلاق تھی لوا دیتا ہوں پھر اسے میں اچھا شریف اور نیک بندہ بن جاؤں گا ہاں پر بچارے کا پلین ہی کامیاب ہوتا اچھا یہاں پہ کوئی خاص ایسا ویلن تھا نہیں نا جو ہیرو ایر ہیروینز کے درمیان میں پھوٹ ڈلواتا ہے بہت مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کرتا ہے ایسا کچھ تھا ہی نہیں یہ خود ہی ہیرو ہیروین ہمارے جو تھے تھوڑے سے نیگٹیو تھے کوئی بات ملتی نہیں تھی اس کو ہی رائی کا پہاڑ بنا لیتے تھے اور بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی نہ ختم کر دیتے تھے تو بڑے مزے کی تھی اس کے علاوہ کوئی میرے پات جو مائن میں آ رہی ہو ماروی کیمی کا کیا نام تھا ہاں گلے فشان گلے اپشان ہاں گل نام تھا تو گل اچھا ایسے ہوتا ہے اس بیچاری کے ساتھ اس کے امی کے ساتھ بھی بورا ہوتا ہے اور پھر وہ حاکم سے شادی کر لیتی ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے سکھ ہے وہاں پہ پھر وہ ہلتھ ورکر جو ہوتی ہے تو پھر وہیں پہ شاید اپنی ٹرانسپر اس نہیں کروالی ہوگی اور اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اچھا ہے یہ بھی صحیح ہے مطلب سارے پردوں سے نا رازوں سے پردہ ہٹ گیا میں کہہ رہی تھی پردوں سے راز اٹھ گئے اچھا جی تو آپ کو کیسے لگی یہ بک مجھے ضرور بتائیں مجھے بڑی اچھی لگی ہے انٹرسٹنگ سی تھی سویٹ سی تھی سویٹ تو ہیر نہیں تھی ریالیٹی چیکس میں بہت زیادہ تھے اس کے علاوہ اس میں جو ڈائیلوگز ہیں نا اب مجھے تو وہ بولنے نہیں آ رہے وہ جو بارش بادل میں چھپ گئی بادل چلے گئے اور شام کی گہما گہمی اور اس طرح کی جو بادے تھی بڑے مزے کی تھی میں ان میں سے کچھ ہائیلائٹ کر کے نا ڈائیلوگز تو ان کی شاید ریلز بناوں گی بہرحال آپ کا بہت شکریہ یہاں تک ساتھ دینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو واجے دبرار کا فیس بک پیج انسٹرگرام اور یوٹیوب ان پہ بھی ان کو فالو کر لیں کتاب سے ریلیٹڈ جو بھی ان سے بات شاتھ کرنی ہے کر لیں ان سے پوچھیں ان کو تنگ کریں خود سے تکے آپ نے بڑے لگائے ہیں اچھا ویسے میں نے دیکھا آپ لوگوں کی تکے اچھے خاص سے ٹھیک ہوتے ہیں سبیلہ والا تکہ سب کا غلط تھا سبیلہ کا جو کچھ بھی جو کہہ رہا تھا وہ سب کے سب غلط نکل گئے اچھا جی دعاوں میں یاد رکھیں ایک نئی کتاب کے ساتھ نئے نوول کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ